ہلو بچوں کیا حال چلا آپ کے کیسے ہیں آپ آج ہمارے ریویجن لیکچر کے شروعات ہو رہی ہے جیسے کہ میں نے پچھلے نوٹیفیکیشن میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ میرے ریویجن لیکچر ہمارے سارے بچوں کے لیے میں لے کر آؤں گا ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ نئی ریکوارڈنگ سے تو اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن میرا ٹارگیٹ اگلا ڈیرڈ مہینے کا میرے بچے یعنی کہ آج سے کاؤنٹ کر لو to the maximum فروری کے اند تک سبھی کے ریویجن لیکچر میرے یوٹیوب چینل پر آ جائیں گے اور یہ لیکچر سارے فری اپ کاؤسٹ ہوں گے کوئی چارجز آپ کے نہیں ہوں گے تو جو میرے پیڈ سٹوڈنٹس ہیں یا پھر جو فری مطلب جو میرے ساتھ نہیں پڑ رہے جو میرے چینل پر ہیں وہ سب کے لیے لیکچرس میرے پچھے فری پر ہوگا تو آپ اس کو انجوائے کریں اور ہاں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنے بھی کونسپٹ ہو سکتے ہیں جتنے بھی کونسپٹ ہو سکتے ہیں چاہے پریکٹکلی چاہے تھیوری سب کو میں نے کبر کیا ہوا ہے سب کو میں نے کبر کیا ہوا ہے تو اگر آپ نے جو سٹڈی آج تک آپ نے کیا ہوا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اس ریویجن لیکچرس کو پڑھیں گے آپ کو بہت کلیٹی آئے گی اور ایک شورٹ ریویجن ایکزام کے ٹائم پر آپ کو بہت ہیلپ کرے گا ایک بات اور میں نے سب ریویجن ہی نہیں کیا ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ جہاں پر کونسپٹ مجھے سمجھانے چاہیے اس کو میں نے شورٹ میں آپ کو کونسپٹ بھی سمجھایا ہے تاکہ جو بدماش بچے ہیں جو نلائک بچے ہیں جو آج تک سوچا کرتے ہیں کہ آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے کم سے کم ان کو بھی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں اور پھر کلاس کو آگے بڑھیں ٹھیک ہے بچوں تو میں آپ کو اس کونسپٹ کو آگے بڑھاتا ہوں اور ایک چیز اور بتا دو جو میرے پیٹ بچے نہیں ہیں جو میرے چینل پر بچے ہیں کہیں اور سے سٹڈی کر رہے ہیں اور خاص کر وہ جو سیلپ سٹڈی کر رہے ہیں اگر کسی ٹوپک میں یہاں پر سمجھتے ہوئے دیکھت آ جائے کیونکہ یہ ریویجن ہے میں نے ایک ہی کوشن میں بہت سارے پونٹس بنا کے آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کیس میں اس ٹوپک سے جو رہا ہوا کنفرمڈ ہے کہ فول کلاس میرے یوٹیوب چینل پر ایک ہوگا تو آپ وہاں پر پڑھ کے اس کے کونسپٹ کو لے سکتے پھر آپ یہاں پر میرے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں تو میں ٹائم باباد نہیں کرتا پہلے بتا دوں کہ ہمارا پیٹرن کیا ہوگا ہمارا جو فرسٹ آپ کا جس میں کہ ہم اس کو لے کے سٹارٹ کر رہے ہیں ہے نا آپ کا ریویجن لیکچر ون اس میں فنڈامنٹل اور پارٹنرشپ کے اندر میں ہم یہ سارے ٹوپکس کی سٹڈی کریں گے ہے نا یہ ہمارے لیکچر کے اندر میں جس میں کی پروفیٹ لوس اپروپیشن اکاؤنٹ پارٹنرشپ کاؤنٹ کامیشن کو لے کے کیا کیا کیسے آپ کے ہوتے ہیں انٹریسٹ اون کیاپل انٹریسٹ ون ڈروئنگز ریزارو کو لے کر کیا کیا کیسے بن سکتے ہیں اگزام کے اندر میں پاس ایڈیسمنٹ گیرینٹی او پروفیٹ اینڈ کمپلیٹ یعنی ہنڈر پرسنٹ تھیوری ان سب کو ہم لوگوں نے کیا کیا کبر کیا فنڈامنٹل کے اندر میں اسی طریقے سے ویلیویشن جب میں سٹارٹ کروں گا تو اس میں کون کون سٹوپکس ہیں ان کو بھی نام لے کے پھر ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو میں سوچنا ہوں کہ ہمیں شروع کرنا چاہیے ٹائم بے بات کیے بغیر پھر پچھے اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پھر آج آپ کا ریویشن آپ کا فنڈامنٹل و پارٹنشپ کا ٹھیک نا تو ان سارے ٹوپکس کو ہمیں سٹڈی کرنا سر لکھ لیں آپ چاہو نا تو یہ تو نہیں لکھنا یا پھر آپ کے لیے نوٹیفیکیشن گروپ میں دیکھ لو کہ کون سا ریویشن لیکچر آپ کا کب ہوگا ڈیٹ جو ہوگا وہ آپ کو چینل پہ ہی اناؤنس کیا جائے گا چینل کے اندر ہی ان ٹوپکس کو سٹارٹ کریں گے میں شروع کرتا ہوں آپ کا آج کا آپ کا جو ٹوپکس ہے میرے بچے وہ ہے ہمارا فنڈامنٹل و پارٹنشپ لگ دیتوں میں یہاں پہ اس کے شروع بات کرتے ہیں فنڈامنٹل فنڈامنٹل یہ ہمارے ٹویلتھ والے بچوں کے لیے ہیں لیکن اگر آپ جیسے سی اے فاؤنڈیشن میں ہیں اور آپ کا کیونکہ وہاں بھی آپ کا الگ سا ریویجن لیکچر سا آیا گا با تھوڑا ڈیٹیل میں زیادہ آپ سمجھنا چاہتے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایمین ہمارے جو سی اے میں انٹر کے بچے ہیں ان کے لیے بھی وہ اگر سمجھنا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے بی کوم کے بچے ہیں وہ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ شورٹ میں پورے چپٹر کا ریویجن ہے میں لیے فوکس کروں گا ٹویل کلاس کے بچوں کے لیے آئیے میں سٹارٹ کرتا ہوں سنیں میری بات دیکھو ہم لوگوں نے 11th کلاس کو اگر اکٹھا کیا جائے تو 11th کلاس میں ہم نے سکھا تھا ٹریڈنگ اکاونٹ بنانا اب آپ کو لکھنا نہیں ہے جب میں بولوں گا تو آپ کو لکھنا شروع کرنا ہے ہم نے ٹریڈنگ اکاونٹ بنانا سکھا تھا ٹریڈنگ اکاونٹ سے ہم لوگ گروس پروفیٹ نکالا کرتے تھے پھر ہم لوگ یہاں پہ پروفیٹ لوس اکاونٹ بنانا کرتے تھے اس پروفیٹ لوس میں میرے بچے جی پی کو ہم یہاں لکھا کرتے تھے جی پی کو اور جتنے بھی ہمارے انڈریکٹ ایکسپینسے جائیں یہ کونسے ایکسپینسے جو ہوتے تھے وہ سب آپ نے 11 کلاس میں پڑھا ہوگا میں اس میں نہیں جاؤں گا ہمارا یہاں پہ نیٹ پروفیٹ نکلتا تھا نیٹ پروفیٹ نکالتے سمیں نکالنے کے بعد پھر اگر وہ پارٹنرشپ ہم ہے تو اس پروفیٹ کو ہمیں پارٹنرشک بچ میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اور پروفیٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے وی پریپیر پروفیٹ لوس اکاونٹ یہ نیٹ پروفیٹ ہم لوگ یہاں لے کر آتے ہیں بائی نیٹ پروفیٹ یہ ہمارا نیٹ پروفیٹ نکل کے آتا ہے اور ہاں اگر مان لو کچھ ایسا پروفیٹ ہے جو کی پچھلے سال تک ہم نے کمایا تھا لیکن ہم نے اس کا اپروپریشن نہیں کیا تھا تو پوسیبیلیٹی ہے کہ وہ آپ کا اوپننگ بیلنس گروپ میں یہاں پہ دیکھیں جس کو ہم یہاں پہ بائی بیلنس بیڈی کہیں گے مطلب یہ وہ پروفیٹ ہے جو پچھلے سال ہم نے کمایا تھا بٹ ہم نے اس کو پارٹنرز میں ڈسٹریبوٹ نہیں کیا تھا ایسے ہی چھوڑ دیا تھا تو وہ آپ یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ چھوٹے بچے ہیں چانس جگھ کم ہے کہ یہ پوئنٹ آئے گا بٹ آئے گا تو آپ تیار ہے نا اوپننگ بیلنس و پروفیٹ اگر دیا رہا گا تو بائی بیلنس بیڈی پھر جتنا اس پار کا پروفیٹ بتایا گا بائی نیٹ پروفیٹ اور پھر ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اپروپریشن اپروپریشن میں ہم کیا کرتے ہیں جی جو بھی کچھ ہمیں پارٹنرز کو دینا ہے اور پارٹنرز کو دینا ہے کسی کے لیے یا تو انہوں نے جو آپ کا کام کیا مطلب یا پھر انہوں نے جو پیسہ انویس کیا ہے نا بچے جیسے کی انٹریسٹ آن کیپٹل انٹریسٹ آن کیپٹل ہمیں پارٹنرز کو دینا چاہے ہم پارٹنرز کو سیل دی رہے ہیں پارٹنرز کو سیل دی چاہے پارٹنرز کو آپ یہاں پہ کمیشن جو بھی کچھ دے رہو کس کو جی پارٹنرز کو ہونا چاہیے پارٹنرز کو ہے نا اور ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ پروفٹ کا کچھ پیسہ آپ کو ریجر میں ٹرانسور کرنا ہے تو جس ریجر کا نام لے گا اس ریجر میں ہمیں کیا کرنا وہ بھی یہاں پہ ٹرانسور کرنا ہے یہ بھی ہمارا اپروپریشن ہوتا ہے ہے نا پروفٹ جو ہم نے کمائیا سارے خرچے میٹ کرنے کے بعد اس کو پارٹنر کو دینا یا پھر فرم اپنے پاس رکھے گی ریجر گروپ میں they all are part of اپروپریشن و پروفٹ ہے نا اور اس کے بعد آپ کا پھر اور بھی بہت چیزیں ہو سکتی ہے دیکھ لیں گے بعد میں اگر پارٹنرز سے آپ نے کچھ انٹریس لیا ہے مطلب پارٹنرز نے کچھ پیسہ ویڈروہ کیا تھا اور اس پہ انٹریس لیا تو انٹریس آن ڈروئنگز انٹریس آن ڈروئنگز کیونکہ فرم پارٹنرز سے چارج کرتی پروفٹ بیلنس پروفٹ ہم ٹرانسور کر دیتے ہیں ٹو پارٹنرز کو ہی مان لو پارٹنرز اے این بی اے اندر پروفٹ شیرنگ ریشو ہے نا پروفٹ شیرنگ ریشو کوشن میں دے گا ہم اس کے مطلب کی ڈیوائیڈ کر دیں گے میرے بچے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے یہاں پہ اماؤنٹ آپ نے لکھا یہ سب جو بھی آپ نے پروفٹ لوس اپروپریشن اکاؤنٹ میں لکھا ان سب کو ہم کہتے ہیں اپروپریشن اپروپریشن او پروفٹ اس کو ہم کہتے ہیں اپروپریشن او پروفٹ یعنی کی پروفٹ کا ہم نے اپروپریشن کیا اور جتنے بھی ایکسپینسیج آپ نے یہاں لکھے چاہے وہ ڈائریکٹ ایکسپینس ہو چاہے وہ انڈریکٹ ہو ان سارے ایکسپینسیج کو کہتے ہیں ہم چارج اگینسٹ پروفٹ چارج اگینسٹ پروفٹ تو ایکزام میں اگر آ جائے کہ right is short notes on charge against profit اس کا مطلب کہ یہ وہ items ہیں جو کہ آپ کے trading profit loss میں آتے ہیں they are called expense for the business وہ آپ کو honor کو نہیں ملتا ہے میرے بچے on behalf of their capital order services render یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا ایک expense جو آپ profit loss میں دکھاتے ہیں چار یہاں پہ میں تھوڑا سا clarify کرنا چاہوں گا جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اگر مال لوگ کوشن کہتا ہے rent to آپ کو partner دینا ہے rent دینا ہے partner کو تو partner کو ہم نے کہا کہ اس میں جو نام آتے ہیں وہ کون سے نام آئیں گے یا تو جو اس نے capital contribute کیا اس کے بدلے میں جو آپ نے اس کو دیا یا پھر جو وہ services اپنا services اپنی جو محنت آپ کو دے رہا ہے اس کے بدلے میں جو بھی کچھ اس کو ملے گا وہ صرف یہاں پہ آئے گا میرے پیارے بچوں اگر ہم partner پارٹنر نے ایک building دیا ہوا ہے اور building کا ہم اس کو rent پے کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو rent پے کر رہے ہیں وہ آپ کا building اس نے اپنا دیا ہے not as a capital اس نے کہا میری building ہے آپ اس کو use کرو مجھے rent پے کرنا تو یہ جو rent ہے وہ ہمارا کیا ہوگا وہ آپ کا charge against profit ہوگا یہ ہمارا نہ تو capital کے بدلے میں ہے نہ ہماری محنت کے بدلے میں ہے ہماری property جو یہ business use کر رہا ہے اس کے بدلے میں ہمیں ملنا ہے اسی طریقے سے interest on loan interest on partners loan اگر partner نے کوئی loan دیا ہے اگر partner نے کوئی loan دیا ہے اور اس loan پہ interest دے رہا ہے وہ بھی آپ کا charge against profit ہوگا یہ بات آپ بلی باتی سے جانتے ہیں میں یہاں پہ short revision کر رہا رہا ہوں اس بات کو دھیان رکھیں گے پوری چیزیں میں مانتا ہوں کہ at least آپ نے پورے سال میں کچھ تو پڑھائی کیا ہوگا ہے نا بچے تو اگزام میں ہو سکتا ہے کہ آج ایک جانتے ہیں بتاؤ جی جو salary ہم پے کر رہے ہیں partner کو salary to partner یا commission to partner یہ کیا ہے تو آپ بولیں گے یہ appropriational profit ہے اگزام میں آجا ہے rent ہم partners کو دے رہا ہے یا interest on loan دے رہے ہیں partners کو یہ کیا ہے تو بولیں گے it's a charge against profit اور جو charge against profit ہوتے ہیں they are transfer to profit loss account اور جو appropriational profit ہوتا ہے بچے it is transfer to profit loss appropriational account کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر نا یہ جو آپ کا میں تھوڑا سا اور بتاؤ یہ جو آپ interest on capital جو دیتے ہو آپ interest on capital مان لوں دو پارٹنر ہے x and y x and y مان لوں کچھ بھی اب یہ نہیں کہنا کے ساتھ آپ نے یہا پہ دیتے ہیں interest دینے کا ہماری entry دو طریقے سے ہوتی ہے پہلا طریقہ آپ نے کیا کیا interest on capital partners کو دیا تو ہم لوگ کہتے بھی یا فرم نے interest دیا ہے تو interest دینا فرم کا expense ہے یعنی ki interest on capital account debited interest on capital account اور x کو دیا یا y کو دیا جتنا بھی interest ہوگا ہم اس کو 2x and y یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد دوسری entry میں یہ interest on capital جو partner کو دیا ہم کہا transfer کرتے ہیں profit loss appropriation account تو profit loss appropriation account debited and 2 کیونکہ اب اس نام کو ہمیں ہٹ آنا ہے تو ہم بولتے 2 interest on capital یہ 2 entry ہم یہاں پر pass کرتے ایکزام میں کوشنا آجائے entry کرو جی partners کو interest دینے کا تو آپ یہ 2 entry pass کریں alternatively آپ چاہے تو اس club entry pass کریں جب ہم club entry pass کریں گے تو interest on capital credit or debit cancel ہو گیا تو entry بن گیا آپ profit loss appropriation account debited and 2 آپ x and 2 y now میں نے جانتے ہیں پھر بھی میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ مرے بچے partners capital account بنانے کے partners capital account بنانے کے ہمارے پاس دو method ہوتے ہمارے پاس دو method ہے ایک method جس کو بولتے fixed capital method fixed capital method اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے fluctuating capital method ایک exam میں آ سکتا ہے جب بتاؤ capital account بنانے کے کون سے دو method ہے تو آپ کا ایک ہو گیا fix دوسرا ہو گیا fluctuating میرے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ fix capital میں دو ہم account بناتے ہیں ایک ہمارا capital account ہوتا ہے ایک ہمارا capital account مطلب partners capital account partners capital account account اور ایک ہمارا partners current account ہوتا ہے میں اس کو کوشن کے through بھی دکھاؤں گا بٹ ابھی ہم تورا revision کر لیں اس کو theory کے روپ میں and accordingly آگے بڑھیں گے تو partners capital account maintain کرنے کے اگر exam میں پوچھ دیں کہ جب بتاؤ methods کون کون سے ہیں methods تو آپ دوسرا fluctuating exam پوچھ دیں کون سے account بنتے ایک آپ کا دوسرا ہوتا current account ہمارے capital account میں کون کون سی اگر وہ fixed capital method ہے تو capital account میں کھا کھا دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کا opening balance of capital ہے opening balance of capital ایک تو آپ کا یہ آئے گا پھر additional capital اگر سال کے بچ میں آپ نے کوئی capital introduced کیا ہے ایڈیشنل capital تو وہ بھی آپ یہاں پہ آئے گا اور پھر آپ یہاں پہ کریں گے تو آپ یہاں پہ ایک تو permanent drawings اب یہ permanent drawings کیا ہوتے ان کا چرچہ بھی آگے کریں گے بٹ آپ کو روپ میں اس کو دیماغ میں رکھ پڑے گا یا ریکال کر کر گا permanent drawings اور آپ closing balance of capital closing balance of capital آپ بھی ساتھ ساتھ لکھتے چلو رویجن ہو رہا ہے لکھو گے تو آپ کو فائدہ ملے گا اگر آپ سونو گے تو آپ کو مجھا نہیں آئے گا جیسے میں لکھ رہا ہوں آپ بھی ایسے لکھتے چلو ریجسٹر میں آٹھ پیج آپ کے خراب ہو گے لیکن دیماغ ہمیشہ کے لیے بات کو بیٹھا لے گا سمجھ مری بات نا تو پارٹنرز capital account میں چار بات opening balance additional permanent drawings and closing balance اس میں سے میرے بچے جو آپ کے یہاں پہ جو opening capital اور additional ہے وہ capital account کے کون سے سائیڈ میں جاتا ہے credit ہے نا credit سائیڈ میں آپ کا اور یہ دونوں کیا ہوتے ہیں capital account کے debit سائیڈ میں جاتے ہیں debit سائیڈ میں ٹھیک نا یہ آپ کا نکل کا capital account میں اس کے اوپر میں چرچہ کریں گا آپ چندہ نہیں کرنا بہت اب آپ کو اس میں current account میں کیا آئے گا جتنی باقی باتیں ہوتی ہیں جتنی باقی باتیں مطلب کہ جتنے بھی آپ کا یہاں پہ appropriation of profit ہوتا ہے appropriation of profit related to partners related to partners related to partners میں نے اس لئے کہہ دیا کہیں آپ ساری بات سب آپ جائے گا میرے بچے سب نہیں جو partners سے related ہے جیسے partners کو interest دینا partners co salary partners co commission partners co profit interest on drawing یہ نہیں یہ ریزر جو ہے نا وہ پارٹنرز کو نہیں دیا جا رہا یہ تو پیسہ فرم کے پاس ہی رہے گا تو ریزر جو drawings اگر drawings آپ کا permanent ہے تو پھر وہ آپ کا capital account میں اور اگر وہ regular drawings ہے تو پھر آپ current account میں جائے گا permanent regular کیا ہوتا اس کا بھی چرچہ بھی short میں آگے کریں گے آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی اگر یہ fluctuating capital method ہے fluctuating capital method تو میرے بچے اس case میں all adjustments all adjustments جتنے بھی adjustments related to partner capital related to partners capital all adjustment کا مطلب ہو گیا چاہے وہ یہاں پہ آنے والے چیز ہو چاہے یہ سب ہی پارٹنر سے جو 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 سب آپ کے capital fluctuating میں چلا جائے گا fluctuating نامی ہے fluctuate کرتے رہے گا fluctuate تو آپ پوچھ سکتے کہ سر جب fluctuating ہے اس کا مطلب کہ capital fluctuate کرے گا تو فکس میں تو capital ہمیشہ فکس ہونا چاہیے پھر آپ یہاں پہ چیزوں کو کیوں لکھ رہو یہ بہت rare case میں ہونے چیزیں ہیں جو capital کو کبھی کبھی چینج کرتے ہیں تو میرے بچے ہمارے دنیا میں ہمارے سنسار میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کیلئے فکس نہیں ہو سکتا جب ہمارا جنم اور ہمارا مرتوی فکس نہیں ہے مطلب کب ہوگا کب نہیں ہوگا کچھ نہیں پتا تو اس case میں سمجھو یہ چیز تو آئیں گے آئیں گے آپ سمجھو میری بات تو یہ ہم نے کیا کیا آپ کو یہ پہ بتایا میں بتانا چاہ رہا تھا اس entry کے اندر میں کی اگر capital ہمارا فکس ہے اگر فکس capital کو فالو کر رہے تو جتنا بھی اپروپریشن ہے وہ پارٹنر سکرنٹ اکاؤنٹ میں ساری entry partners capital کیونکہ ایک ہی اکاؤنٹ بنتا یہاں پہ اس اکاؤنٹ کا نام کیا جی partners capital اکاؤنٹ تو سب کچھ یہاں تو ٹینشن ہی نہیں سب کچھ ہم کیا کریں گے پارٹنر سکر اکاؤنٹ ٹراؤنٹ کر دیں گے یعنی کہ پھر آپ کا ایک capital اکاؤنٹ اکاؤنٹ جہاں پہ آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ لکھنا چاہیے وہاں بھی آپ کیا کر تو capital اکاؤنٹ لکھ کیا جاتے ہو مارکس آپ کے کم ہو جاتے ہیں تو مست کرا دوں ارے ہاں ایک چیز بتانا ہی بھول گیا ایک چیز بتانا ہی بھول گیا میرے بچے کی یہ جو profit کا یہاں پہ distribution ہو رہا ہے یہ profit کا distribution کر رہے ہو یہ profit کا distribution جو ہوتا ہے یہ کہاں لکھا ہوتا ہے یہ profit کا distribution آپ کو کتنا کر نا کتنا دینا ہے سیل کتنا دینا کمیشن کتنا دینا ہے جو بتاؤ یہ چیز کہاں پلکی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے partnership did کے اندر میں partnership did ہے partnership did partnership did کے ایک written document ہے ابھی ہم اس کے تھیوری بھی دیکھیں گے میں ریویجن لیکچرز میں دیا ہو ہے اس کو پڑھیں گے میں نے آپ بتایا ہے پارٹنرز کے بیچ میں پروفٹ کا distribution ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا یہ ہمیشہ جو partnership firm ہم بناتے ہیں اس بات کو decide کر لیتے ہیں تو partnership firm بنانے کے ٹائم پر میں نے پارٹنرشپ سٹارٹ کیا تو پارٹنرشپ کیوں کر رہے profit کمانے کے لیے اب سوچو profit ہمارے بیچ میں جو distribute ہوگا وہ کیسے distribute ہوگا اگر ہم نے اس پہ کوئی agreement نہیں کیا تو اس case میں dispute ہو سکتا ہے اور dispute ہونے کے بعد partnership ہم ٹوٹ سکتے ہیں پھر میں بھی بکھاری آپ بھی بکھاری پھر تو روٹ کا اپروپیشن کیسے کیسے ہوگا انٹریس کپیل کتنا ملے گا سیلی کتنا دینا کمیشن کتنا دینا دینا بھی کی نہیں دینا ہے پروفی کا ڈسٹیبویشن کیسے ہوگا ریزر میں کچھ پیسہ کرنا ہے تو کتنا ٹرانسو کرنا ہے یہ ساری بات پارٹنرشپ ڈیڈ جہاں جہاں ہمارے اور آپ کے وچ میں ڈسٹیبویشن ہوگتا ہے وہ سب کچھ یہاں پہ لکھا رہا ہے یہ پارٹنرشپ بڑھونا بہت ضروری ہے میرے بچے بہت ضروری ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ مطلب جب ہم نے سوچا کہ پارٹنرشپ فرم سٹارٹ کرتے ہیں سر لاسٹ میں جو بھی کچھ مجھے دے دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میرے سر ہے ان سے کیا میں کام کروں گا تو آپ لیکن پروفیٹ کمانے کے بعد جب بات ڈسٹریبیشن کی آئی تو میں نے پانچ روپیہ آپ کے پوکٹ میں ڈال دیا اور باقی سارا پروفیٹ لگو سو کرون روپے ہم نے کمانے تھا وہ پروفیٹ میں لے جانے لگا بتاؤ کیا ابھی بھی آپ اپنے سر کو سمجھو گے کہ میرے سر ہے نہیں سر گصہ نکالوگے یہ سر کیا کروگے مار ڈالوں گا مار ہوگے نا مجھے یہی تو یہی تو کروگے جو اتنے سمیہ مجھ سے دس گنا بار گنا آپ نے محنت کیا اور پتا چلتا ہے کہ پروفیٹ ڈسٹیبویشن کرنے کا ہوا تو نئے جی سر نے آپ کو پانچ روپی پوکیٹ میں دیتی کہ چوکلیٹ کھا لینا ٹوفی کھا لینا اور باقی پیسہ سر یہ تو گلت ہوگا اب یہاں پر ڈسٹیبویٹ ہوگے جھگرے ہوں گے اور ہم نے کوئی پارٹنرشپ ڈڈڈ بھی نہیں بنایا کوئی اگرمینٹ بھی نہیں کیا اب کیا ہوگا میرے بچے پارٹنرشپ ڈیٹین تھرٹی ٹو کے اندر میں اس پروفیجن کو ڈالا گیا ہے کہ ایسی سیچیویشن میں اگر کوئی آپ نے بزنس سٹارٹ کیا اور اگر آپ نے پارٹنرشپ ڈیٹ نہیں بنایا یہ تو اگر ہم پارٹنرشپ ڈیٹ ڈیٹ ہم سٹارٹ کرتے بھائی بھائی ہو گیا کزن ہو گیا کئی طریقے کے آپ چیزے ہوتی ہے تو ایسی سیچیویشن میں اگر ہم نے پارٹنرشپ ڈیٹ نہیں کیا ہے تو ہا پروفیٹ ڈیسٹریبیوٹیڈ یہ بھی ہمارے چرچہ کا ویش ہے اگزامی کوشن پوچھتا ہے کئی بار پوچھا ہے کی این دی ایپسنس پارٹنرشپ ڈیٹ اگر ایپسنس کی بات کر رہا ہوں اگر ایپسنس ایپسنس او پارٹنرشپ ڈیٹ تو انٹریس اون کپٹل کتنا دیا جائے گا نیل نو انٹریس اون کپٹل دوسرا کیا تھا جرا بتاؤ نو سیلری نو کمیشن مطلب کوئی بھی سیلری یا کمیشن کسی پارٹنرز کو نہیں دیا جائے گا تیسرا بتاؤ یہاں پہ کیا تھا جی کہتے کی آپ کا انٹریس اون لون لون will be paid interest on لون will be paid at the rate of 6% per annum 6% per annum کا مطلب ہوا کہ جتنا آپ لون دیا ہے اس لون پہ 6% کے انٹریس ملے گا اگر آپ لون یہاں پہ سپوز کی آپ فر میں 5 من سی رہا جس سال جھگڑا ہوا تو 5 من پر annum کا مطلب ہوتا ہے کہ پی ریٹ کو کنسیڈر کرنا ہے ہم اس پہ بھی چرچہ کریں گے کیا 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 سکتے سب دیکھیں گے تو انٹریس اون capital نہیں دیا جائے گا نو سیل اون کمیشن انٹریس اون لون will بھی پیڈ آپ کا 6% نو انٹریس اون ڈرو اگر کسی پارٹنر نے پیسہ ویڈرو کیا ہے بجنس سے اس پہ کوئی انٹریس چارج نہیں ہوگا میرے بچے اور اتنا کرنے کے بعد انٹریس لون 6% دینے کے بعد جو بھی پروفیٹ بج جائے گا وہ پروفیٹ پارٹنر کے بچ میں ہم کیسے ڈسٹیبوٹ کریں ایکوالی ڈسٹیبوٹ کریں اتنی شروع کیجئے میرے ساتھ کیونکہ میں نے کسیم کھایا ہے جتنے بھی تھیوری اگزام بن سکتی ہیں جتنے بھی پریکل کوشن بن سکتے ہیں everything will cover everything تو آپ دیکھو سٹارٹ کرتے ہیں آپ پہلے آپ پر چھوڑتے ہوئے آپ آجاؤ اس کا کوشن پر 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 کوشن کے اندر میں کہتا ہے کہ xyz are partners in a firm they do not have a partnership they do not have a partnership کوئی partnership lead نہیں ہے اب اس میں جب partnership lead نہیں ہے تو no doubt کی آپ کو جھگڑے ختم کرنے دیکھو نا کیا 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 بولا point نمبر 1 پڑیں x who has contributed more capital than other capital demand interest on capital at rate of 10% and share of profit in the capital ratio yz کہتا do not agree with him x کہتا ki میں زیادہ پیسہ دیا capital group میں زیادہ interest مل چاہیئے اور profit ratio بھی ہمارا capital ratio مولا چاہیئے غلط ہے no partnership did تم کیا بولیں گے in this case no interest on capital will be allowed and the profit sharing ratio will be equal irrespective of capital contributed by the partners how much capital contribution can be equal to the point why has devoted full time to run the business why نے پورا time devote out business اور demand کرتا کہ salary 5,000 per من چاہیے do not agree partnership bناتے na اگر آپ کو اتنا ہی خیال تا starting میں did بنا نہیں بنایا تو پھر no salary no commission no کچھ بھی نہیں z کہتا ki point 3 z demand interest on 50,000 advance by him at a marker rate of 12% nai interest loan dیا but it will not be 12% 6% per annum fourth میں آپ آئیں گے کہتا ki net profit before taking into account any of the above claim amounted to 50,000 at the end of first year of business how will the dispute be settled how settled not the profit we will equally dispute we will it you don't know we don't it I will look at the booklet question number two profit loss appropriation we will discussion about and I have done I have the dispute آ سکتے ہیں اگزام میں ان کو بھی میں نے یہاں پہ کور کیا ہوا ہے سنے میری بات کوش نمبر ٹو کہتا ہے کہ آن فرس اپل ٹو تھاؤوجن ٹونٹی ون مل گیا آپ چیک کریں گے کوش نمبر ٹونٹی ٹو یہاں پہ کیا بتا رہا آپ کو میں شروع کرتا ہوں ہم لوگ سولوشن کر رہے ہیں میرے بچے ان کوش نمبر ٹو کا کوش نمبر ٹو کا کہتا ہے کہ آپ کا آن فرس اپل ٹو تھاؤوجن ٹونٹی ون a and b started business with capital of 10 lakhs and 6 lakhs respectively آپ نے 1st April 2021 کو business start کیا اس سال ہی during the year they have drawn 1 lakh 20,000 and 80,000 respectively this is drawings یہ drawings سے میرے بچے آگے کہتا ہے during the year ended on 31st March 2022 they earned net profit of 7 lakh 20,000 which was to be distributed as 10% کہتا ہے of the net profit to general reserve اب یہ reserve پہ جو cases آتے ہیں وہ بھی ہمالا کسے دیکھیں گے ابھی لیکن جو بولنا ابھی اس کو کام کرتے ہیں ڈھیان دینے والی بات ہے پونٹ نوبر ٹو میں interest on capital will be allowed 10% جنا چیک کرو 10% ہے 10% per annum ہے 10% تو flat دیا جائے گا اگر کوشن میں آپ کے پاس per annum نہ لکھے تو flat interest on capital یا کچھ بھی آپ کو دینا لینا ہے third میں کہتا ہے interest on drawings will be charged add a rate of 6% کیا per annum لکھا ہے نہیں لکھا ہے flat آپ چارج کریں گے پھر کہتا ہے B was allowed salary of 10,000 per month A was allowed commission of 10% on net sales for 5 lakhs and balanced profit to be shared equally کہتا ہے کہ آپ کو equally distribute کرنا ہے prepare profit loss appropriation account and partners capital account assuming capital account is fluctuating میرے بچے کہتا ہے capital account fluctuating ہے تو آپ اس کو account بنائے گے چلو نا ہم لوگ فٹا بڑ کام کریں گے تو solution of question number 2 میں پہلے ہم لوگ کیا کریں گے will prepare profit and loss appropriation account آپ start کیجئے profit and loss appropriation account یہ لے جائے شروع کریں گے آپ میرے ساتھ یہاں پر profit loss appropriation account کیونکہ ہمارا کام جو ہے تھوڑا بچے زیادہ لمبا نہیں ہے مطلب یہ سب ہم لوگوں نے پڑا ہوا ہے revision lecture سے اس لئے فٹا فٹ کام کریں گے time number 1 زیادہ نہیں کرنے والے اور یہاں پہ capital کہتا ہے کہ آپ کا fluctuating ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے بنا لیں گے partners capital account partners capital account جناب مجھے یہ بتائیے کہ question کے اندر میں آپ کے پاس partners کتنے ہیں صرف تین partners تین تھے نا کہ دو ہیں اے بھی دو ہی partners تو ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے اس partners capital میں will open two columns یہ دو column آپ کا ہو گیا میں کچھ باتیں آپ کے exam کے لئے بھی کرتے چلوں آپ میں سے کئی سر بچے پوچھتے ہیں کہ سر partner تو یہاں پہ کیا نام ہے جی a بھی ہے نا yes sir تو آپ کا یہ a اور b آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سر exam میں کیا یہ line ہم scale سے کریں کیا ہاتھ سے کریں میں کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا موڑا آپ کا ٹیڑا ہوتا ہے تو ہاتھ سے ہی کرو time آباد نہیں کرنا ایسے time خوبصورا رہے گا exam میں آپ اچھے practice کر کے جائیں گے اگر ابھی scale سے کرو تب بھی کوئی دیکھت نہیں ہے اور اگر تھوڑا سا بھی ہاتھ ٹیڑا موڑا ہوتا ہے تو آپ scale سے ہی کام کرنا دوسرا سوال آپ کا کس پر یہ particular amount particular میں لکھے کیا میں کہتا ہوں وہ بعد میں لکھنا میرے پچھے سجانے کا کام ہمیشہ end میں کرنا جب question paper آپ کا end ہو گیا اپنے جگہ proper چھوڑا ہوا ہے تو end میں اگر سمیں بچے گا proper سب کچھ check کرنے کے بعد تب یہاں پہ particular amount particular amount لکھنے کا کام کرنا میرے حساب سے کیونکہ آپ time آباد نہیں کرنا وہ سب سجانے کے کام ہے وہ بعد میں دیکھ لیں گے کہیں اسی کو سجاتے سجاتے آپ کا پورا time ہی برباد ہو گیا تو پھر کیا فائدہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ لکھتے ہیں particular amount آپ چاہو تو ساتھ ساتھ لکھ دو ایسے زیادہ سمیں تھوڑی برباد ہوتا ہے کچھ second کی بات ہے لیکن اگر آپ کی speed کم ہے تو اس کو بعد میں بھی لکھ سکتے ہو پھر آپ بولو کہ سر یہ ڈیویڈ کریٹ بھی ہم لکھے کیا یہ سب بات کی بات ہیں میں تو یہ ہی بولتا ہوں سب بات کی بات ہیں پہلے آپ کا target ہونا چاہیے proper answer کو complete کرنے پہ چلیے میں شروع کرتا ہوں کہتا ہے کہ آپ نے business start کیا بچے جب business start کیا تو اسالی start کیا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا buy bank buy cash بھی لکھ سکتے ہو لیکن buy bank لکھنا کیونکہ جتنے بھی firm company ہے نا بچے وہ بڑے بڑے transaction آپ بینک کے through ہی کرتے ہیں تو میں تو advise کرتا ہوں کہ بینک ہی لکھنا کوئی بچے اگر cash لکھ دے گا تب بھی کوئی دکت نہیں ہے تو 10 lakhs and 6 lakhs یہ آپ کا 10 lakhs come out ہو گیا and 6 lakhs come out entry کرنے کا بھی simple طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کی capital account کا increase ہونا ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں کریٹ کرتے ہیں اور decrease کرنا ڈیویٹ یہ 11 کلاس سے پڑتے آ رہے ہیں تو مجھے اب entry نہیں پوچھا کہ میں entry کروں گا فٹا فٹ کام owner نے business میں پیسہ contribute کیا آپ کا buy bank یعنی کی آپ کا capital بڑھ گیا اور پیسہ آگے بڑھیں گے کہتا ہے کہ during the year they have drawn 120 and 80 تو drawings ہوا آپ یہاں لکھئے two drawings آپ drawings لکھ سکتے ہیں یا two bank لکھ سکتے ہیں two drawings لکھ سکتے ہیں یا two bank آپ کی مرضی کوئی دیکھت نہیں ہے drawings لکھنے کا مطلب ہے کہ پورے سال میں جو آپ نے drawings کیا اس کا account کھولا ہوا ہے اور آپ نے end میں drawings کو partners capital میں transfer کر رہے ہو bank لکھنے کا مطلب کہ آپ نے drawings اکاونٹ کھولا نہیں جب بھی پیسہ بھی ڈرو گیا partners capital سے منس کر دیا تو آپ کی مرضی کچھ بھی کریں 1,20,000 1,20,000 آپ کا یہاں پہ اور ان کا 80,000 صریح آپ کا کون سا ہے جیسے کی آپ نے نیچے بتایا تھا پیچھری میں کہ drawings دو طریقے پرمانینٹ یا ریگولر کیونکہ یہاں کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ فلکشویٹنگ کوئی بھی سب یہاں پہ جائے گا آؤں گا اس کے بارے میں چرچہ کروں گا انٹینشن نہ لو ریویجن کر رہے ہو صرف میرے ساتھ چلو آپ کو مجھا آئے گا خدا ہے پوری بک ختم آپ اسے بھی بکھ کو چیک کر لے ایوری کون سکتو بھی ہاں ڈیوڑی ڈیوڑی بھورین درہ پہلے میری ڈیوڑی 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 بھات بھات سکتے ہیں اگر پرابیر și اگر آپ اکاؤنٹنگ سیکھ رہو نا پرابیر اکاؤنٹنگ تو اس کو پتہ میں پھر کیا بولوں گا اس کو بول دوں گا بائی پروفیٹ ل plastic BIG ہے نا کیونکہ یہ یہ کہاں سے آتا آپ کا پروفیٹ لوس سے تو بائی پرو프ٹ اینڈا سے کاؤنٹ اگر کوئی بچہ یہاں پہ بائی نیٹ پروفیٹ لکھے تو بھی مارکس نہیں کٹیں گے اگر بائی پروفیٹ لوس پروفیٹ لوس کیوں کیونکہ پروفیٹ لوس ایک سا ہی ہے پروپیشن اکاؤن میں آتا ہے یہ کتنا ہے سیون لیک ٹونٹی تھاؤزن تو سیون لیک ٹونٹی تھاؤزن کو بھی ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کر دیا سیون ٹونٹی آپ کو آگے بڑھتے ہیں کہتا ہے کہ ٹرانسور ٹین پرسینٹ آف نیٹ پروفیٹ ٹو جینل لیجر تو میرے بچے اس میں سے کہتا ہے کہ آپ نے جینل لیجر میں پیسہ ٹرانسور کیا ہے جینل لیجر مجھے بتاؤ جینل لیجر میں کتنا پیسہ ٹرانسور کیا کہتا ہے کہ نیٹ پروفیٹ کا اس میں ایک کیسیج ہوتے ہیں میرے بچے وہ کیسیج میں نے بھی آگے کور کیا ہوا ہے فیلال ساب ساب دیکھ رہا ہے نیٹ پروفیٹ کا ٹین پرسینٹ تو نیٹ پروفیٹ ہمارا کتنا ہے سیون ٹونٹی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سیون ٹونٹی تھاؤزن کا آپ یہاں پہ ٹین پرسینٹ یعنی کہ سیون ٹو تھاؤزن کا اماؤنٹ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے سر ایکزام میں اس کو لکھائیں چل رہی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر لکھ دیں گے تب بھی کوئی دیکھت نہیں ہے سیون ٹو تھاؤزن انٹریسٹ اون کیا پہ بہت زیادہ وزن نہیں ڈالا یہاں پہ سیمپل سیمپل باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہے ہے نا کوئی زیادہ پریشر والی بات نہیں تو ٹو انٹریسٹ اون کیاپٹل ٹھیک نا اور کس پارٹنرز کو ملنا جی اے اور بی تو آپ نے بولا اے کپٹل اکاؤنٹ ہے نا اے اے کپٹل اکاؤنٹ اور دوسرا یا پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ سیپ اے بھی لکھے تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی دیکھت نہیں ہے نا کوئی دیکھت کیوں میں مٹایا یہ بھی ٹھیک تھا چلو یہاں پہ تو اے کپٹل اکاؤنٹ دو پارٹن ہے نا تو اے کپٹل اکاؤنٹ اور دوسرا آپ کا بیج کپٹل اکاؤنٹ جڑا بتائیے انٹریس کتنا کتنا ماؤنٹ ہے انٹریس کہتا ہے ٹین پرسنٹ تو کپٹل ہمیں ٹین لیکس دکھ رہا ہے ٹین لیکس کا ٹین پرسنٹ یعنی کی ون لیک روپیز کا ماؤنٹ ہو جائے گا اور ان کا ہو جائے گا سکسٹی تھاؤنٹ دونوں کا ملا کے اماؤنٹ کتنا ہو گیا ون لیک سکسٹی تھاؤنٹ آگے بڑھیں گے انٹریسٹ آن ڈروئنگس میرے بچے یہ ہم پارٹنر سے چارج کرتے ہیں تو یہ فرم کے لیے انکم ہے اس لیے وہ یہاں لکھا جائے گا انٹریسٹ آن ڈروئنگس انٹریسٹ آن ڈروئنگس آپ کا ٹھیک نا انٹریسٹ آن ڈروئنگس آپ کا ایج کپٹل اکاؤنٹ اے نے جو پیسہ ڈروئ کیا اس کو پر میں اور جو بی نے ڈروئ کیا وہ بیج کپٹل اکاؤنٹ ٹھیک ہے نا تو جنا چیکھیجے آپ یہاں پہ انٹریسٹ آن ڈروئنگس آپ کا سکس پسنٹ فلیٹ لکھا ہوا ہے سر ہوتا تو کیا کرتے آگے کا بھی شہ ہے ابھی آپ کا یہاں پہ جو انکا ڈروئنگ سے ون لیک ٹونٹی تھاؤنڈ جنا بتاؤ ون لیک ٹونٹی تھاؤنڈ کا سکس پسنٹ کتنا it's سیونٹی ٹو ہنڈڈ انکا سیونٹی ٹو ہنڈڈ کا انٹریسٹ بنا اور دوسرا کہتا ہے کہ آپ کا کتنا ہے جی ایٹی تھاؤنڈ تو ایٹی تھاؤنڈ پہ اگر ہم نکالتے ہیں یہاں پہ آپ کا سکس پسنٹ تو ایٹی تھاؤنڈ کا سکس پسنٹ it comes to 4800 4800 تو یہ ٹویلو تھاؤنڈ کا اماؤنٹ یہاں پہ نکل کے آ گیا کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر پھر b was to be allowed salary of 10,000 per month تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ 2 salary 2 salary اور آپ کو b یعنی کہ 2 base capital میرے پر چھے ساتھ ساتھ لکھنا ہے یاد اکنا ساتھ ساتھ نہیں لکھو گئے تو پھر آپ کو مجھا نہیں آگا لمبی کلاس چلے گی لمبے سمیں گو جارنا بھی تو لکھتے چلنا آپ کو یہاں پہ 10,000 per month ہے 10,000 per month ہے تو 10,000 تو ایک مہنے کا ماؤنٹ تو 12 months کا کتنا ہو گیا 1,200,000 کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سر پھر کہتا ہے آپ کا a was allowed a commission of 10% تو 2 commission آپ نے یہاں پہ commission دینا ہے and commission یہاں پہ ہم کس کو دے رہے جی آپ کا a کو تو آپ نے کیا کیا age capital account age capital account اب مجھے بتاؤ a کو commission کتنا ہو جائے گا آپ کا it's 5,000,000 کا 10% یعنی کہ 50,000 وہ sales کی اوپر میں commission fix دیں sales پہ بھی commission کا بھی کئی سارے concept ہوتے ہیں ابھی ہم آگے آپ کو دکھائیں گے اور balance profit کہتا ہے equally یعنی کہ 2 آپ نے کیا بولا balance profit جو بچ گیا balance profit transfer to transfer to آپ کا age capital account age capital account and دوسرا یہاں پہ 20 capital account तो आज रहा चे करते कितना निकल के आता है 7,20,000 का पहले profit था फिर 12,000 और firm के पास आया total हो गया 7,32,000 out of 7,32,000 का amount जड़ा बताओ यहां पे कितना बच गया जी तो आपने minus किया 72,000 minus किया 1,60,000 है ना 1,60 1,20,000 आपके exam calculate allowed नहीं है बट मुझे allowed है तो आपको तो हांसी practice करना होगा यह 3,30,000 का amount आ गया ratio कहता मेरे बच्चे equal है दो partner two से divide कीजिए तो 165 and 165 आपका यह हमने यहां पे काम पूरा किया ठीक ना फिर आप हमें कहा करना है कि आपको कह रहा है कि partners capital भी बना दो तो partners capital आप बना लेंगे मैं बस थोड़ा सा समझाओंगा आपने क्या करना है रिजर्म में ट्रांसफरिंग वो नहीं आएगा वो सिधे balance sheet में जाता है interest on capital तो आपने कहा by interest on capital by interest on capital हमने यहां पे interest on capital दिया interest on capital कितना दिया 1 lakh का amount हमने आपको दिया हुआ है और आपको कितना दिया 60,000 का amount फिर आपने salary दिया जी तो by salary salary का amount बताई कितना आपका है 120 किसको दिया आपने B को तो B में हम क्या करेंगे 120 का amount add कर देंगे commission आपका यहां पे A को मिला 50,000 तो by commission by commission और यहां पे amount किसको मिला है A को तो A में आपका आगया 50,000 50,000 profit आपका तो by share in profit share in profit यह इसको हम लोग ऐसा कर सकते profit loss appropriation to यह तो by profit loss appropriation account भी लिख सकते आपकी मरजी share profit भी ठीकता तो मैं इसको proper नाम देता हूँ आपका profit and loss appropriation account है न जो profit बच गया कितना 165 आपका and 165 आपका यह हमने profit भी transfer कर दिया now drawings के entry हो चुगा था interest on drawings हम आपके account से charge करेंगे जब हम आपसे कुछ लेंगे तो will be your two balance CD आपका balancing figure आ जाएगा मेरे बच्चे हमें करना क्या होगा इन सब को add करना होगा इन सब को add करना होगा और इसमें से इनको हमें मैनस करना होगा we'll get the closing balance जड़ा बताए कितना हो गया तो 11 lakhs, 12 lakhs, 13 lakhs, 15,000 यह आ गया 13 lakhs, 15,000 और 13 lakhs, 15,000 में से 13 lakhs, 15,000 में से आपने मैनस किया 120 का एक amount and 7200 का एक amount तो यह 1 lakhs, 18,000 and 700 अगर कोई calculation में मैं mistake करना हूँ तो भी आप गुस्ता नहीं करना क्योंकि मेरा काम आज calculation करना नहीं है वो आप कर लेना सही आप तो बस सीखते जाओ यहाँ पर फटा फटा एक revision करते चलो 660 का amount उपर का दो प्लस आपका 1 lakh 20,000 का amount प्लस आपका 165 का amount यह आपका आगया 9 lakh and 45,000 इसमें से आपका 9 lakh 45,000 यह कितना था 13 15 945 में से मैनस कीजिए एक तो 80,000 का amount और एक आपका 4800 तो यह आगया 8 lakh 60,000 and 200 का amount यह हमारा निकल किया इट से इट से फ्लक्शुवेटिंग मैथर फ्लक्शुवेटिंग में क्या होता है कि चाहे वो आपका capital हो चाहे वो drawings हो चाहे वो appropriation profit हो आपका partners capital because there is no current account है ना यहां पर सब कुछ इसी के अंदर जाएगा को doubt इसके अंदर में नई सरफ अब क्योंकि मेरा काम आपको फटा फट आपको यहां पर चीजे समझाना है यह revision lecture से मेरे बचे अब देखो examiner क्या यहां पर change ला सकता है examiner क्या change ला सकता है आप इसी के बाद solution of question number three देख लिए question number three check करेंगे मैं बताऊं कि आपको बिल्कुल त्यार रहना है बिल्कुल शब्दों को question को ध्यान से पढ़े जाते हैं दिमाग शांत रखा जाता है और फिर हम कोशन इसको interpret करके answer करते हैं अगर आपने यह काम किया बहुत अच्छा paper जाएगा मेरा विश्वास करो आप मेरा विश्वास करो अक्सर देखा गया है कि exam के time पे जो आप stress लेते हो ना ममी पापा के सपने हैं दोस्तों के सपने डोस्त क्या बोलेंगे relative का बेटा वो इतना आगे बढ़ गया अगर यह जब सोचना शुरू करते हो ना आपका level down हो जाता है आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हो دوسروں کے لئے سوچنا شروع کر دیتے ہو میرے بچے نہیں کرنا یہ کام آپ کو آپ بس آپ پڑھو نا آپ کو مجھا آئے گا آپ پڑھو آپ انجوائے کرو میں تو انجوائے کرتا ہوں اپنے کام کو تب ہی مجھے مجھا آتا ہے پتہ نہیں آپ کیا کریں گے پڑھو کوشنمبر تھری کوشنمبر تھری میں کہتا ہے کہ اماؤنٹ تو بی ٹرانسفر ٹو جنرل اجر اس تین پرسنٹ آف ڈیویجیبل پروفیٹ کیجئے انڈرلائن ریجارو جو اس پر ٹرانسفر کرنا ہے سیم کوشن کہتا ہے کہ کوشن میں کوئی جینج نہیں جتنی باتیں سر نے بتایا بلکل سیم ہے لیکن یہاں پہ جو آپ کا اماؤنٹ جو ٹرانسفر ہوگا اماؤنٹ آف جنرل ریجار دیکھو وہ کیا کیا بول سکتا ہے آپ دیکھو اس کوشن میں جو ریجارو میں ٹرانسفر کیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ٹین پرسنٹ آف نیٹ پروفیٹ وہ یہ آپ کا نیٹ پروفیٹ پہ تھا لیکن میرے بچے اس بار وہ نیٹ پروفیٹ نہیں وہ کہتا ہے ڈیویجیبل پروفیٹ وہ کہتا ہے کہ ٹین پرسنٹ آف ڈیویجیبل پروفیٹ ٹھیک نا ڈیویجیبل پروفیٹ اب آپ کو ڈیویجیبل پروفیٹ کا مطلب سمجھنا ہے ڈیویجیبل پروفیٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ پروفیٹ جو پارٹنرز کے بیچ میں ان کے پروفیٹ ریشیو میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو میرے پیارے بچوں جنا یہاں سے ریکھو نا کہ وہ پروفیٹ ہمارے پاس کتنا ہے اگر میں آپ سے بولوں کی جانب بتاؤ کہ ہمارے پاس ڈیویجیبل پروفیٹ کتنا ہے ڈیویجیبل پروفیٹ ہے نا تو دیکھو کیا بولوں گا 7,20,000 کا نیٹ پروفیٹ تھا بولو نا ہاں یہ تھا نا بچے پلس انٹریسٹ اوڈ ڈروئنگ بھی ہم نے پارٹنر سے لیا تو ہمارا پروفیٹ کو بڑھا دیا یہ بھی ہمیں پارٹنر میں ڈیسٹریبوٹ کرنا ہے اچھا اس کے بعد اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ دیکھو اس کو چھوڑو کیونکہ اب یہ نہیں رہا ہمیں نکالنا ہے انٹریسٹ اوڈ کیپل کے نام پہ آپ نے 1,60,000 کا ماؤنٹ دے دیا ہے ہے نا دے چکے سیلڈی کے نام پہ آپ نے 1,20,000 کا ماؤنٹ آپ دے چکے کمیشن کے نام پہ آپ نے 50,000 کا اماؤنٹ آپ پارٹنرز کو دے چکے اور بس یہ جو اماؤنٹ آپ کا بچے گا یہی کہا جائے گا ڈیویجیبل پروفیٹ ڈیویجیبل پروفیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پروفیٹ کو پارٹنرز کے بیچ میں ہمیں پروفیٹ ریشیو میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اگر وہ ہوگا تو پھر پتہ کیا کروں گا یہ 720 plus 12,000 منس آپ کا 1,60,000 منس آپ کا 1,20,000 منس آپ کا 50,000 یہ ہمارا آ گیا 4,002,000 جو کی ڈیویجیبل پروفیٹ ہوگا اب میرے بچے اگر آپ کو جینرل ریجر نکالنا ہے کہ ریجر میں کتنا پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے جی ہم نے کہنا ہے کہ یہ 4,002,000 جو ڈیویجیبل پروفیٹ ہے 4,002,000 اس کا 10% کا اماؤنٹ نکالیں گے اور اماؤنٹ آپ کا 40,200 کا اماؤنٹ آ جائے گا کیونکہ میں یہ کوشن دوبارہ نہیں کروں گا میں نے آپ کو اسی میں سمجھانا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس کوشن میں چینج کیا نکل کے آئے گا جب بھی ڈیویجیبل پروفیٹ پہ کہہ دے گا تو یہ اماؤنٹ یہ اماؤنٹ آپ پہلے نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں بعد میں آنا پڑے گا آفٹر میکنگ آل دیج امتری اور پھر آپ یہاں پہ کہیں گے جینرل ریجر میں بڑا کیا فرق بڑتا ہے اوپر میں اماؤنٹری دکھاؤں چاہے تو آپ بولیں گے 4,2,000 کا 10% یعنی کی 40,200 کا اماؤنٹ اور پھر میرے بچے اس پروفیٹ میں سے 40,200 کو ہٹا کے 40,200 کو ہٹا کے جو اماؤنٹ بچے گا یعنی کی 3,61,800 یہ ہم کیا کریں گے ان کے بیچ میں ڈیوائیڈ کریں گے ان کے پروفیٹ ریشو میں یعنی کی 1 is to 1 کے ریشو میں تو کونسپ وہیں چینج ہو جائے گا ہے نا کلکولیشن چینج ہو جائے گا سمجھنے کی باتیں ہمارے پاس ہیں کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سکتا ایک اور بھی کونسپ بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بہت سٹرونگ رہے ہیں میں وہ بھی آپ کو کرا دیتا ہوں میں نے بک میں وہ پونٹ ریش نہیں کیا ہے بٹھ پوسیبیٹی ہے میرے بچے کہ وہ چیز آپ کے ایکزام میں آ سکتا ہے پتا ہے کیا لکھیں گے ایک الگ سے آپ ایک 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 ایکزامپل میں لکھیں گے ایکزامپل اور بریکٹ میں ایمپورٹنٹ فور ایکزام ایمپورٹنٹ فور ایکزام یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے سارے ایمپورٹنٹ ہے کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ ڈسٹریبیو ٹیوٹیبل یا لکھ دو ڈیویزیبل لکھئے میرے ساتھ ڈیویزیبل پروفیٹ یہ کام کروں کیا رکھو 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 پور اچھا کوشن بناتا ہوں لکھو یہاں پہ نیٹ پروفیٹ لکھو نا نیٹ پروفیٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کا 5 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے 5 لیکس پھر کہتا ہے کہ آپ کا سیلری 2 پارٹنرز جتنے بھی پارٹنرز سب کا ملا کے سیلری کہتا ہے کہ مان لو یہاں پہ 2 لیک روپیج کا ماؤنٹ ہے 2 لیک روپیے کا ماؤنٹ ہے نا ٹو لیکس روپیج کا ماؤٹ تو جنا بتاو فائپ میں ٹو لیکس سیل ہی چلا گیا تو آپ کا ڈیویجیبل پروفیٹ مطلب اور کوئی اگریمنٹ نہیں ہے میں یہ جم کر رہا ہوں تو ڈیویجیبل پروفیٹ جو ہے یعنی کہ جس کو ہمیں پارٹنرس کے بیچ میں پروفیٹ ریشیو میں ڈیوائیڈ کرنا وہ کتنا آپ کا ہو گیا ٹری لیکس روپیج کا ماؤٹ ٹری لیکس روپیج کا ماؤٹ ٹھیک نا اب لیکھو یہاں پہ کہتا ہے کہ کلکولیٹ ٹرانسور ٹو ٹرانسور ٹو جنرل ریزارو جنرل ریزارو ایس کیس نمبر ون کیس نمبر ون کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ٹین پرسینٹ آف نیٹ پروفیٹ ہے تو پھر آپ کا اینسر کتنا ہوگا پہلا کیس نمبر ٹو کیس نمبر ٹو کہتا ہے کہ آپ کا ٹین پرسینٹ آف ڈیویجیبل پروفیٹ ڈیویجیبل پروفیٹ کہہ دے گا یا کہہ دے گا ڈسٹریبیوٹیبل میننگ سے میں دھیان سے ڈسٹریبیوٹیبل پروفیٹ ایکزام میں کچھ بھی آئے ہم اس کے لئے تیار ہو رہے ہیں بس اور کیس تھری میں کہتا ہے کیس تھری کے اندر کہتا ہے کیس تھری میں کہ اٹس ٹین پرسینٹ ٹین پرسینٹ آف ڈسٹریبیوٹیٹ دھیان سے مرے بچے ڈسٹریبیوٹیوٹی پروفیٹ اب یہ تین الگ الگ کیس سے ج ہو گئے ایکزام میں کوئی بھی کیس آئے گا آپ پلگل تیار آنا میں آپ کو بتا دوں کیا کریں گے پہلے والے کیسے میں 10% of net profit بینہ کسی ڈاؤڈ کے this is your net profit اور میں یہ کام کروں کیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں سمجھا ہی دیتا ہوں 5 lakhs روپیج کا amount 5 lakhs کا اور کتنا پسند جی 10% تو یہ answer کتنا ہو گیا 50,000 کوئی ڈاؤڈ اس میں نہیں سر اگر 10% کہتا ہوں divisible profit تو divisible مطلب جو profit بچ گیا جس کو ہمیں partners کے بیچ میں profit ratio میں divide کرنا ہے تو وہ profit کتنا دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا آپ کا 3 lakhs کا amount تو 3 lakhs روپیج کا آپ نے کیا کرنا ہے 10% لینا ہے یعنی کتنا ہو گیا 30,000 جب ہمیں amount ساب ساب دیکھ رہا ہے پھر تو کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن کہہ دے 10% of distributed profit میرے بچے اس case میں اب آپ کو یہاں پر دھیان دینا پڑے گا اگر وہ کہتا ہے کہ 10% of distributed profit distributed profit تو اس case میں جب آپ مجھے بتاؤ کی کیا یہ profit کیا یہ profit ہمیں distribute کرنا ہے کیا سر یہ پورا profit نہیں distribute ہوگا مطلب یہ دیکھو آپ پتہ کیا ہوگا distributed profit کیا ہوتا میرے بچے divisible profit میں سے جتنا ہمیں general reserve میں transfer کرنا ہے جتنا reserve میں transfer کرنا ہے ہم وہ transfer کر دیں گے پھر جو بچتا ہے نا ہم اس کو بولتا ہے distributed دھان دکھنا distributed کا مطلب ہو گیا جو actually ہم نے distribute کیا ہے distributed profit آپ کا partners کے بیچ میں اندر profit ratio تو ہمیں پتہ پتہ نہیں کروں گا ہمیں سنے دھان سے ایسے کوشنمم کیا کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا جی تو ہم بولیں گے اس کو solve کرنے کے لئے یہاں پہ جگہ چھوڑتے ہیں let مان لو کچھ بھی مان سکتے ہو distributed profit 100 ہے تو جب آپ بتاؤ پھر اس case میں general reserve کتنا ہوگا general reserve کتنا ہوگا مان لو بچے distributed profit اگر 100 مان لیا تو اس کا 10% یعنی 10 روپیج ہوگا 10 روپیج ہوگا اسی کا تو 10% ہوگا تو اگر ہم نے 100 مان لیا تو اس کا 10% یعنی 10 تو اس کا مطلب کہ جو profit ہم distribute کر رہے ہیں یہ والا profit اگر یہ 100 ہے اور reserve میں جو transfer ہوا اگر 10 تو پھر divisible profit کتنا ہو جائے گا distributable distributable کہہ دو یا کہہ دو divisible profit وہ کتنا ہو جائے گا ہے نا تو 110 عویس بات ہے اگر یہ یہ آپ کا اگر یہاں پہ 110 کے برابر ہوگا تو 110 میں یہ 10 مینس ہوا تو کتنا بچ جائے گا 100 بچ جائے گا میرے بچے ہم نے ایک ratio نکال دیا ایک equation ہم یہ چاہیے ہوتا یہ کئی جگہ آئے گا کئی چیپٹر سو آپ نے پڑھا بھی ہے ratio analysis تو اس ہی کا پورا گیم ہے تو آپ کا یہ نکل کے آگیا نہ اب ہم نکال کر سکتے ہیں یہ دیکھو ہمیں نکال 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 کتنا ہوگا میرے دو جنرل نکال 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 گیا گا کیا کریں گے ہمیں یہ نہیں پتا یہ پتا ہے 3 lakhs روپیج کا amount divisible یعنی distributable profit مجھے پتا 3 lakhs اس 3 میں سے کس کے برابر ہے آپ ریزیر میں جو پیسہ کرنا ہے ہمیں وہ نکال 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 برابر مجھے 3 lakhs divisible profit کے برابر سوری کہاں گیا 3 lakhs divisible profit تو divisible profit یعنی کہ 110 کے برابر یہ دیکھو 110 یہ جس کے برابر ہم اس سے divide کرتے اور جو ہمیں نکال 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 کہ آپ ریزر ریزر کا پرسنٹیج کتنا ہے 3 تو آپ اس کو 10 سے ملڈیپلائے کریں تو اس case میں اس case میں amount کیا ہو جائے گا 3 lakhs ڈیوائیڈ بائی 110 into آپ کا 10 یہ amount کتنا آ گیا 27 273 rounding up میں یہ آپ کا amount نکال جائے گا تو اس طریقے سے کوشن کو سمجھنا ہے پہلے آپ کو ہے نا ہم نے یہ دو چیز تو بہت سمپل طریقے ساب کر ساتے ہیں جب پہلے ریشیو کرنا پڑے گا پھر اس کوشن کو کرنا پڑے گا چوتھی پاس کلاس میں پڑا ہوگا تو اس طریقے سے کام گیا کو ڈاؤٹ اس کا اندر میں نہیں سر ایک کوشن اور یہاں دیکھ لو تھوڑا سا آپ کو دکت نہ ہو جائے اگزامپل نمبر 2 لکھیں گے کہتا کہ ڈیویجیبل ڈیویجیبل پروفیٹ آپ کا ڈیویجیبل پروفیٹ کہتا ہے مان لو یہاں پہ 6,60,000 کا ڈیویجیبل پروفیٹ اور کہتا ہے کہ جنرل ریجر جو آپ کو بنانا ہے وہ کہتا کہ 10% of distributed distributed profit among partners among partners in profit ratio جو profit ratio میں ان کے بیچ میں transfer ہوا ہے distributed not distributable تو پھر کہتا ہے سیم چیز کیونکہ یہ کہتا ہے distributed profit پہ بٹ ہمیں کیا پتا ہے ڈیویجیبل profit تو میں کیا کروں گا جی پہلے اس کو سمجھ لوں گا کہ 10% کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دیکھو آپ یہ 10% کا مطلب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں 10% کا مطلب کیا ہوگی آپ کا 10 by 100 ہے نا اس کا مطلب کی reserve میں 10 جائے گا جب distributed profit آپ کا 100 ہوگا profit آپ 100 ہے اور general reserve میں جو amount transfer کیا جائے گا پیسہ transfer کرنا ہے اگر وہ 10 ہے تو جب بتاؤ distributable profit کتنا رہا ہوگا یعنی کہ جس کو ہمیں distribute کرنا تھا وہ کتنا رہا ہوگا تو آپ یہاں 100 distribute کر دیا 10 reserve میں یعنی 110 رہا ہوگا تو بچے آپ کو general reserve نکال ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جو بچہ مجھ سے نہیں پڑھا وہ اس کو رٹا ہوگا کہ 10 by 100 10 کر دینا اے میں سمدھار رہا ہوں کیوں تو آپ نے کہا ریزر میں کتنا جائے گا جی جو پہلے پتا اس کو لکھ 660 amount اب مجھے بتاؤ بچے ہم اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور جو ہمیں نکال نا ہے ہمیں کیا نکال 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 جس نکال 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 کریں گے کتنا آگیا 60 000 تو یہ اینسر کمپلیٹ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ایک نمبر میں آ جائے میرے بچے تیار رہیں گے سب چیزوں کے لئے کوئی ڈاؤٹ نئی سر پلیز کوپی کر لیں میں تھوڑا سا کنیارے ہو جا رہا جو بچے پہلے سن رہے اور وہ پھر بعد میں لکھنے کوشش کر رہے تو ویڈیو کو پہنج کر کے آپ یہاں پہ لکھ پہ آگے بڑھتے ٹھیک ہے نکال میں کمیشن تو ہمارا ہیڈنگ چل لہا ہے یہاں پہ یہ دیکھو یہ تھا میں سٹارٹنگ میں کہاں لکھ دیا وہ چلا گیا تھا پہ ہیڈنیوے لکھیں گا پہ ہیڈنگ اگلا آپ کا سب ریویجن میں ہیلپ کرے گا یہ جو ہیڈنگ سلکھ رہا ہوں وہ آپ بھی لکھیں گے تاکہ فٹاوٹ پیج پلتے اچھا کمیشن پہ ایسے سے کیس آ سکتے اس کا ریویجن ہو جائے کونسیپٹ آف آپ کا کمیشن کمیشن اور ہم پڑھ رہے ہیں کمیشن ٹو پارٹنر مطلب پڑھ رہے ہیں بچے تو پارٹنر کو کمیشن پہ کیسے کیسے کوشن آ سکتا ہم اس کے بارے بات کریں سولیشن آپ کر رہے ہیں کوشن نمبر فورت کا کہتا ہے کہ نیٹ پروفیٹ ارن ڈیورن 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 پہلے میں لکھ لوں کیا جو چیز بول رہا ہے آپ ڈیورن ڈیورن نیٹ پروفیٹ نیٹ پروفیٹ آپ کا کہتا ہے کی ڈیورن لیکس روپیز عویناش کمیشن یہ کمیشن کہتا ہے میں پہلے باتوں کو لکھوں گا تب ہی آپ کو سمجھاؤں گا تب ہی آپ سمجھیں گے وہ کہتا ہے کہ اور اگر آپ کو پہلے سے آتا ہے تو فٹا فٹ اس کو آپ کلاس کو اور سکپ کر کے آگے بڑھ سکتو آپ کی مجھے مجھے کوئی دیکھت نیچ ہے عویناش is entitled to commission of 10% of net profit before charging such commission یہ کہتا ہے کہ آپ کا 10% تو 10% کا مطلب کیا ہوتا ہے 10 by 100 یہ تو پتا ہے آپ کو 10% of of net profit net profit net profit کہتا ہے کہ آپ کا before commission before commission before commission ٹھیک نا تو بولتا بتاؤ کہ آپ کا commission کتنا ہوگا آپ کو commission نکالنا ہے میرے پیارے بچوں دھیان سے سننا میرے بات کو آپ نے جو profit کمائیا وہ کہتا ہے کہ 11 lakhs جب بھی ایک question میں آ جائے net profit earned اور کچھ بھی نہ بتائے کہ اس میں کیا منس ہوا ہے کیا منس نہیں ہوا ہے تو یہ بات یہاں دکھنا کہ ہمارا جو profit loss account بنانے کے بعد جو profit loss آپ appropriation account بناتے ہو اس میں جو یہ profit آپ کا transfer ہوتا ہے net profit یہ وہی بتا رہا ہے کتنا amount بتا رہا آپ کو یہ ہمیشہ آ دکھنا کہ جب بھی exam میں کہہ دے net profit earned تو net profit earned کا مطلب کہ جتنی چیزیں profit loss account میں ہوتی ہیں ان سب کو منس کرنے کے بعد مطلب جیسے وہ کہتا ہے کہ پارٹنر کو rent دیا گیا پارٹنر کو interest on loan دیا گیا وہ سب میرے بچے منس ہو چکا ہے یا تو examiner آپ کو ساب ساب بتائے گا اس میں کیا پلس ہوا ہے کیا منس ہوا ہے تو آپ وہ اس کی ساب سے کام کریں گا ابھی کوشن ایسا میں نے آگے بتایا میں بنایا میں آپ کو دکھاؤں گا اور ہم لوگوں نے کلاس میں بہت سارایسے کوشن کیے بھی ہیں لیکن اگر ماں لوگ کچھ بھی نہ بولے بولتا ہے کہ net profit تو اس کا مطلب کہ جو چیز آپ یہاں سے یہاں پر transfer کرتے ہیں تو یہ amount آپ کا ہے اس کا مطلب کہ اس 11 lakhs میں ابھی تک profit کا any appropriation نہیں ہوا ہے ہے نا بچے تو آپ کا یہ amount کتنا ہو گیا یہ ہو گیا 11 lakhs ٹھیک ہے آگے پڑھنا عویناش کو commission چاہیے 10% دیکھو نا commission کا amount commission آپ سے میں پوچھوں کہ جو بتاؤ یہ جو 11 lakhs ہے یہ آپ کا یہ before commission ہے مطلب اس میں کیا commission میں نے سو چکا ہے کیا نہیں سر یہ تو amount جو یہاں سے آتا ہے وہ commission تو اس کے بعد ہم یہاں پر minus کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ جو profit ہے نا بچے یہ آپ کا before commission ہی ہے before commission کیونکہ commission ابھی اس میں سے minus ہوا نہیں ہے تب تو کوئی tension ہی نہیں ہے commission جو آپ کو نکالنا ہے وہ net profit before commission پہ اور یہ جو amount ہے دیکھو وہ net profit before commission ہی ہے تو میرے پیارے بچوں پھر ہم کیا کریں گے ہمیں اسی 11 lakhs روپیج پہ آپ کا یہاں پہ 10% 10 by 100 اور اماؤنٹ کتنا آ گیا 1 lakh 10,000 سمجھ لوں کیونکہ جس پر آپ کو ریٹ دیا ہوا ہے وہی اماؤنٹ بھی ہے اماؤنٹ کیا ہے this is profit before commission اور profit before commission کے 10% نکالنا نکال لیں گے لیکن کیا ہوگا اگر ہم solution of question 5 کو ایک بار کرنا چاہے تو 5 پہ آئیے کہتا ہے کہ net profit earn 22 lakhs again یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ کا net profit جو ہے net profit وہ 22 lakhs اب میں پہلے ہی بتا دوں جب net profit کہے گا مطلب یہ آپ کا before commission ہے اس میں ابھی تک آپ نے commission کو منس نہیں کیا ہے اور وہ amount کتنا ہے 22 lakhs سمجھو میری بات نا یہ سر پھر کہتا ہے کہ وناش یہ کیسا نام ہے وناش کوئی نام ہوتا ہے وناش تو سمجھ میں آتا ہے وناش مطلب جس کا کبھی وناش نہیں ہوگا لیکن وناش ہی نام ہے کیسے اس کا نام رکھا ہوگا کوئی دشمن نہیں رکھا ہوگا وناش سمجھتے ہو نا وناش is entitled to a commission of 10% of net profit after charging such commission میرے پیارے بچوں وناش کا جو commission ہے وناش commission جو ہمیں نکالنا ہے وہ کہتا ہے کہ 10% ہے لیکن of net profit after commission after commission ابھی جو reserve والا تھا نا ویسا یہ بھی point ہے کئی جگہ آپ کو میں revision کروں گا کیوں چندہ کر رہے تو بولتا ہے کہ commission کتنا ہوگا سمجھو میری بات سمجھو میرے بچے میری بات سمجھو یہاں پہ question کے اندر میں آپ کا rate ہے وہ after commission پہ ہے حینا course profit پہ پہ ہوگا اور یہ اگر آپ کا before دیا ہوا ہے تو آپ اس rate کو اس پہ پہ نہیں کر سکتے یا تو profit بھی after commission ہوتا تو میں اس پہ ریٹ کر دیتا بات ہمیں کیا دیکھرا جی یہ 10% after commission پہ بول اور before commission دیا ریٹ کو چینج کرنا پڑے گا مطلب آپ بچے اس کا مطلب تو اب اس کو interpret کر سکتے ہم لوگ کیا بولیں گے یہ دیکھے آپ یہاں پہ کی net profit net profit after commission جو بچے اس کا short cut جانتے ہیں وہ آپ اس کو apply کریں بس میں اس کا revision کر رہا ہوں کی 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 اگر یہ آپ کا 100 ہے 100 ہے اور commission جو ہے یہاں پہ commission commission وہ کتنا جی 10 10 تو پھر بچے net profit net profit before commission before commission وہ amount آپ کا کتنا نکل کیا جائے گا تو یہ آپ کا ہو جائے گا 110 سمجھ دو نا ارے اگر commission کو منس کرنے کے بعد جو profit 100 روپیج ہے commission کو منس کرنے کے 10 روپیج آپ کا یہاں پہ منس کرنے کے بعد 100 ہے تو before commission کتنا 110 ایسا ہوا ہوگا کہ profit آپ کا before commission 110 اس میں 10 آپ نے commission دیا تو after commission کتنا بج گیا 100 روپیج to now will start پہ کیا کریں ہم لوگ میں شروع کرتا ہوں مجھے نکال 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 ہمیں جو figure پتا ہے پہلے اس کو لکھو یعنی 22 لیکس لکھا ہم نے 22 لیکس اب یہ جو 22 لیکس ہے وہ اس تینوں میں سے کس کے برابر مجھے 22 لیکس before commission ہے اور profit before commission آپ کا 110 جس کے برابر ہم اس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو ہمیں نکالنا ہوتا ہے کیا نکالنا commission آپ اس کے ریٹ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو کتنا آگیا پہ یہاں پہ 2 لیکس روپیج کا مانٹ یہ بھی کام آپ کا ختم ہو گیا تو کوئی دکھت تھوڑے ہی ہے سمجھ ماری بات تو یہ بھی ہم نے ختم کہ میں بتا رہو اگزام میں کیا کیا کیس سے جا سکتے یا تو یہ کیس الگ سے آئے گا تو دو نمبر کا یا پھر بڑے کوشن میں آگا تو کتنے مارک میں آسکتا you have to be ready for everything اور ان سب سے بھی اچھا میں ایک کوشن اور بنایا 6 جو دونوں کا combination ہے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے آپ اس کو کوپی کر لو سر ہو گیا اگر آپ نے نہیں کیا بچے تو اس کو پہنج کر لوں بٹ لکھنا ہے اگر ایسا ہے تو بچے دکت ہوگی اور آپ کے لئے کر رہا ہوں بلیف کیجئے تو آپ اس کو پروپر طریقے سے لکھیں گے ایک کوشن اور سکس کوشن جو اگزام میں ایسا کئی بار آیا بھی ہے تو میں نے سوچا کہ وہ بھی میرے پیارے بچوں کو کرا دوں آپ میرے بہت پیارے بچے ہیں سلمان خان خان نی سلمان نصیف این آمیر خان خان نی آمیر سپیڈ کا آئے کار اگر آپ سوچتے ہو کہ جو میں نے آپ کا جو چیپٹر آپ کو پڑھا تھا جو میرے پیڑ بچے آپ کو یاد ہوگا 22 کلاس میں چیپٹر کو میں نے ختم کیا ہے اور لگ بگ ہم لوگ نے 28 سے 30 hours ڈی وڈ کیے تو اگر لگتے کی آمیر سلمان پارٹنس with 5750 respectively they were sharing profit in the ratio of their capital دھیان سے میرے بچے ان کا profit ratio ان کی capital کے ratio میں ہے تو سلمان کے capital 5 لگ سے اور آمیر کا میں شورٹ میں لگ دو کیا تو یہاں پہ سلمان اور آمیر ان کا جو capital بتا رہا ہے capital جو یہاں پہ بتا رہا ہے capital ان کا کہتا ہے کہ 5 لگ روپیز کا ماؤنٹ ہے اور ان کا کہتا ہے کہ 7 لگ 50 thousand کا اور کہتا ہے کہ جو profit ratio ہے that is in the ratio of their capital تو capital کا ratio کیا ہے آپ کو نکالنے آتا ہے نا یہ دیکھو میں یہاں پہ 4 0 ہٹا دوں ان کا 4 0 یہاں تو 50 and 75 25 کے table 25 2 and 25 3 this is your profit ratio کہتا ہے کہ ان کا profit ratio جو ہوگا وہ capital ratio ہوگا تو ٹھیک 2 is to 3 اگر partnership read میں لکھا ہے تو ہم اسی میں کریں گے partnership read نہیں ہوتا تو ہم equally لیتے پتہ آپ کو نا تو یہاں پہ آگے بڑھیں گے گے Profit earned 24 lakhs during the year net profit net profit کا مطلب کہ پچھلے profit loss سلمان is also entitled to commission of 10 percent میں کام کروں کیا پہلے لکھ دیتا ہو یہاں پہ جو net profit question میں آپ کو دے رہا ہے 24 lakhs سرے اگزام میں ایسے لکھ سکتے ہیں کیوں نہیں لکھ سکتے شورٹ کیجئے کرنا ہے تو سلمان کو commission چاہیے 10 percent تو یہاں پہ کہتا ہے کہ سلمان commission اور وہ کہتا ہے کہ آپ کا 10 percent ہو گا 10 percent کس کا بول رہا ہے تو کہتا of net profit before such commission یعنی کی of net profit net profit before commission before commission یہ آپ کو بتا رہا اور جو دوسرا ہے آمیر کا جو اچھے کرتے ہیں کہ آمیر کا یہاں پہ commission کتنا بول رہا آجیے آمیر کتنا percent لے رہا ہے he is also taking 10 percent but دھیان سے اس کا 10 percent تو ہے of net profit net profit کہتا ہے کہ آفٹر دھیان سے سمجھ نا all commission all commission میرے پیارے بچوں all کا مطلب ہو گیا کہ دونوں commission منس کرنے کے بعد میں شروع کرتا ہوں کیا بولا بنانے کے لئے بولتا prepare profit loss app account تو میں آپ کے لئے بنا دیتا ہوں یہ ہمارا profit loss app account میں اس کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ solution کے اندر میں یہ ہمارا solution ہے اور ہمارے working notes چل رہے ہیں یہاں پہ working notes exam میں آپ کو جیادہ پرشان نہیں ہو نا کی working میں کیا دکھانا solution میں دکھانا آپ کی مرجی کچھ بھی دکھا دو بٹ جنرلی جو وہ کہے گا کہ یہ چیز آپ دکھانا ہے وہ تو آپ کو solution میں دکھانا دکھانا ان کو working میں دکھاؤ چاہے solution میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا آپ کی مرجی تو میں start کرتا ہوں پہلے net profit کتنا لکھ دوں میں یہاں پہ buy net profit buy net profit loss account کچھ بھی لکھ سکتے 24 lakhs روپیز لکھ دیا ہمیں commission دینا ہے تو یہاں پہ two commission two commission اور یہ commission ہمیں کس کو دینا ہے جی ایک تو سلمان کو سلمان اور دوسرا یہاں پہ کون ہے امیر ایسے بھی لگ سکتا سلمان capital امیر capital بھی لگ سکتا میں ریجن آپ کو بتایا ہوا ہے آپ جانتے بھی ہیں میں آگے بڑھتا ہوں تو میں شروع کرتا ہوں پہلے آپ کا سلمان commission سلمان کا commission کتنا یہ کہتا ہے آپ کا net profit before commission یہ before commission نہیں ہے کچھ نہ بتایا تو profit کیا آپ کا before commission تو before commission آپ 24 lakhs ہم لوگ 24 lakhs کتنا لے لیں 10% ہمیں پرسنٹی چینج کرنا ہی نہیں ہے اگر ریٹ آپ کا جو ہے before commission پہ ہے اور amount بھی before commission تو پھر کیا دیکھتا ہے یہ آگیا 2 lakh 40 thousand تو سلمان کا commission تو 2 lakh 40 thousand اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں سر لکھ لو آپ یہاں پہ نہ آمیر کا کتنا ہوگا تو اب آپ کو میں بتا رہا ہوں آمیر commission آمیر commission آمیر کا commission کہتا ہے دھان دے نا کی میں آپ کو دو طریقے سے بتاؤں تو بچے میں کیا کروں گا نا کہ ایک تو پہلے equation واج بتا دوں کیا equation واج بتا دے تو پہلے اچھا رہے گا ہم کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سے سکوپر کر لوں ٹھیک نا آمیر commission کیسے نکالیں میں آپ کو بتا دوں اس میں کیا آپ کا جللہ بتاؤ نیٹ پروفیٹ میں پیل سوڑ لمبا طریقے سوڑا دوں کہنے فیجا نہیں ہوگا آمیر commission کیتنا جی کہتا ہے کہ 10% 10% of نیٹ پروفیٹ نیٹ پروفیٹ کہتا کہ آفٹر یعنی کی مین آل commission آل commission کا مطلب ہو گیا کہ ایک تو اس میں سلمان سلمان کا جو commission بچے وہ بھی منس کرنا ہے اور آمیر کا commission وہ بھی منس کرنا ہے آمیر commission آل commission کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اب ہم نے یہاں دیکھا کہ ہم لوگ کیسے کر رہے یہ دیکھو 10% لے لیا نیٹ پروفیٹ کوشن میں کتنا پتا تھا 24 سلمان کا commission پتا چل گیا 240 اس کو منس کر دو لیکن مجھا ہے کہ آمیر کا commission بھی منس کرنا ہے تو میں کیا کروں تو میں کیا کرتے ہوں ایسی situation میں ہم اس کو کیا مال لیتے ہیں x دو طریقہ بتا دوں گا ایک یہ طریقہ جو پہلے طریقہ بتا ہے آپ آپ کو جو اچھا لگ وہ کر دی اور اس میں سے ہم نے پھر کیا کیا اگر آمیر کا commission x ہے تو ہمیں وہ بھی تو منس کرنا ہے ہم نے یہاں سے x کو منس کر دیا ٹھیک نا اب ہم solve کر 2160 اور منس آپ کا یہاں پہ x ہے نا منس 6 ادھر تو پلاس میں ہو جائے گا 11 x ہو جائے گا x is equal to 21 60 thousand divide by 11 تو بتائی کتنا 21 60 thousand divide by 11 آپ کا نکل کے آگیا 196 364 364 کا mount تو اس طریقے سے آپ کا آمیر کا commission آگیا اتنا میں یہاں پہ کیا کروں گا جی آمیر کا commission ہے اس کو یہاں لکھوں گا میرے بچے کتنا نکل کے آگیا آپ کتنا تھا 196 364 364 اب اس کو باہر کیجئے تو پلاس آپ کا 2 40 000 یہ آپ کا آگیا 4 36 000 364 364 اور پھر جو balance پروفیٹ ہے بیلنس پروفیٹ ٹرانسفرڈ ٹو اب آپ کر لیں گے ایک تو سلمان کے اکاؤنٹ میں جائے گا ریشو میں اور ایک آمیر کے اکاؤنٹ میں یہ خود کریں گا میں نہیں کروں گا ریشو کیا ہو جائے گا 2 1 2 3 کا مجھے ایک مجھے ایس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے مجھے تھوڑا اس پہ فوکس کرنا ہے تو آپ اس کو کر لینا گھر میں کر لینا میں یہاں پہ کنسپ کرا دوں آپ کو اور تھوڑا سا یہ دیکھو آپ یہ جو آمیر کمیشن یا تو آپ ایس سے نکال یا تو آپ یہاں پہ ایس سے نکال یا پھر کیا کرو میں آپ کو ایک اور طریقہ دیتا ہوں آپ کو جو اچھا لگے وہ کام کر دینا یہ پیچھلے والا طریقہ ہی بتا رہا ہوں دیکھو کوشن کے اندر میں ہمارے پاس نیٹ پروفیٹ بیفور کمیشن بیفور کمیشن کتنا دیا ہوا ہے ٹوانٹی فور لیک ٹھیک ہے اس میں سے آپ کا سلمان کا جو کمیشن ہے وہ تو بڑے آرام سب منس کر ستے ہیں کیونکہ آپ نکال چکے ہیں ٹو لیک فورٹی تھاؤزن ہے نا تو پر بچھے آپ کا جو نیٹ پروفیٹ نکل کے آگیا نیٹ پروفیٹ آفٹر آفٹر سلمان کمیشن وہ کتنا آگیا ٹوانٹی ون لیک سکسٹی تھاؤزن ٹوانٹی ون سکسٹی آپ کا یہ نکل کے آگیا ٹھیک ہے مطلب یہ طریقہ جو ہے جو ہم لوگ ابھی وہ نکال تھا کہ ٹین مان لو جو فیگر آپ پتا چلتے جا رہا اس کو منس کر کے پہلے فیگر نکال دو یہ نکل گیا اب بچ گیا کیونکہ ہمیں جو کمیشن نکال نکال نا ہے آمیر کا 10% آفر چارج آل کمیشن آل کمیشن مطلب جو آپ کا کمیشن ہوگا میرے بچے کمیشن جو ہمیں دینا ہے کہ اس کو آمیر کا آمیر کا وہ کیا ہوگا آمیر کمیشن کتنا بتا رہا ہے یہ کہہ رہا کہ آپ کا 10% 10% of net profit after after all کمیشن after all کمیشن all کمیشن مطلب دونوں کے کمیشن کو منس کرنے کے بچے دونوں مطلب سلمان کا بھی اور آمیر کا بھی تو اس کا پہلے مطلب سمجھو کہ آمیر کا کمیشن کتنا ہوگا 10% ہوگا جب net profit after all کمیشن کتنا ہوگا 100% ہوگا یعنی کہ یہ rate ہے after all کمیشن پہ ہے اور after all کمیشن نہیں to the maximum ہمیں سلمان کی کمیشن کو منس کر کے جو amount آئے گا وہ سی پتا ہے پہ ہے نا تو ہم ایکویشن کو اس فگر پہ لے کر آئیں گے جو amount بہت آسانی سے آپ پتا کر سکتے جو جو figure آپ کو پتا ہے اس کو پہ 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 کچھے اور پھر پہ 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 کمیشن ہم کیا کریں گے اس سے بنا ایکوشن آپ کا کہتا ہے کہ نیٹ پروفیٹ نیٹ پروفیٹ آفٹر آفٹر آل کمیشن آفٹر آل کا مطلب کیا ہوا کہ آفٹر آل کا مطلب ہو گیا لگ دوں میں سلمان کا بھی سلمان آمیر کمیشن دونوں کے کمیشن کو منس کرنے کے اماؤن کتنا آپ کا ہے ہنڈڈ اور اس میں جو آپ کا آمیر کا کمیشن ہے آمیر کمیشن آمیر کمیشن کتنا آپ کا ہے ٹین تو مجھے بتاؤ کہ یہ تھا آفٹر آل کمیشن مطلب آفٹر سلمان اور آمیر اس میں اگر ہم آمیر کے کمیشن کو منس نہ کریں تو آپ مجھے بتائیے کہ نیٹ پروفٹ آفٹر سلمان کمیشن کتنا نکل کے آجائے گا مطلب وہ پروفٹ جس میں آمیر کا کمیشن ابھی مینس نہیں ہوا ہے تو ہنڈر پلس ٹین ہنڈر ٹین ہنڈر ٹین ہوا نا بچے یہ ہنڈر روپیش دونوں کے کمیشن کو منس کرنے کے بعد ہے اس میں سے آمیر کا کمیشن ٹین روپیش اگر منس نہیں ہوا ہے تو صرف سلمان کی کمیشن کو منس کرنے کے بعد آمیر کتنا تو یہ ہنڈر ٹین ہنڈر ٹین نکل سلمان کمیشن منس کرنے کے بعد کوشن ہو گیا آپ کیا کریں یہ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے آمیر کمیشن آمیر کمیشن کیسے نکالیں گے تو آپ نے کہا ہمیں جو اماؤنٹ بتا ہے ٹوانٹی ون لیک سکسٹی تھاؤزن یہ ٹوانٹی ون لیک سکسٹی تھاؤزن کس کے برابر ہے آفر سلمان یعنی کہ یہ اس کے برابر میرے بچ ہنڈر ٹین آپ کو نکال 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 آمیر کمیشن یعنی ٹین تو ٹین سے ملڈیپلائے کر دو آپ چھے کرو اماؤنٹ وہی نکل کے آگا جو یہاں نکال کے آیا تھا ہمارے پاس ٹونٹی ون لیک سکسٹی تھاؤزن دیوائی بائی آپ کا ہنڈر ٹین انٹو آپ کا ٹین تو دیکھو وہی اماؤنٹ آ گیا ون لیک نینٹ سکس تھاؤزن ون نینٹ سکس تھری سکس ٹھو تو میرا کہنے کے مطلب ہے کہ آپ کی مرضی آپ تو ہم لوگ آپ کا یہ بھی کام ختم کر چکے میرے بچے ہم نے commission کا دیکھ لیا ہم reserve کا دیکھ لیا یہ سارے points ہمارے ختم ہو چکے ہیں اب ہمارا آج کا اگلا topic جو ہے اگر ہمیں profit کو distribute کرنا ہے profit کو distribute کرنا اور لکھیں آپ heading ڈالیں گے revision کا topic آپ کا یہ topic آپ کا ہے appropriation of profit appropriation of profit profits in case of in case of adequate profit adequate profit مطلب خوب سارا profit کما یا loss loss مطلب کی آپ کا profit کے بجائے loss ہو گیا یا inadequate profit profit کمایا لیکن بہت کم کمایا اب یہاں پہ inadequate کا مطلب کیا ہے میں اگزامپل سے سمجھاؤں گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اور ان بات کو سمجھ نیکلے میرے بچے کوشن سیونتھ آپ دیکھیں میرے ساتھ سیونتھ کوشن ہم پتہ کیا کر رہے فٹ 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 ریویجن ہو رہا فٹ 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 ریویجن آپ سمجھو اس کو پرانے کے لیم نے کتنی کلاس آپ لی تھی یہ فٹ فٹ کام ہو رہا ریویجن سیونتھ پہ کہتا ہے کہ رام شام آر پارٹنر سینے فرم وید ریویجن بیلنس سکس لیکس لیکس ریس بیلی آن فرس اپل ٹو 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 ٹھیک ہے ایش پر دیر پارٹنرش شیپ دیر انٹیل تو انٹری سٹ ٹو ٹ ٹ پر اینم ہے جب پر اینم ہوگا تو ہمیں ٹائم پریٹ کنسیڈر کرنا پڑے گا سیل کہتا ہے کہ ایک کو دینا ہے 50,000 پر اینم کمیشن 30,000 پر اینم بیلنس پروفیٹ کہتا ہے پری پروفیٹ لوس اپروپریشن اکاونٹ پہلے کیسے پہلے پروفیٹ ارن بائی فرم آپ کا 750 ایٹس پروفیٹ لوس اپروپریشن اکاونٹ ہم نے کیا کرنا کی یہاں پہ ہمیں پروفیٹ کیا دیکھ رہا ہے بائی نیٹ پروفیٹ یہ کرا ہوں گا نہیں یہ کیس آپ کو خود کرنا ہے یہ بتا رہا 750 ہمیں اگزام میں کیا دیکھ رہا ہوتا بچے پہلے یہ چھیک کرنا ہوتا کہ جو پروفیٹ 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 دینا ہے کچھ بھی مطلب پروفیٹ ریشیو کو چھوڑ کے وہ آخر اماؤن کتنا بنتا آپ کتنا بنتا ہے تو میں کام کرتا ہوں یہ کوشن تو آپ نے خود کرنا میں کچھ آپ پر ورکنگ دکھا رہا رہا ورکنگ پارٹنس رام ان شیام کہتا ہے کہ انٹریسٹ اون کیپٹل آئی او سی شوٹ میں جو بتاؤ کتنا کتنا بنا یہ کہتا ہے 10% ہے پروفیٹ سٹارڈنگ سا رہا ہے تو پورے سال کا انٹریس تو آپ کا 6 لیکس کا 10% یعنی 60 000 ان کا انٹریس بنے 60 000 شیام کا کتنا ہو جاگا جی ٹول x کا 10% یعنی کی 20000 کا ماؤنٹ ٹھیک ہے انٹریس روم کیپٹل ہو گیا پھر آپ کا سیلری کہتا ہے کہ 50,000 سیلری ہمیں دینا ہے 50,000 رام کو نا سیلری ٹو رام یہ یہاں پہ میرے بک میں مستق میں شدھار رہا ہوں رام کو ٹھیک ہے تو سیلری آپ کا رام کو 50,000 تو ہم نے کیا کیا 50,000 یہاں لکھ دیا سری کیا کر رہے ہو بتاؤں گا اور کمیشن آپ کا 30,000 یہاں پہ کمیشن ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا 30,000 کا اماؤنٹ یہاں پہ آگے پڑھیں گے اور بیل پروفیٹ شوڑ اس کو چھوڑ کے باقی چیز کو چیک کیجئے تو دیکھو ان کو کتنا مل نا ہے 60 پلس 50 1,10,000 اور یہاں کتنا 50,000 ان دونوں کا ملا بتاؤ ٹوٹل اماؤنٹ کتنا بنتا ہے یہ ہوتا 1,60,000 160 کیا جو آپ نے پروفیٹ کمائیا ہے وہ 160 سے زیادہ ہے یہ تو پروفیٹ اس کیس کو سمجھ نیکل مطلب خوب سارے پروفیٹ ہے مطلب کہیں بھی پریشانی نہیں ہے ان کو انٹریس سیلی دینے مطلب ان ایسا ان 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 سیلی سیلی جو بھی ایگریمنٹ اس کو دے سکتے ہیں تو نورمل طریقے سے آپ کوشن کریں ان پروفیٹ دینا پر آپ کو کیا کرنا جی پارٹنر اس کو سیلی دینا میں نہیں کروں گا تو کمیشن کمیشن دینا اور جو بیلنس بچے گا اس کو کیا کریں گے پارٹنر کو ان کے پروفیٹ ریشو میں یعنی کہ رام شام کو جو پروفیٹ ریشو بتائے گا وہ اگر نہ تو ایکولی کیونکہ پارٹنر شیپ بچے اگر کوشن کہتا ہے کہ لوس ہو گیا تو آپ پروفیٹ لوس اپروپریشن اکاؤنٹ میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے پروفیٹ ہوا نہیں ہمیں لوس ہو گیا تو ہم کیا کریں گے جی یہاں پہ 2 نیٹ لوس 2 نیٹ لوس یا 2 پروفیٹ لوس اکاؤنٹ آپ کی مرضی کچھ بھی آپ لکھ سکتے تو لوس اس پار ہمیں کتنے کا ہو گیا لوس ہمیں کتنے کا ہو گیا لوس ہو گیا 3 لیک 20 thousand کا 3 لیک 20 thousand کا لوس ہو گیا بچے اگر آپ کو لوس ہوتا ہے تو کہتے کہ اس situation میں لوس کے ٹائم پہ کوئی بھی interest on capital commission commission کچھ بھی نہیں ملے گا کوئی partners میں amount نہیں جائے گا اگر آپ کو لوس ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا اس لوس کو ہم کیا کریں گے جی partners میں by net loss transfer to net loss transfer to ہم کیا کریں گے یہ transfer کر دیں گے کیا نہ میں partners کا رام اور رام اور شیام in their profit ratio and profit ratio question میں کیا تھا آپ کا 3 is to 2 تو آپ کو 3 lakh 20 thousand کا amount ہے اس کو 5 into 3 192 ان کے حصے میں چلا گیا 192 اور اس حصے میں کتنا جائے گا جی آپ کا 128 بس 128 اس کا مطلب ہے آپ کو بتا دوں میں note لاؤس ہوتا ہے کوئی سپیسیفیق آپ کا یہاں پہ مان لو کی کوئی آپ کا اگریمنٹ نہیں ہے in case of loss in case of any specific agreement اگر کوئی اگریمنٹ نہیں ہے مطلب یہ سب دینا ہے کچھ بھی نہیں مطلب کہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہو ہے کہ loss ہو گا تو بھی دینا ہے اگر ایسا ہے مطلب کوشن میں کہتا ہے کہ interest capital دینا ہے even though loss ہو جائے تو پھر دینا پڑے گا سیل دی ہمیں partners کو دینا ہے even loss ہو جائے تو پھر دینا پڑے گا کمیشن ہمیں partners کو دینا ہے even though loss ہو جائے پھر تو دیں گے کوئی بات نہیں آپ پھر loss یہاں لکھنا جو بھی کہے گا کہ دینا ہے دینا ہے دینا اس کو دیتے چلنا اور پھر اکٹھا ہو کے جو total loss آئے گا وہ partners میں پروفی ڈیوائیڈ ہو جائے گا لیکن اگر ایسا ساب ساب کچھ نہیں بولتا تو میرے بچے اس case میں ہمارا partnership کہتا ہے کہ if there is loss no any interest salary commission anything will be allowed کچھ بھی allowed نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں allowed کریں in case of loss کہتا in case loss کو آپ کو distribute کر دینا سب کچھ ignore کرتے ہو ہاں اگر question کہ دے firm has agreed to allow interest on capital even though firm has involved in loss تو پھر کیا کرتے پھر ہم یہاں پہ interest on capital دیتے اور پھر total loss ہوتا ان ریشیو میں ڈیوائیڈ کر دیتے clear نا ایک 10% of the profit transfer کر نا تو common sense ہے ریزر میں تب transfer ہوگا ریزر میں تب transfer ہوگا جب آپ کو profit ہوگا جب loss ہو تو پھر کہا سے transfer کروگے in short in case of loss no amount is transferred to reserve account ریزر میں کوئی transfer نہیں ہوتا ہے نا تو آپ اس کو ignore کر دیں now we come to case number 3 اگر میں case number 3 کے اندر میں آتا ہوں تو بچے اب دیکھو یہاں پہ کیا نکل کے آیا گا case number 3 کہتا ہے net profit آپ 120 ہے net profit 120 ارے جب مجھے بتاؤ یہ دونوں میں لگے کتنا آیا تھا 160 تو اب اگر profit loss loss appropriation account جب آپ بنائیں گے profit loss appropriation account اور ہمیں دیکھ رہا ہے کہ جو ہم لوگوں نے profit کم آیا ہے profit loss جو ہم نے کم آیا ہے it's only 120 1,20,000 روپے profit کتنا کم آیا 120 کا ماؤنٹ تو پر بچے profit اگر ہم نے 120 کا ماؤنٹ کم آیا ہے اور یہ جو آپ کو interest salary commission دینا وہ ملا 160 کا ماؤنٹ ہے اب کیا کریں اگر کوئی specific agreement ہے تو اس طریقے سے کام کریں گے اگر specific agreement نہیں ہے تو partnership ایک کیا بولتا ہے جب بولو specific agreement ساب ساب شبدوں میں بتائے گا کہ یہ دینا ہے یہ نہیں دینا ہے اس پر agreement تو وہ ہی کام کرنا کچھ نہ بتایا تو پھر کیا کریں گے تو ہم نے کیا کرنا میرے بچے کی آپ کا جو profit ہے نا یہاں پہ تو profit transfer to کس کو رام ان شام رام ان شام آپ کیا کریں گے کہ اگر profit آپ کا inadequate ہے مطلب insufficient ہے to pay all these things تو میرے بچے اس case میں ہم لوگ جو profit ratio question میں دیا ہوا ہے profit ratio یعنی کہ 3 2 2 ہم اس کو ignore کر دیتے ہے اور جتنا بھی profit ہے اس profit کو ہم اس ratio میں دیسٹریبوڈ کر دیتے پڑھ اگر profit insufficient to pay all the agreements پارٹنشپ did تو اس کیس میں کیا کریں گے تو ہم لوگ کیا کرتے جو بھی چیز ان سب کا ہم ٹوٹل نکالتے ہیں جی اور جو ratio بنت ہے ریشو کیا بن گیا یہاں پہ 11 اور یہاں بن گیا آپ 5 تو اس کیس میں رام کو کتنا ملے گا 1 لیک ٹوانٹی تھاؤزن کا ڈیوائیڈ بائی 11 پلس 5 کتنا ہو گیا 16 ملٹی پلائی 11 اور 1 لیک ٹوانٹی تھاؤزن کا یہاں پہ 16 into آپ کا کتنا ہو گیا 5 اور جو amount آگا وہ ہاں پہ amount لکھ دیں گے تین کیس دیکھا ہم نے پروفیٹ سفیشنٹ ہے تب تو سب کچھ دو ایج پر اگر پروفیٹ آپ کا لوس ہے تو میرے بچے لوس کے کیس میں پھر تو آپ کیا کرنا جی کی بس سب کچھ اگنور کرتے بے پروفیٹ ریشو میں اس لوس کو کچھ بھی نہیں دینا پروفیٹ اگر آپ کا insuffیشنٹ ہے پروفیٹ اگر آپ کا کم ہے تو اس کیس میں کیا کریں گے کی جو بھی کچھ انٹریسن capital سیلی commission پروفیٹ چھوڑ کے جو بھی کچھ دینا ہے ان کا total نکالی اور اسی ریشو میں اس کو distribute کر دیجئے ایک سوال آپ سے اٹھ سکتا ہے سر آپ نے کہا کہ اگر case one ہے خوب سارا profit ہے case two profit آپ یہاں پہ کیا تھا loss تھا اور case three یہاں پہ کیا تھا ہمارا تو آپ کا inadequate profit تھا مطلب profit تھا بہت کم تھا to pay everything اس case میں یہاں اگر بولتا ہے کہ جنرل لیجر میں transfer کرنا ہے تو ہم آرام سے کر لیں گے یہ تو ہم نے سکھا ہوا ہے پہلے سے سکھا ہوا ہے loss ہوا تو no transfer کیونکہ reserve میں جب پیسہ transfer کیا جائے گا وہ تب ہی ہوگا جب profit کما ہے loss میں پھر کیا کرنا سر یہاں کیا کریں گے اگر ہمارے پاس inadequate profit اگر یہ آگیا 5% of net profit یا پھر آئے گا 5% rate کچھ بھی ہو سکتا ہے of distributable profit distributable profit common sense لگاؤ ساری باتیں اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں گی یا تیسرا کہہ دے گا 5% of distributed profit distributed profit تین ہی بات تو نکل کے آئے چوتھ تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے نا یہی بات آپ کا ہوگا تو اگر profit آپ کا inadequate ہوتا اس case کی بات کرتا ہوں اور کہتا کہ 5% off آپ کا net profit تو ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے net profit کتنا ہے 120 تو general reserve میں جو amount جائے گا وہ 120 000 کا 5% کتنا آگیا 6,000 تو آپ general 120 میں 6 چلا گیا 114 114 اس کو کیا کریں گے اس ratio میں divide کر دیں گے کو ڈاؤ ڈائسر اگر کہتا ہے 5% of distributable profit تو میرے پیارے بچوں جب اسی کا payment نہیں ہو پا رہا تو distributable profit بچا کہ ارے distributable profit کا مطلب ہوتا ہے وہ profit جو partners کے بچ میں ان کے profit ratio میں دینا ہے یہاں تو profit ratio میں کو distribution نہیں ہوا تو اس case میں یہاں پہ reserve میں amount کتنا جائے گا کوئی amount transfer نہیں ہوگا کیونکہ وہ distributable کا مطلب ہی میں بتایا ہے جو profit ratio میں divide ہونا ہے تو اس case میں پیسہ transfer نہیں ہوگا پھر آپ کا پورے 120 تھا اس ratio میں divide کر دو کوئی doubt اس میں نہیں سر اگر کہتا distributed تو جب آپ کا distributable profit ہی نہیں ہے تو distributed profit کہاں سے آئے گا تو تو اس case میں بچے پھر بھی answer پھر سے کیا ہوگا ریزار میں کوئی transferring نہیں ہوگا and 120 ان کی بیچ میں جو ان کا interest profit سل جو بھی ہوگا اس ratio میں ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ کام ختم ہوگیا کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر ٹھیک ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ تھوڑا سا میں کنارے ہو جاتا ہوں اور آپ کو پہلے آپ note ڈاؤن کر لوں تب اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں آپ اس ڈاؤن کیجئے یہ کونسپ کو پھر آگے بڑھتا ہوں بڑھتا ہوں بچوں اب ہم لو چلتے ہیں آگے کے ٹوپک میں اور اگلا ٹوپک ہمارے پاس ہے اس کے باد آپ کا تیوری رکھتے ہوئے انہوں کور کریں گے انٹریس اون ڈروائنگ انٹریس اون ڈروائنگ اینٹریس اون ڈروائنگ لکھیں گے آپ اگلا ٹوپک ہے ٹائپ س اون ڈروائنگ ریویجن میں آپ کا ٹائپ آف ڈروائنگ س انٹریس اون ڈروائنگ انٹریس ڈروائنگ انٹریس ڈروائنگ اون کیپٹل انٹریس اون کیپٹل سر بہت گندہ لکھ رہو کیا کرو انڈریٹ میری گندی ہے but anyway concept آپ کو اچھے لگیں ٹائپ آف دروائنگ انٹریس اون کیپٹل انٹریس اون ڈروئنگ میرے بچے انٹریسٹ ڈروئنگ یا انٹریسٹ ڈروئنگ یا انٹریسٹ ڈکیپل کو نکالنے کے لیے آپ کو پہلے میرے ساتھ سٹارٹ کریں گے یہ آپ کا ریویجن میں یہ ہیڈنگ ہوگا مطلب یہ ٹوپی کم لے کے چل رہے باپ کا ڈروئنگ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈروئنگ یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں ڈروئنگ ایک ہوتا ہے آپ کا پرماننٹ ڈروئنگ پرماننٹ ڈروئنگ پہلے میں میں نے یہ ورڈیوچ کیا تھا ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں بٹ ہم لوگ ریویجن میں چل رہے ہیں فٹا ورڈ کریں گے اور ایک آپ کا ہوتا ہے ریگولر ڈروئنگ ریگولر ڈروئنگ یہ دو ڈروئنگ آپ کے ہوتے ہیں جو پرماننٹ ڈروئنگ سے ہم اس کو جانتے ہیں ڈروئنگ اس نام سے بھی ڈروئنگ on account of capital on account of capital ہے نا یا تو ایکزام میں آپ کو بولے گا پرماننٹ ڈروئنگ یا ڈروئنگ on account of capital ریگولر ڈروئنگ کو ہم لوگ یہاں پہ ڈروئنگ ڈروئنگ on account of profit کے نام سے جانتے ہیں ڈروئنگ ڈروئنگ on account of profit اس نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں تو ایکزام میں کوئی بھی نام ہے کوئی دکھت نہیں ہوگا جب سبجھتے ہیں کہ پرماننٹ ڈروئنگ کیا ہوتا ہے ریگولر ڈروئنگ کیا ہوتا ہے میرے بچے جتنے بھی ڈروئنگ ہوتے ہیں they all are called regular ڈروئنگ اوڈر کو گھر بزنس سے پیسہ ویڈروئ کرنا ہے بیٹے کی شادی کرانی ہے بیٹی کی شادی کرانی ہے بیٹے کو پڑھانا ہے بیٹی کو پڑھانا ہے گھر میں کچھ اور کام کرنے جتنے بھی ڈروئنگ ہوتے ڈروئنگ اوڈر کوڈ ریگولر ڈروئنگ اوڈر اگر اگزام میں آپ کو نام بتایا کہ ڈروئنگ کون سا ہے تو ہم کیا مانتے اس کو ڈروئنگ مانتے ہیں ڈروئنگ یہ جو interest on ڈروئنگ آپ نکالتے ہو interest on ڈروئنگ جو آپ calculate کرتے ہو وہ calculation کس کے اوپر آپ کا ہوتا ہے جی یہ ہوتا ہے آپ کا ڈروئنگ سکوپر میں interest and ڈروئنگ جو آپ نکالتے ہیں پڑھیں گے بھی ہم لوگ کیا طریقہ ہے یہ جو آپ کا پرمنٹ ڈروئنگس ہوتا پھر یہ کیا ہے میرے بچے ایک تو پہلے سمجھنا یہ نام ہی دے گا کہ پرمنٹ ڈروئنگس یا ڈروئنگس ہونے اکاؤنٹ اپ کیپٹل یا پھر کبھی کبھی وہ کہہ سکتا ہے کچھ اس طریقے سے کہ دو پارٹنر ہیں ان کا جو اگزیسٹنگ کیپٹل ہے وہ ایسے بھی آپ کو بول سکتا ہے تو آپ سمجھنا کہ وہ پرمنٹ ڈروئنگس کے بارے بات کر رہا ہے ان کا کیپٹل سکس لیکس ہے ان کا کیپٹل ٹو لیکس ہے ٹوٹل کتنا ہو گیا ایٹ لیکس روپیج کا ماؤنٹ اب کہتا ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ فیوچر میں جو ان کا کیپٹل ہوگا فیوچر جو کیپٹل ہوگا وہ ایکول ہی ہوگا مطلب یہ جو ایٹ لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے وہ ایکول ہی ہوگا تو ان کا کیپٹل فور لیکس ہونا چاہیے ان کا کیپٹل فور لیکس ہونا چاہیے میرے پیارے بچوں ان کا کیپٹل ابھی سکس لیکس ہے ہونا چاہیے فور لیکس تو یہ ٹو لیکس کیا کریں گے بیجنس سے ویڈرو کر لیں گے یہ جو ویڈرول ہو رہا ہے نا یہ ہمارا کیا ہے پرمنٹ ڈروئنگ سے کیپٹل کو پروپورشنیٹ کرنے کے لیے کیپٹل کو کسی فکس ریشیو میں رکھنے کے لیے اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی ہم پیسہ ویڈرو کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ایکزامپل ہے آپ کا پرمنٹ ڈروئنگ کا ٹھیک ہے نا اور آپ کا یہ جسے ٹو لیکس تھا ٹو لیکس ہونا چاہیے تو ان کو ٹو لیکس لے کر آنا پڑے گا بینہ کسی ڈاؤڈ کے لانا پڑے گا یعنی کہ یہ تو ایڈیشنل کیپٹل ہے یہاں پہ ڈروئنگ کوئی ورڈ ہے ہی نہیں تو میں نے شورٹ میں کہا یا تو کوشن کہے گا پرمنٹ ڈروئنگ یا کہے گا ڈروئنگ ساں اکاؤنٹ اوپ کیپٹل یا پھر کہے گا تو میں کیپٹل پروپورشنٹ پارٹنر ڈسائیڈ تو ویڈرو دس مچ اب دو اماؤنٹ تو یہ چیزیں اگر دیکھے گا تو پرمنٹ ڈروئنگ س کہا جاتا ہے پرمنٹ ڈروئنگ سا پیسہ ویڈروئنگ سا کر رہے ہو اور اگر کوئی کچھ نہ بتا ہے یا پھر ریگولر ڈروئنگ س کہہ دے یا پھر آپ کو دیکھیں کہ وہ بیجنس سے پیسہ ویڈروئنگ سا کر رہا کھانے پینے کے لیے یا کچھ بھی نہ بولے سب کہہ دے کہ ڈروئنگ سا تو آپ اس کو ریگولر ڈروئنگ سا ہی مانتے ہوئے کام کریں گے ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو پرمنٹ ڈروئنگ سا ہوتا ہے it is used it is used اس کا use ہوتا ہے to calculate calculate یہ calculate ہوتا ہے used to calculate interest on capital ہے نا بچھے اور interest on drawings کے لیے ہم اس کو use کرتے یہی نہیں اگر fix capital ہے میں سارے جو اس کے ڈفرنسے جو وہ آپ کو بتا رہا ہوں بک میں بھی میں نے دیا آپ اس کو پڑھ لیں گے میں پڑھاؤں گا بھی پڑھ سمجھو اس بات کو کہ اگر fix capital جب method ہوتا ہے fix capital method جب آپ maintain کرتے ہیں تو اس case میں جو پرمنٹ ڈروئنگ سا ہوتا ہے یہ کہاں جاتا ہے partners capital account میں ہم اس کو partners capital account میں لکھتے ہیں اور میرے بچھے یہ کہاں جاتا ہے جی partners current account میں اور میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر مان لو آپ کو exam میں کوشن آجا ہے بولے کہ ڈروئنگ سا ہے اور کچھ نہ بتا کی کون سی ڈروئنگ سا تو ہمیشہ آپ کو ریگولر ڈروئنگ سا ہی ماننا ہے ایمین برمہ بشنو محش کوئی بھی بھگوان آکے آپ کو بولے کہ نہیں جی آپ اس کو ایسے مان لو مطلب آتما کو بولے تو آپ ان کی بات نہیں ماننا ہے نا تو یہ بات آپ لے کے چلیں گے انہیں پہ کچھ کوشنز اگر آپ کے بنتے ہیں تو میں نے اس کے لیے بھی کوشن بنایا ہے آو نا ایک بار بوکلیڈ کا کوشن نمبر آپ دیکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ ایٹ کوشن نمبر ایٹ ایٹ کے ٹھیک اوپر میں میں نے ڈیفرنس بیٹوین ڈروئنگ ساگینس پروفیٹ اینڈ ڈروئنگ ساگینس کی بات کی ڈروئنگ ساگینس پروفیٹ یعنی کی پرمانید ڈروئنگ ساپکار ڈروئنگ ساگینس پروفیٹ کا مطلب کہ ریگلورڈروئنگس اب دیکھو یہاں پہ اگر آپ ڈیفرنس ایج دیکھنا چاہو تو پڑھ لو یہی پہ بعد میں کیا چھوڑنا کہتا ہے کہ ڈروئنگس اگینس پروفیٹ کو کہاں ڈیویڈ کرتے ہیں ڈروئنگس اکاونٹ میں ہے نا ڈروئنگس ہے ڈروئنگس اکاونٹ کھلتا ہے لیکن جو پرماننٹ ڈروئنگس ہوتا یہ کہاں ڈیویڈ کرتے ہیں ڈیویڈ کرتے ہیں کیونکہ ڈیویڈ کرتے ہیں ڈروئنگس اگینس پروفیٹ کھ ایتز پارٹ آب ایکسپیکٹڈ پروفیٹ یہ ڈروئنگس جو آپ وڈرور کرتے ہو ہم مانتے ہیں کی پروفیٹ کو وڈرور کر رہے ہو جو پروفیٹ آب کے ایکاؤنڈ میں آتا نا بچے انٹریس اونڈ کپٹل سیلی کمیشن سب ایڈ کرتے ہیں نا تو وہ جب ویڈرول کرتے ہو تو ہم مانتے ہیں کہ آپ یہاں پر پروفیٹ کو آپ ایک سب ویڈرول کر رہے ہو لیکن وہ کیا ہے ویڈرول آف کپٹل ہے ایفیکٹ it does not reduce کپٹل ڈروئنگس اگنس پروفیٹ جو ہوتا وہ کپٹل ریڈیوز نہیں کرتا ملیے آپ کا فکس کپٹل کے کیسے بتانا چاہتے ہیں اور وہ کپٹل کو ریڈیوز کرنا چاہتا ہے انٹریسٹ کہتا ہے کہ دروئنگس اگنس پروفیٹ ڈروئنگس اگنس پروفیٹ انٹریسٹ ڈروئنگس اور وہ انٹریسٹ ڈروئنگس اگنس پروفیٹ جو میں نے آپ کو بتایا اس نے چار بتایا ہم تو اور بھی بتا سکتے ہیں ایکزام میں یہی کوشن آگیا مان لو سو نمبر کا مان لو تو ڈروئنگس اگنس پروفیٹ is also called regular ڈروئنگس 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 اگنس پروفیٹ is called also called آپ کا پرمانین ڈروئنگس پھر آپ کا بہت ساری بات جو جو لکھایا سو نمبر ایسے بول دیا آؤ ایٹ کوشن دیکھتے ہیں اور سب کچھ سمجھتے ہیں سب کچھ اس ٹوپک میں کہتا ہے مطلب پتھا میں نے کیا کیا کونسپ کو اکٹھا کر دیا ہے تاکہ فٹا فٹ میرے بچے جو ہے اس کو طریقے سے ریویجن کرتے چلے دیکھو نا ایٹ کوشن کہتا کہ فرسٹ اپل ٹو تھاؤوجن ٹوئنٹی ون capital account of چاچا بھتیجہ پڑوسی بتاؤ ایسے بھی کوئی نام ہوتے ہیں examiner ہمیشہ ایسے نام دے گا یہ اس لیے دیتا ہے بھر بچے کہ آپ نام کو پڑھے اور آپ خیالوں میں کھوجا یا تھوڑا سا ہس دیں اور آپ کا mind divert ہو جائے مت divert ہونے دینا اس mind کو ان کے چنگل میں نہیں فسنا بھر بچے جتنا وہ مجاک والے نام دیں گے ہم اتنا serious ہو کہ اس بات کو سمجھیں گے کہتا ہے کہ capital account of چاچا بھتیجہ پڑوسی stood at seven lakh five lakh three lakh respectively on the same date their current account stood at بہت دھیان سے سنو آپ سے بات کرنا ہوں جب question میں current account کا balance نے دیا partners current account کا we know it is open only in case of fixed capital تو بھر بچے اب آگے انتجار نہیں کرنا کہ وہ کچھ بولے گا اب ہمیشہ کیا یہاں پہ یہ fixed capital message چلنا اس کا مطلب چلیے دیکھتے ہیں کیا بولنا چاہتا ہے کہتا ہے their current account account stood at two lakhs for credit vales 180 کا credit اور one lakh debit vales آپ جانتے ہیں کہ current account کا debit vales بھی ہو سکتا ہے اگر اپنے زیادہ پیسہ ویڈرو کر لیا ہے تو وہ ہی بتا رہا ہے اور 1st june 2021 چاچا introduced additional capital of two lakhs rupees and on 1st september 2021 he made permanent drawings of one lakh twenty thousand اچھا permanent drawings ٹھیک ہے کہتا کہ 1st september 2021 کو بھتیجہ has made a permanent drawings of eighty thousand and regular drawings of fifty thousand on the same date پڑوسی has also made a drawings of پڑوسی نام ہے has made a also drawings of forty thousand لو پڑوسی کا جو ڈروئنگ سے forty thousand کا وہ 1st january 2022 کو ہوا ہے لیکن میرے پیارے بچوں کہیں بھی اس بدماش نے نہیں بتایا کہ یہ ڈروئنگ سے جو پڑوسی کا ہے وہ ڈروئنگ سے پڑوسی کا ہے وہ ریگولر ہے کہ permanent ہے تو آپ جانتے ہیں کہ we assume کہ this is آپ کا ریگولر ڈروئنگز کہتا ہے کہ as for the partnership did profit way to be shared as follow interest on capital ہمیں دینا 10% پر اینا میں یہاں پر اینا میں دیا نکھنا ٹھیک ہے پر اینا مطلب جتنے سمیہ کا رہا interest on drawings to be charged six percent per annum again پر اینا میں جتنے سمیہ کا drawings رہا اتنے سمیہ کا interest سر ہم نے کچھ اور پڑھا ہے بعد میں بھی آنے دونا سمیہ پلے یہاں سمجھو profit کہتا ہے ratio equally ہے and profit earn during year کہتا ہے 2LX prepare partners capital account current account ٹھیک ہے ارے partners capital current کے پہلے ہمیں profit تو distribute کرنا پڑے گا اور solution of question number eight میں اگر ہمیں profit کو distribute کرنا ہے تو پہلے ہمیں profit and loss appropriation account آپ کو بنانا پڑے گا اور میرے بچوں اگر آپ اس کے account کے بچ میں لکھنا چاہتا تو capital یا current تو current account کے through entry ہوگی اس بات کو آپ جانتے ہیں کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سر یہ لیجے سنو نا میری بات یہاں پہ میں پہلے آپ کو fix capital method کے اندر میں accounting کرتا ہوں ٹھیک ہے نا میں یہاں لکھ دوں کیا یہ آپ کا لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اوپر میں تھوڑا سا کہ یہ ہم لوگ کر رہے ہیں under fixed capital method ہے نا under under fixed but لکھنا کیا ہے کوشن تو fix capital method کا ہے ہی آپ ہی تنگ کرتے ہوں مجھے کیا ہو گیا بھائی تھوڑا سا اوپر چلیں شروع کرتے ہم لوگ یہاں پہ تو آپ چیک کریں گے میں یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ مجھے اچھا لگے آپ کے ساتھ بنانا تو میں partners کا partners capital account partners capital account بھی بناتا ہوں partners تین partners ہے نا تو بھاتیجہ پڑوسی مجھے سچی میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کی پڑوسی کو کیوں ایڈ کیا ارے کیا فرق پڑتا ہے کوشن کرنا بدماج partners current account partners current account اگر میرے پاس کافی سمیں رہتا نا ابھی یہ division میں تو میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کرتا but anyway یہ لیجے ہم نے یہاں پہ account open کیا تین account یہاں پہ open کرتی ہیں current account بھی چاچا جی کا چاچا جی مت لگا نا چاچا ہے بھاتیجہ ہے بھاتیجہ پڑوسی پڑوسی یہاں پہ چاچا بھاتیجہ اور پڑوسی ٹھیک ہے سٹارٹ کریں ہم لوگا آگے یس سر تو سنو میرے بات اب یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں ایڈ کوشن ہمارا چل دائے پہلے تو جو رہا بتائیے پروفٹ کتنا ہے سر انہوں نے جو پروفٹ کمائیا ہے وہ ٹویل ایکس کا اماؤنٹ تو بھائی یہاں پہ پروفٹ اینڈ لاؤس اکاونٹ بھائی پروفٹ لاؤس اکاونٹ آپ کا ٹویل ایکس روپیج کا اماؤنٹ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سر کہتا ہے کہ انہوں نے فرسٹ اپیل کو ان کا کیپٹل پہلے سے ہے مرے بچے مرے بچے this is not the first year of their business یہ پہلے سے ہے تو بھی لائیڈ بائی بیلنس بیڈی بائی بیلنس بیڈی اینا اوپننگ بیلنس ان کا کیپٹل کا capital کا کہتا ہے کہ 7, 5 and 3 تو آپ نے 7 lakhs کا amount لکھنا یہاں پہ 5 lakhs کا amount یہاں لکھنا ہے and 3 lakhs کا amount آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سر بائی بیلنس بیڈی پھر کہتا ہے آپ کا کہ on the same date current account آپ کا 2 lakhs 180 and 1 lakh current account تو current account بھی بائی بیلنس بیڈی بائی بیلنس بیڈی بتائیے چاچا کا current account کتنا ہے چاچا کا کہتا ہے 2 lakhs روپیش ان کا 2 lakhs create balance 180 create balance اور دوسرے کا یعنی کہ پڑوسی کا یہاں پہ 2 balance بیڈی کہہ رہا ہے ایک بات اور آپ کو سمجھنا ہے یہاں پہ کہ پر بچے current account کا بھی ہمیشہ create balance ہی ہوتا اگر کچھ نہ بولتا تو مطلب سی بولتے نا کہ اتنا balance ہے capital current account میں تو we always assume that you have create balance but question کہہ دیکھا کہ نہیں جی اس کا دیویڈ بیلس ہے تو فید ڈیویڈ بیلس آپ لکھیں ڈیویڈ بیلس آپ لکھیں ڈیویڈ تو آپ کا یہاں پہ ہو گیا آگے بڑھیں گے کہتا ہے کہ on 1st آگے پڑھیں گے 1st آگے پڑھیں گے 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 پڑھیں گے کتنا ہمارا ہو گیا بڑھیں گے آگے پڑھیں گے کپڑھیں گے آگے پڑھیں گے کتنا ہمارا ہو گیا اپمارا ہو گیا آپ کا ڈیویڈ in ڈیویڈ کے پڑھیں گے ہم نے بولا 2 in ڈیویڈ کے پڑھیں گے 2 in ڈیویڈ کے پڑھیں گے میرے پیارے بچوں یہ بات دھان اکھنا جب بھی کہتا ہے interest on capital دینا ہے تو ہمیشہ capital پہ current account پہ نہیں current account پہ کبھی بھی ہم interest کا لیندن نہیں کرتے جب تک یہ کوشن ساف ساف نہ بولے تو جب کہے گا تو آپ کو کیا capital پہ ہی interest لیندن کرنا ہے اور capital پہ ہی ہوتا ہے تو interest on capital ہم دے رہے ہیں جنہاں بتا اس کا نام کیا ہے چاچا بھتیجہ پڑوسی تو آپ اگر یہاں لکھیں گے یا تو چاچا بھتیجہ بھتیجہ اگر آپ اس کے آگے نام لگانا چاہتے تو ہمیں current account لگانا پڑے گا current account ملتا ہے capital account پہ بھٹ جائے گا کہاں current account میں کیونکہ ساری posting یہاں پہ جو profit کا appropriation ہوتا ہے that we transfer to current account تو ہم اس کا ایک کام کرتے ہیں working کر لیتے ہیں اور میں یہاں پہ آجاتا ہوں working notes کے اندر میں working notes number one working notes number one لکھیں میرے ساتھ computation of computation of of interest on capital interest on capital ساری باتیں ہم ایک ہی ساتھ سمجھ لیں گے ہے نا regular class میں اس کو سمجھانے کے لئے میں نے کئی ساری classes لیا آپ کو پتا ہے نا کون سے فائج تو پہلے میں چاچا کی بات کر لوں یہ جہاں ہمارا چاچا رہا نہیں رہیں ہمارے چاچا رسپیکٹ دیتے ہیں میرے بچے میں ایک چھوٹی سی کہا نہیں من تو نہیں کرنا کہ میں آپ کو میں ٹائم اے بات کروں لیکن مجھے کہانی بتانے بہت ضروری ہے جب میں چھوٹا بچے تھا آپ کے جیسا دیتا تھا ہم لوگ چاچا بولتے تھے اپنے چاچا کو آج نا بچے چاچا نہیں بولتے آج بولتے چاچو ہم لوگ اپنے بوہا کو بوہا بولتے تھے آج وہ بوہا جی بولتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے تو چاچا بن کے چاچو تو اب آگے کیا ہونے والا ہے پتا نہیں چھوڑو میں ابھی ٹائم اے بات نہیں کرنا چاہتا نہیں کرنا چاہتا میں چاچا پہ ہی چلنا چاہوں گا یہ دیکھو آپ کا چاچا اور ان کا یہ سمیں رہا میرے بچے فرسٹ فور ٹو تھاؤوزن ٹونٹی ون سے لے کر تھٹی فرسٹ مارچ ٹو تھاؤوزن ٹونٹی ٹو یہ کرنٹیر ہے ہمیں ان کا انٹریسٹون کیپٹل نکالنا ہے ہمیں چیک کرنا ہے کہ کیپٹل ان کا کتنا کتنے سمیں رہا تو مرے بچے آپ دیکھو چاچا کا پہلے کیپٹل کتنا تھا سیون لیکس مطلب یہاں سے سیون لیکس کی شروعات ہو گئی یہاں سے سیون لیکس کی شروعات کیپٹل میں ان کا جو چینج آیا چاچا کا وہ آپ جلا چیک کیجے کتنا چینج نکل کے آیا جی چاچا کا کیپٹل یہ دیکھیں گا آپ چاچا کا جو اس کا کیپٹل تھا مرے بچے نیچے ہے وہ چاچا کا جو ان کا کیپٹل تھا وہ چیک کیجے آپ یہاں پہ سیو لیکس تھا اور فرسٹ سکس کو انہوں نے کیا کیا ٹو لیکس روپیج اور دیئے تو فرسٹ سکس کو انہوں نے ٹو لیکس روپیج اور دیئے ہیں آپ کا دھیان دکھیں گے فرسٹ سکس کو یعنی کی یہ ہو گیا آپ کا فرسٹ سکس مان لو مان لو یہ آپ کا فرسٹ سکس ہے فرسٹ سکس یعنی کی فرسٹ جون یہاں پہ فرسٹ سکس ٹو تاؤجن ٹونٹی ون کو انہوں نے کیا کیا ٹو لیکس روپیج ایڈ کیا تھا میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں بابا پرنچے کرنا پڑ رہا ہے چاچا نے ایڈیشن کیپٹل ٹو لیکس کا دیا تھا یہاں پہ مرے بچے ٹو لیکس روپیج دیا اور ٹھیک ہے تو سیون لیکس پہلے سے ٹو لیکس اور دیا اب ان کا کیپٹل یہاں پہ کتنا ہو گیا نائن لیکس روپیج جتنا سمیں جتنا کیپٹل رہا اس پہ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ چاچا نے ایک ڈروئنگز کیا تھا پرماننٹ ڈروئنگز اور وہ آپ کا ماؤنٹ تھا مرے بچے فرس سپٹیمبر کو فرس سپٹیمبر یعنی کہ یہاں پہ وہ مان لو آپ کا فرس سپٹیمبر سپٹیمبر یعنی کہ فرس نائن نا یہاں دیکھ لیتا ہوں جلی فوری مارچ اپل میں جون جولائے گا سپٹیمبر ہاں جی فرس نائن ٹو تھاوزن ٹونٹی ون کو انہوں نے یہاں پہ پرماننٹ ڈروئنگز کیا تھا شاید جو نہ بتاؤ کتنا ڈروئنگز کیا تھا جو انہوں نے آپ کا پرماننٹ ڈروئنگز یہ دکھو آپ کا 1,20,000 تو مرے بچے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا 1,20,000 بزنس سے اتنا پرماننٹ ڈروئنگز کیا تو جو نہ بتاؤ 9,000 میں 120 گیا تو اب کتنا بچ گیا 7,80 کماؤ 7,80 ہے نا تو اب اس کے بعد ان کا کیپل کتنا رہا گیا 7,80,000 بس جتنا پیسہ جتنے سمیرہ اتنے سمیر کا انٹریس نکال دیں گے یہی تو ہے انٹریس اون کیپل انٹریس اون کیپل کا ریٹ کتنا ہے it's 10% تو میرے پیارے بچوں ہم لوگ کیا کریں گے 7,00 کا will take 10% 10% اور کتنے مہنے کا تو 4 سے لے کر 6 4, 5 2 مہنے 6 مطلب لے نا کیونکہ 1st day ہی ہے تو 2 months کا یعنی کی یہ جو انٹریس نکل کے آئے گا یہ 12 months کا ہے تو 2 months کا کتنا یعنی 12 سے divide کیا تو 1 مہنے کا آ گیا 2 سے multiply تو 2 مہنے کا پھر 9,00 پہ جو انٹریس نکالا جائے گا وہ آپ کا 10% ہوگا اور کتنے سمیر کا تو 6 سے لے کر 9 6,7,8 3 months کا 9 مطلب لے نا 6,7,8 3,12 3,12 آپ کا ہو گیا 3,12 اور 7,80 پہ آپ یہاں پہ again 10% لیں گے اور کتنے مہنے کا تو ایک باہ چیک کر لیتے ہیں 9,10,11,12 1,2,3 9,10,11,12 4 اور 7 months کا تو یہ آپ کا ہو گیا 7 by 12 جتنا پیسہ بیجنس پہ جتنا کیپل کر رہا اس کو کئی طریقے سے نکالتے ہیں آپ کو کوئی اور طریقہ پتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے بس اتنا ہی آپ کا انسر آنا چاہیے تو بتائیے 7,00,000 کا 70,000 ہو گیا divide by 6 یہ آ گیا آپ کا 1,1,6,6 7 rounding up میں اس کو چیک کر لیں پلس یہ کتنا آ رہا ہے تو 9,00,000 کا 10% آپ نے لیا اور into 3 by 12 یعنی divide by 4 یہ آ گیا 22,500 پلس آپ ان کا چیک کر لیجے 7,80,000 کا 10% آپ کا اور اس کا into 7 divide by آپ کا 12 یہ آ گیا 45,500 تو مرے بچھے total interest چیک کر لو کتنا 45,5 پلس 22,500 اور پلس 1,1,6,6,7 کا mount تو it is 79 79,667 یہ interest بنا 79,667 تو چاچا کا ہو گیا 79,667 کا mount کوئی ڈاؤ نئی سر now will come to بھتیجہ تو سنو نا میں اسی طریقے سے interest on capital اب بھتیجہ کا نکال ہوں گا یہ ہمارا بھتیجہ ہمارا مطلب کوشن کے اندر میں میرا بھتیجہ نہیں بھتیجہ تو شروع کرتے یہ بھی time پلیٹ ہمارا یہاں سے یہ date آپ کا 1st 4 2021 سے شروع ہوگا میرے بچے and 31st مارچ 2022 کو کھتا ہوگا سنو نا میری بات بھتیجہ بات capital پہلے سے کتنے کا تھا وہ دیکھو current account ہے میں اس پہ لیتا ہوں کیوں فال تمہیں بھتیجہ capital کہتا starting سے 5 lakhs روپیز amount ہے تو 5 lakhs amount آپ مجھے بتائیے بھتیجہ کے capital میں current account کی بات کی بات کی چینج ہوا تو دو چیز دیکھنا ہے آپ پرماننٹ ڈروئنگ یا پھر ایڈیشنل capital تو کہتا ہے کہ بھتیجہ 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 نے 1st september کو کیا ہے پرماننٹ ڈروئنگ 80,000 کا 1st september یعنی کی یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹ ہو 1st 9 2021 کو اس نے یہاں سے 80,000 کا permanent ڈروئنگ کیا ہے تو 5 ڈیشنل ڈیشنل 80 کا permanent ڈروئنگ سٹوک اب کتنا رہ گیا 4 ڈیشنل 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 اور کتنے سمیہ کا جی تو کاؤنٹ کرو نا 4 سے 4 5 6 7 8 9 مت لینا کیونکہ 9 سے وہاں جانا ہے 5 months کا 5 by 12 آپ کا ہو گیا اور اس پہ بھی آپ کا 10 % اور یہ کتنے کا 7 months کا 7 by 12 سری exam میں ایسا دکھا سکتے ہیں کیوں نہیں دکھا سکتے ہیں مارکس کر دے گا کس کی حمد جو آپ کی مارکس کر دے کس کی حمد کس کی حمد اتنا کس کا حمد بچے 20 8 3 3 کا amount آپ کا نکل کے rounding up میں اور plus rounding up جو کرتے تو 0.5 اس سے زیادہ تو آگے چلے جاتے 0.5 سے کم تو پیشے چلے جاتے اور یہاں پہ 4 20 کا amount into 10 percent اور پھر آپ کا into 7 divided by 12 یہ آگے مارکس 24 500 تو ان کو جب ہم نے add 24 5 plus 20 8 33 تو we are getting 45 45 3 3 amount ہے نا تو 45 3 3 کا amount ہے لکھے آپ نے اس کو آپ یہاں لے کر آئے 45 3 amount اور ان کا چلا گیا 4 sorry آپ 45 45 3 3 amount 45 3 کوئی ڈاؤٹ نہیں سر پڑوسی کا اسی طریقے سے نکالیں گے جلدی سے پڑوسی کا دیکھ لیں ہم لوگ یہاں پہ تو آپ کا 3 میں یہاں پہ ہے پڑوسی پڑوسی کا جلدی سے دیکھ بتاؤ پڑوسی کا سٹارٹنگ میں کتنا تھا پڑوسی کا سٹارٹنگ میں ہے 3 کیتنا تھا 3 لیکس پڑوسی تو 3 لیکس کا 10 پرسنٹ اور یہ پورا ہو جاگا یا تو اس کو بولو کی 12 بائی 12 بارہ بینے پورے بارہ کھ پورا اسی ہو گیا کتنا نکل کے آگیا 30 000 کام آماؤنٹ یہاں پہ تو 30 000 کام آماؤنٹ will put here کان چلا گیا یہ کیا ہو گیا اگرے کچھ ہو گیا لگ رہا ہی میں تو ایسیس میں لکھا ہی نہیں تھا تیکنولوجی ہمیں پتہ نہیں بربار کے رکھ دے گی لگ رہا ہے مجھے کہاں چلا گیا وہ 30 000 کام آماؤنٹ ہمیں یہاں پہ لکھنا تھا یہ کوئی دوسرا کوشن آگیا کیا میں تو یہی کوشن کر رہا تھا یہ بہت کچھ لکھا تھا وہ کہاں چلا گیا سب میں ایک برد دیکھ کے آتا ہوں کچھ ہو آئے ابھی دیکھ کے آتا ہوں ایک سیکنڈ کے اندر میں ٹھیک ہے ٹھیک کر دے بچے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے یہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا نہیں آج سے لگ بچہ تھا آپ کے جیسے دیکھتا تھا اور مجھے پڑھنے میں پرشانی ہوتی تھی تو میں ہمالے پہ گیا تھا اور وہاں پہ جا کے میں شنکر بھگوان کا خوب تفسیہ کیا تھا تو بھگوان جی نے یہ امرت مجھے چار دن پانچ دس دن تک بھی کام کر سکتا کوئی دکھت نہیں ہے تو میں وہی پیتا ہو یہ ہے میں آپ کو لکھنا تھا اور یہ آپ کا رہا 30,000 amount ٹھیک نا اس کو نے 30,000 دیا تو interest on capital total کتنا نکل کے آگیا 7,9667 plus 45,333 amount اور plus آپ پہ 30,000 تو یہ آگیا 1,055,000 اس میں کوئی ڈاؤ نہیں سر آگے بڑھیں گے interest on ڈرو چارج کرنا تو میرے on ڈرو اور یہ جو آپ کو interest on ڈرو ڈرو اگز چارج کرنا ہے یہ بھی پارٹنر کے کرنٹ اکاون سے کیا مہین پہلے اس کی پوسٹنگ کر لو کیا پہلے پوسٹنگ پہلے اسو پورا کرنا اس کے بعد کر لینا تو چاچا کا کرنٹ اکاون چاچا کا یہاں پہ کرنٹ پہلے ہم پوسٹنگ کر لیتے ہیں چاچا کرنٹ اکاون اور پھر آپ کا بھتیجہ آپ کا نہیں مطلب اس کوشن کے اندر میں بھتیجہ کرنٹ اکاون اور تیسرا مرے بچے وہ کیا نام ہے پڑوسی کرنٹ اکاون تو آپ جانتے ہیں کہ جو بھی interest on ڈرو ہوں گا وہ interest on ڈرو ہم چارج کریں گے آپ کا یہاں پہ کیا بولتے وہ ریگولر ڈرو 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 سمیہ کا interest سر ہم نے کچھ اور بھی پڑھ آگے دیکھیں گے پہلے آپ سیمپل کام کہ ریٹ اگر ہم دیا ہوا ہے اور آپ کو منس دیا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کے حساب سے انٹو سکس ڈیوائیڈ 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 مطاقی کتنا آپ کا ہے پڑوسی کا ڈرو ڈیوائیڈ کہتا ہے کہ یہ 40,000 کام آنٹ 40,000 ریٹ انٹریس کا 6% ہے انہوں نے پیسا ویڈرو کیا ہے 1st january کو january 4 марш 3 منس کا انٹریس نکل کے آگا اگر ہمیں ریٹ پتا ہے اور کتنے سمیہ تو نیل انکہ آپ 1750 اور انکہ کتنا نکل کا 600 پیج کا ماؤنٹ تو 2350 کوئی ڈاوٹ اس کے اندر میں نیسر یہ بھی کام ختم ہوا پچھے پھر کہتا کی پروفیٹ جو ہے آپ کو ایکوال شیئر کرنا ہے تو اس کوشن میں سمجھانا کیا میں بتانا چاہتا ہوں اگر ہمیں ریٹ آف ریٹ پتا ہے ریٹ is پر اگر ریٹ پر اینم نہ ہو تب فلیٹ چارج کر دینا چاہے ہمیں کوئی دیکھت نہیں ہے جتنے سمجھ بھی ہم پورا فلیٹ چارج کریں گے ریٹ پر اینم ہو اور ڈیٹ آپ کو بتا ہے تو پھر کیا کریں ہم اس چاچا بھتیج کرنٹ اکاؤنٹ میں بھتیج اور آپ کا پڑوسی کرنٹ اکاؤنٹ میں تینوں میں ہم کرنٹ اکاؤنٹ تو میں لگ دیتا ہوں یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ آگے کام خود کرنا آپ نے ان سب کو آپ کو ایڈ کر لینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہمیں کیا کرنا جی آپ کا مینس کرنا جو بچے کا profit اس کو لکھنا ہے اکاؤنٹ 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 انٹریس ڈروئنگ اکاؤنٹ چلا جائے گا اور آپ کا profit بچے کام پورا ہو جائے گا تو آپ نے کیا کیا سکھا یہاں پہ ہم نے سکھا ہے کہ اگر کوشن کے اندر میں مان لوں ہمارے پاس کیا کرے جی کہ پوچھ دیکھ جی بتاؤ capital کاؤنٹ فکس ہے تو پھر کریٹ میں کون سے نام آئیں گے دو نام آپ کے آئیں گے جو میں سٹارٹنگ بتایا تھا capital فکس ہے تو آپ کا capital کاؤنٹ میں ڈیویٹ میں کیا اگر پارٹنر فریکوینٹ لی ڈروئنگ کرتے ہیں مطلب آج کر لیا پھر دس دن کے بعد پھر بیس دن کے بعد یا پھر اس مہینے اگلے مہینے اس کے اگلے مہینے یا کوٹرلی کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو اس case میں اگر آپ کا ڈروئنگ فریکوینٹ ہوتا آپ ڈروئنگ کرتے ہیں اور اس case میں اگر آپ کو یہاں پہ انٹریس ڈروئنگ نکال نا تو میرے پاس دو میتھڈ ہے ایک تو آپ کے پاس سیمپل میتھڈ ایک ہمارے پاس سیمپل میتھڈ اور ایک میرے بچے یہاں پہ آپ کا پروڈکٹ میتھڈ دو میتھڈ سیم ڈیٹ کو سیم ڈیٹ کو کونٹینیویس لی آپ نکالتے ہو کونٹینیویس لی ایٹ ریگولر انٹرول مطلب گیپ جو ہوگا ڈروئنگ میں اگر وہ سیم انٹرول تو پھر آپ یہ کریں گے ادر وائیز ہم کیا کرتے ہیں پوڈک میتھڈ کو کرتے آدر وائیز آدر وائیز ہم کیا کرتے جی پوڈک میتھڈ کو کرتے ہیں سیم ڈیٹ ہوگا اور ریگولر انٹرول پہ ہوگا تو پھر آپ سیمپل میتھڈ کو ادر بیش پوڈک میتھڈ کو جلدی سے آئیے کوش نمبر 9 کو آپ دیکھیں گے 9 کو کہتا کے پارترنر دروز ڈروی انٹر ہون دروی ڈروش 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 و سیمپل ڈروش ڈروش same date اگر میں case 1 کی بات کروں تو date کیا جی beginning of every month beginning of every month every month ہے نا یہ آپ کا نکل کے آرہا continuous withdrawal کر رہا ہے ہر ایک بار مطلب 1000 1000 1000 اور آپ کا regular interval پہ interval کیا ہے monthly ہے ایک ایک مہنے کے gap پہ آپ نکال رہے ہیں تو اگر یہ کام ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں simple method کو use کرتے ہیں simple method کو اور میرے پچھے آپ یاد کیجئے ہم لوگ کیا پڑے ہیں اس کے اندر میں اگر simple method ہے تو یا تو پیسہ وہ نکالے گا beginning میں یا پھر mid میں یا پھر آپ کا end میں اگر وہ beginning میں ہر ایک مہنے کا نکالتا ہے تو interest آپ کا 6.5 months کا charge ہوگا اگر mid میں تو 6.5 months کا charge ہوگا mid میں تو 6 months کا آپ کا interest charge ہوگا اور end میں تو 5.5 months کا 5.5 months کا interest charge ہوگا ہے نا اگر یہ آپ کا whole year کی drawings کرتا ہے تو whole year کا یہ ہم نے پڑا ہوا ہے یہ یاد کیجئے فرمولا کیسے بنتا تھا یہ کیسے نکالتا تھا یہ تھا آپ کا n plus n minus 1 divide by 2 آپ کا ہے نا معاف کیجئے میں نے کچھ دوسرا بتا دیا یہ آپ کا ہوا کرتا تھا کی فرمولا تھا اس کا time time left after first drawings plus time left time left after last drawings last drawings اور divide by 2 آپ کا یہ فرمولا ہوا کرتا تھا یاد کیجئے میں ایک میں proof کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اگر ہر ایک مہینے کے starting میں آپ نے نکالا تو مان لوں آپ کا first april سے لے کر 2021 سے لے کر اور 31st marge 2022 کا time period ہے اور ہر ایک مہینے کے starting میں آپ نے نکالا ہے تو پہلا پیسہ آپ نے نکالا ہوگا first april کو اس سال کے سٹارٹنگ میں اور last پیسہ کب نکالا ہوگا جی اس مہینے کے starting میں یعنی کی آپ کا first marge 2022 اس کے بعد پہلا ہے time left after first drawings یہ پورے سال کا پہلا drawings تو اس سمیش سے time left کتنا ہے 12 months یہ ہو گیا 12 months plus time left after last drawings یہ جو last drawings نکل گیا اسی طریقے سے میڈ والے میں سکس آجا گا تیسرے می آجا گا تو یہ چیز آپ ڈیکول کر لیں گے یہاں پہ آرام سے اور ہم فٹا فٹ کام کریں گے تو اگر اس کوشن میں نائن میں ہم solve کرتے ہیں نائن کا پوئنٹ نمبر ون کے اندر میں جو کی آپ نے پیسہ نکال ہے جی in the beginning of every month سنو بچے گلتیا کرتے آپ نے نہیں کرنا 1000 پر منت ہے میرے بچے تو پہلے تو آپ کو ڈروئنگ جاننا ہوگا 1000 پر منت پورے سال میں کتنا ہے 12000 کئی سارے بچے ملڈیپلائے کرنا بھول جاتے جو آپ کو نہیں کرنا یہ آپ کا ہو گیا 12000 کا amount ٹھیک نا تو آپ کا یہ پہ کہتا ہے کہ جو amount ہے پھر سے کر لیتا ہوں 1000 کہتا ہے پر منت 12 یعنی 12000 12000 کا آپ کا ڈروئنگ ہوا rate ہمیشہ question میں بتایا گا 15% 15% ہو گیا جب 15% سے 12 مہینے کا interest آ گیا 12 months 12000 پہ per annum rate سے multiply کیا interest آ گیا 12 months کا آپ اس کو 12 سے divide کریں گے تو 1 month کا interest آ گیا اور beginning میں نکالا تو آپ کو 6.5 سے multiply کرنا پڑے گا یہ interest نکل کیا جائے second والے case میں 1000 into 12 یعنی 12000 کا amount rate آپ کا 15 پر لیکن جو interest نکالا جائے گا 6 months کا اور تیسرے والے case میں ہم کیا کریں گے 12000 پورے سال میں جو drawings ہوا into 15 پر سنٹ اور یہاں پہ 5.5 months کا یہ آپ کا نکل کے آیا یہ 6 months 5.5 اور یہ کیسے نکل کے آیا تو وہ آپ یہاں سے دیکھیں گے یہ آپ کا formula ہوتا ہے اس میں کوئی doubt نہیں سر same amount same date کو continuously آپ نکالا now اب اس کے بعد میں آپ کو پہلے product پہ کوشن کرانا چاہتا ہوں پھر میں کچھ اور بھی جو اچھے کوشن چیزیں ہیں وہ کوشن سر چیزیں کچھ کچھ سر کوشن کوشن پہ کوشن ہم نے 9 کچھ کوشن بھی کچھ 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 ایسید انڈیس انڈیس ونڈیس ڈو میسٹر سید ایٹ ایٹ اف ٹی پرسن پہنم فور ڈیر اینڈی او تھر ٹی فو سمچ 2021 ہم نے interest on drawings نکالنا ہے 10% کی حساب سے for their ending on 31st March 2021 if he withdraw 60,000 in the beginning of each quarter ایک quarter میں ایک سال میں چار quarter ہوتے ہیں اور ہر ایک quarter کی سٹارٹنگ میں پیسہ نکالنا تو میرے بچے یہاں پہ دیکھیں آپ میں پہلے ڈیٹ دے دوں آپ کا for their ending on 31st March 2021 یعنی کی first for 2020 سے لے کر آپ کا 31st March 2021 یہ آپ کا time period ہے پہلا quarter آپ کا یہاں پہ 1st April سے شروع ہوگا اور یہ end ہوگا جی April میں June 30th June یہ پہلا quarter ہوگیا دوسرا quarter 1st July سے آپ کا شروع ہوگا July August September 30th September تک آپ کا چلے گا تیسرا quarter آپ کا 1st October سے شروع ہوگا October November دسمبر اور یہ 30th دسمبر تک چلے گا اور چوتھا آپ کا 1st January سے لے کر آپ کا وہ چلے گا 31st March تک 2021 یہ چار quarter ہے ہے نا 4 quarter آپ جو پیسہ ویڈروہ کر رہے ہو 60,000 in the beginning of each quarter amount سے میں date سے میں ہرے quarter کی سٹارٹنگ میں continue سے ہے نا تو اس case ورے بچے beginning of every quarter یہ جو پہلا quarter ہے اس کا beginning یہ date آپ کا تو آپ کا 1st drawings تو یہاں پہ ہو گیا 1st drawing جو آپ نے کیا ہے 60 1st drawings آپ نے یہاں کیا ہے 60,000 اب ہمیں لاسٹ والا جاننا ہے لاسٹ آپ نے beginning of اس quarter کا beginning آپ کا یہاں پہ ہوگا تو آپ نے جو last drawings کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے یہاں پہ 1st january کو 2021 کو بس اگر آپ کو average month نکالنا ہے drawings کا تو ہم کیا کریں گے جی آپ کا time lift after first یہ drawings سواتا first یہاں سے لے کر end تک سال کے end دیکھیں گے م لوگ تو یہ آپ کا 12 months ہو گیا plus یہاں سے دیکھیں تو اس din سے یہ کتنا ہو گیا 3 months ہو گیا plus 3 time left after first plus time left after last divided by 2 15 divided by 2 is 7.5 months 7.5 months کا آپ یہاں پہ کیا کریں گے interest نکالیں گے تو بچے اگر آپ کو interest on drawings نکالنا ہے تم کیا کریں گے جی پہ drawings بتاؤ کتنا ہوگا ایک quarter میں 60 thousand ایسے 4 quarter ہے ایک دو تین چار into 4 یہ پورے سال میں پیسہ نکالا آپ نے آپ کا rate جو ہے اس کوشن میں آپ کو دیا ہوا کتنا 10 percent کریں گے 12 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ایک مہنے کھا گیا اور ہمیں 7.5 منس کا نکالنا تو 7.5 سے ملڈیپلائی کر دیں گے تو ٹو لیپ فورٹی تھاؤزن کا ٹوٹل drawings into 10 پرسنٹ اور آپ کا انٹو 7.5 ڈیوائیڈ بائی ٹو ایٹ 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 15,000 یہ 15,000 کا مانٹ نکل گیا ہو گیا کام کوئی ڈاوٹ اس پہ تھوڑی ہے بولو نا آپ کئی تھک تو نہیں گئے آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہی ہے میرے بچے اگر آپ کو نیند آ رہی آپ سو جاؤ سو جاؤ لیکن تب ہی آپ سو نا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہی تک جتنے پینڈنگ کام تھے آپ کے پڑھائی کو لے سب آپ نے ختم کر لیا سو جاؤ میں بھی آؤں گا سپنے میں سو لیکن تب ہی سو جب آج تک کے سارے پینڈنگ کام ختم کر چکے ہو اگر آپ نے پینڈنگ کام ختم کروں نہ اور اور اپنی منجی کی طرف آگے بڑھو اگر آپ یہ سوچ رہے کہ آج نہیں پڑھوں گا میں کل پڑھ لوں گا میرے بچے وہ کل آپ نہیں آئے گا میں آپ کو وشواف دلاتا ہوں یہ کل کرتے کرتے کب اگزام کا ڈیٹ آ جائے گا اور کب آپ کو لگے کہ یہ تو میں سمجھ برواد کر دیا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ایک بار جڑھو اور اٹھ کے اپنے جو آرام کے جنگ ہے نا اس سے نکل کے ایک بار بیٹھو جڑھو کل کروں گا کل نہیں پرسو کروں گا ارے وہ تو بجدل انسان ہوتے ہیں جو آج کی کام کو کل پر شرط کرتے کیوں آخر کیوں پڑھائی کیجئے میرے بچے پڑھائی کیجئے تبھی زندگی ہے تبھی آپ ہے اور میں ہوں کوئی آپ کو آگے پیش دیکھ نے والا نہیں لائف میں کوئی بھی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے اگر آپ نے پڑھائی نہیں کیا تو منجل کو پاؤ آگے بڑھو اور بس آگے بڑھو میں بڑھتا ہوں آپ کے ساتھ آگے کوپی کیجئے کو کوپی کیجئے ہاں آجو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کا product method پڑھ method کیسے کام کرتا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ same amount same date کو continuously آپ withdraw کرتے ہو پتہ نہیں کہا چلا گیا تو آپ simple method کو use کرتے تھے پچھلی page پہ تھا ایتھا ناؤ product method یعنی otherwise اس کا مطلب میرے بچے کہ اگر مان لو کہ amount آپ کا same نہیں ہے یا date same نہیں ہے یا continuous نہیں ہے interval آپ کا same نہیں ہے کوئی بھی ایک چیز تو آپ کو product method میں جانا پڑے گا جیسے میں آپ کو 12 کرا کے اس کو سمجھ سمجھ پہ آئیں گے چک کریں گے کیا بتا رہا یہاں پہ چک میرے ساتھ کوش نمبر 12 کہتا ہے 12 میں کہ ان partnership partners are charge interest on drawings 15% during the year ended on 31st March 2021 partners do the follow اب آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے date date of drawings آپ چیک کرو یہاں پہ میرے بچے آپ کا amount بھی ویری کر رہا ہے اور gap بھی بلکل سیم نہیں ہے ہم نے کہا تین وں نہیں اگر مال لو اس میں missing دیکھ جائے تو پھر پھر اگلا کہتا ہے کہ 31st january 2021 اور last آپ کہتا ہے کہ 31st december 2021 آپ کا یہ date ہے جو amount بتا رہا ہے amount of drawings کہتا ہے پہ پہلے والا 12,000 ہے 12,000 دوسرا میرے بچے کہتا ہے کہ 15,000 ہے 15,000 پھر third والا again آپ 12,000 کا amount ہے fourth کہتا ہے کہ آپ 16,000 ہے اور fifth کہتا ہے کہ آپ کا 12,000 یہ ہمارا amount of drawings ہو گیا یہ date ہے amount ہے ہم لوگ product method میں کیا کرتے ہیں we take the product of آپ اچھا 1 minute ماف کیجئے ہم لوگ اس میں کیا کرتے ہیں جی کہ یہ amount آپ کا ہو 1 سے count کرو اور 31 March 2021 جو سال کا end ہے جون جولائی آگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر جنری فلوری March یہ آپ 11 months ہے نا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پیسہ 11 months آپ نے یوج کیا ہے آگست سپٹمبر آگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر جنری فلوری March یہ 8 months آپ نے یوج کیا سپٹمبر کے بعد اکٹوبر فلوری March 3 معاف کیجئے 31st January اور last کیا 31st March ہے یہ 31st March ہے یہ گلتی ہو گیا یہ 31st March بتا رہا آپ 2021 تو یہ آپ کا 31st March سے 31st 0 ہو گیا ہم لوگ اس میتھڈ میں کیا کرتے ان کا پروڈکٹ نکالتے ہیں مطلب اگر یہ کولم A ہے اور یہ کولم B ہے تو we take here A into B 12,000 into 11 بتاؤ کتنا ہو جائے 132 1,32,000 15 into 8 کتنا ہو جائے 15,000 into 8 آپ 1,20,000 1,20,000 12,000 into 6 72,000 amount آپ کا نکل کے آگیا 32,000 amount آپ کا ہو گیا اور یہاں پہ 0 کا amount product method میں ہم لوگ پوڑک method کے اندر میں ہم لوگ product کا total لیتے ہیں ہے نا بچے تو آپ 1,32,000 plus 1,20,000 plus 72,000 plus 32,000 and nil یہ total ہو گیا 356,000 amount 356 تو بچے اگر آپ کو یہاں پہ interest on drawings نکال نکال نا ہے اگر آپ کو interest on drawings نکال نکال نا نکال نکال نا 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 356 5 تا پتہ نہیں 8 کیسے بنا دیا میں نے یہ 3 0,56 مرے بچے وہ لیا جائے گا پھر rate of interest or drawings یعنی کی 15 پرسنٹ سے ملڈیپلائی کیجئے اور یہ ہمیشہ ملڈیپلائی ہوگا 1 بائی 12 سے پوڑک میتھڈ میں تو انٹو 15 پرسنٹ 1 بائی 12 یعنی کی آگیا 4450 سر 1 بائی 12 سے کیوں میں اس کا ریزن شورٹ میں بتا دوں ایسے میں نے آپ کو پروپر کلاس میں بتایا ہوا ہے 12 پہ کتنے مہینے کا اگر جیسے مالو ہم اس کا انٹریس نکالتے ہیں تو کیسے نکالتے ہیں جی مالو الگ سے نکالنا ہوتا اس کا تو ہم کرتے 12 تھاؤزنٹ انٹو 15 پرسنٹ اور 11 مینے کا یعنی کی 11 بائی 12 یہ کرتے نا اگر اس کا الگ سے نکالتے تو یہ جو 12 تھاؤزن ہے یہ 12 تھاؤزن یعنی کہ 12 تھاؤزن اور انٹو 11 یہ تو آلیڈی کر چکے 12 تھاؤزن انٹو 11 یہ اماؤنٹ آ چکا ہے وہ اماؤنٹ اس کے اندر ملا ہو ہے اب ہمیں کیا کرنا 15 پسنٹ سے ملڈی کرنا ہے وہ ہم نے کر دیا اور 12 سے ڈیوائیڈ کر دیا سب کے ساتھ ہی ہوا ان کا 8 سے ملڈی پر ہی اماؤنٹ آیا ہوا ہے پھر آپ کو ریٹ سے ملڈی پر کرنا ہے اس جو بڑی بات نہیں سمجھ میں آگا مدہ جو سب سے امپورٹن ہے اگزام کے لیے کا ریگولر ڈروئنگ سے ریگولر ڈروئنگ آپ نے کیا ریگولر ڈروئنگ لیکن یہ کہتا کہ only for only for six months اگر سب چھے مہنے کے لئے آپ نے کیا ہے آپ نے ریگولر ڈروئنگ کیا ہے لیکن میرے بچے وہ سب سکھ مان کے لئے آپ نے دروئنگ کیا ہم نے یہاں پہ دو ڈروئنگ بڑے ہوئے کہ اگر ریگولر ڈروئنگ سہ مطلب سیم ڈروئنگ سیم ڈروئنگ سیم ڈیٹ کو کونٹی نویس لی سب کچھ سیم ہے لیکن only for six months تو ہم دیکھ نا ہوتا ہے کی کیا وہ پیسہ آپ کا first six months کا ڈروئنگ سہ کیا ہم نے اس سال میں first six months میں کیا ہوا ہے یا پھر وہ last six months میں کیا ہوا ہے last six months میں اگر وہ اس سال کے جیسے یہ آپ کا کرنٹیر ہے یہ کرنٹیر مان لو آپ کا 1st April 2021 سے لے 31st March 2022 2022 مان لو یہ کرنٹیر ہے کوشن کے مطابق اگر ڈروئنگ آپ نے regularly یہاں پہ 6 मہینے میں مطلب آپ نے April मے May June July August September 246 August September ان 6 मہینے میں کہتا کہ آپ مان لو 1000 each 1000 each آپ نے کیا ہوا ہے 1000 each یا پھر بعد میں یہ 1st 6 months ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے ڈروئنگ نہیں کیا یا پھر یہ last 6 months میں ادھر آپ نے کیا ہے مطلب October میں November December میں January میں February میں اور March میں یا first 6 months یا last 6 months اگر drawings آپ نے last 6 months میں کیا ہے last میں تو پھر آپ یہاں پہ simple method کو یوز کرتے ہیں simple method drawings پہ interest نکالنے کے لئے اور اگر first 6 months میں ہوا ہے تو آپ یہاں پہ product method کو جو ابھی ہم نے کیا ہم لوگ کیا کریں گے جی اس case میں ہمیں لکھنا ہوگا April May June آپ کا July August September اور کتنا کتنا 1000 1000 1000 1000 1000 1000 months used کتنے مہینے تو آپ کو دیکھنا ہوگا یہ جو پیسہ ہے جو April میں نکالا اپریل سے لے کر end تک رہا end تک ہی رہا end تک نہ بچے کیونکہ interest ہم نکال رہی یہاں پہ نکال رہے تو جو پیسہ April میں نکال اگر اپریل کے starting میں first apple کو پیسے اپنے first apple کو نکال ہے تو first apple سے 31 March یعنی 12 months 11 months 10 11,000 10,000 ان کو add کریں گے اور پھر into rate of interest into 1 by 12 یعنی دکھنا interest ہم یہاں نکال رہے ہیں تو پیریڈ آپ کو یہاں تک کا پیریڈ لینا ہوگا یہ پڑک میتھر کی بات کر رہے ہیں اگر پہلا 6 months ہوگا تو اگر last 6 میں ہوگا تو simple method simple method کیا تھا کی آپ کو last 6 months میں کیا کر نا اگر یہاں ڈروئنگ ہوگا تو ہم نے کیا کرنا جی ایسے کہیں بھی کوئی بھی آپ last کے لئے بھی پوڑک method سکتے آپ یہاں سے ڈروئنگ شروع ہوا مالو 1st october سے تو 1st october 31 mارge کتنا ہے اس طریقے سے لیکن وہ لمبا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ simple method use کرنے کام ار پاس کیا جی october november 6 mene تو 1000 into 6 آپ نے اتنا پیسہ ویڈرو کیا ریٹ مالو آپ کا 15 پرسنٹ ہے سوال اٹھتا کتنے مہنے کا تو اگر same amount same date کو continuously نکال آپ نے اور last کے six months میں تو آپ یہاں پہ average month نکال سکتے ہو بتاؤ کیا طریقہ بتایا تھا time left after first drawings پہلا drawings آپ نے یہاں پہ کیا 1st october کو تو time کتنا بج گیا october پورا november ڈسمبر 6 مہنے 6 months plus time left after last drawings last drawings کب گیا 5 divide by 12 اور ہاں نیچے 12 سے divide کرتے ہیں بچے گلتیاں کرتے آپ نہیں کرنا کہ 6 months کی drawing سے تو ہم یہاں پہ کیا کریں 6 سے ڈیوائیڈ کریں نہ میرے بچے یہ drawings جو ہے نا اس کا amount کو آپ 6 سے ملڈیپلائی کرنا ہے rate جو آپ کا یہ per ڈیپلائی کیا تو interest پہ یعنی 12 months کا نکل گیا تو آپ کو 12 سے ڈیوائیڈ کرنا تو 1 months کا نکل کے آئے گا اور آپ کو 3.5 پہ نکل لائے تو 3.5 کا clear نا exam میں دیکھنا ہوگا کہ drawings پہلے ہو رہا کہ last نو اس کی ساب سے question solve کریں گے اور ہاں اگر مالو مطلب اگر ہم دیکھیں beginning میں نکال تو 3.5 کا جب آپ میڈ میں ڈروائنگ کی ہوں گے تو 3 months کا جائے گا اور end میں تو 2.5 months کا نکل کے آج آپ چیک کر لینا یا آپ کا کون سا case آتا ہے abc started a firm on 1st october 2020 sharing profit equally 1st october کو انہوں نے پیسہ بیجنس start کیا a drew regularly 4000 in the beginning of every month for the 6 months ending on 31st March میرے پیارے بچوں business آپ 1st october یعنی کہ یہاں سے شروع اور پیسہ آپ نے 6 مہنے میں withdraw کیا ہے end والے میں کہتا کہ be drew regularly is 4000 at the end of every month for the 6 months ending interest on drawings 10% के حساب سے بتاؤ کتنا ہوگا year ending 31st March simple سی بات 4000 per month to 6 months میں کتنا ہو ریٹ آف انٹریس کتنا دے رہا ہے 10% 10% کر دیا 10% yes اور کتنے سمیہ کا تو ہم نے کہا کہ اگر کیا آپ سٹارٹنگ میں نکال رو yes تو پھر آپ کا 3.5 منز کا یعنی کہ 3.5 ڈیوائیڈ بے 2 اگر آپ یہاں پہ اینسر پورڈک سے نکال پورڈک تو بھی آپ کا سیم آئے گا لیکن وہ لمبا پروسیس ہو جا کیوں کرے جب ہم سیمپل طریقہ ہے تو یہاں پہ کلیر نا اور تین کے باد ایک بار آج اگر آج آپ یہاں پہ 13 کے پاس 13 پڑھیں 13 کوشن کیا بتا رہا ABC and partners شیرنگ پروفیٹ ایکوالی ایڈ ریگولر لی سکسٹی تھاؤزن ان دو بیگننگ آف ایوری منت فور سکس منت ان ڈی سکس سپٹیمبر ٹو تھاؤزن ٹو میرے بچے اس نے سٹارٹنگ کے چھے مہنے میں پیسہ ہر ایک مہینہ ہے نا تو اگر سٹارٹنگ ہے تو پھر آپ کو پروڈک کو ہی کرنا پڑے گا اس میں ہوں نہیں لگا سکتے تو سکسٹی 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 منت سکسٹی نکالیں گے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہر اینڈ انڈنگ میں انٹریس نکال جاتا تو ہم نے کچھ ایمپورٹن پوائنٹ آپ کو دیئے ریویجن کے لئے ابو سن لیجے کیا ہم نے سمرائز کرنا جی انٹریس ان ڈروئنگ کی بات اگر کوشن کے اندر میں فریکوین ڈروئنگ سکتے سکسٹی پوڈکٹ یہ چیز الگ کرو اگر ڈروئنگ ایک بار ہی ہوا اگر ڈروئنگ ایک بار ہی ہوا مالو ڈروئنگ آپ کا جتنے سمیں تک آپ کا پاس پیسہ رہ اتنے سمیں تک انٹریس نکالیں چھے مینہ تو چھے آٹ تو آٹ مینہ اس میں کوئی دکت نہیں ہوگا اگر کوشن میں کہ دے پارٹنر نے 8 لیکس روپیج ویڈرو کیا ہے ڈیٹ آپ کو ڈروئنگ کا نا بتائے ڈیٹ نکال لیتا اگر ڈروئنگ کس ڈیٹ پہ ہوا ہے وہ آپ کو نہیں پتا لیکن ریٹ جو ہے وہ 10% سب 10% تب کوئی تینشن ہی نہیں ایٹ لیکس کا 10% نکال لینا لیکن میرے بچوں اگر 10% کی ساتھ یہاں پر اینم لگا دے پر اینم اور اگر آپ کو ڈیٹ آف ڈروئنگ نہ بتا ہے تو پھر ہم یہ assume کرتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس 6 months رہا ہے exemption ہے کوئی logic اس کے پیچھے نہیں ہے تو اس case میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس 8 لیکس پہ 10% اور 6 منہ دوبارہ سولیجے ڈروئنگ کا amount دیا رہا ہے لیکن rate آپ کو نہیں دیا ہوا ہے محب کہ جی ڈروئنگ کا amount دیا رہا ہے اور اس کا date بھی دیا رہا ہے اور یہاں پہ کہے پر ارام سے نکال لیں گے لیکن اگر پر ارام نہ بولے تو پھر فلیٹ چارج کر لیں لیکن اگر amount ہے اور پر ارام ہے اس کا date نہیں پتا تو پھر اس case میں کیا کریں ہم 6 months کا on an average interest چارج کرتے ہیں اور ان باتوں کو ہم نے important point for revision میں آپ دے دیا ہے exam پہ اس کو پڑھ کے ریوزن آرام سے کر کے جا سکتے ہیں تو پھر بچے یہ ٹوپکس تو ہم نے ختم کیا ابھی اور بھی کرنا ابھی past endorsement ہے اور آپ کا بھی drawings کا concept ہے معاف کیجئے وہ guarantee profit کا تو میں سوچتا ہوں تھوڑا lunch کر لوں مجھے بھوک لگی ہے میں continuous recording کر رہا ہوں آج لنج کر کے پھر اس کے آگے continue کر رہا ہوں آپ بھی چاہو تو یہاں پہ ویڈیو کو پہنچ کر کے آپ جائیں لنج کریں پروپٹ طریقے سے کھانا کھائیں یا پھر ڈینر کریں یا پھر بریق فاست کریں آپ کی مرز جب بھی آپ پڑھائی کر رہے ہو اور پھر کلاس کو اس کے سانتو ہاں جی بچوں میں لنجھ کر کے آ گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا پندر بیس سیکنڈ ہارڈلی میں نے لیا ہوگا تو اب ہم شروع کرتے ہیں آگے کی ٹوپک اگلا آپ کا ریویجن ہے پاسٹ اینجسمنٹ کو لے کر پاسٹ اینجسمنٹ آپ کو یہ ٹوپک بہت سیمپل لگتا ہے مجھے پتا ہے جب آپ نے پروپر طریقے سمجھ سے پڑھا ہوا ہے یا جیسے پڑھا ہوا ہے ہم اس کا شورٹ ریویجن کر رہے ہیں جتنے بھی اچھے پوئنٹ سے ان کو کور کر دی کوشش کرے اگزام کے لیے کا آئی جو رہا اسی پروسس میں کوشنبر 14 دیکھتے ہیں 14 آپ کا کیا نکل کے آتا ہے 14 کوشن 14 کوشن سولیشن کر رہے ہیں ہم لوگ کوشنبر 14 کا پڑھیں گے جیسے کیا بتا رہا ہے یہاں پر کہتا ہے کہ یہ بھی آر پارٹنر سینے بیجنس and their capital at the end of the year where 7 lakhs and 6 lakhs respective دھیان سے capital end کا بتا رہا آپ کو calculate opening capital considering the falling information اچھا یہاں پہ ہمیں opening capital نکالنا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کو کوشن میں closing capital دیا ہوئے opening capital نکالنا ہوتا ہے تو میں یہ دیکھنا ہوتا ہے بچھے کی capital آپ کا fixed ہے کہ fluctuating ہے اگر fluctuating ہے تو جن جن چیزوں کو آپ نے end میں آتے سمیں پلس کر دیا تھا اس کو منس کرنا ہوگا اور جس کو منس کر دیا تھا اس کو پلس کرنا ہوگا اگر وہ capital fixed ہے تب تو کو tension نہیں ہے fixed capital میں دو ایڈیسمنٹ زیادہ سیادہ ہوئے ہوں گے یا تو permanent drawings کا یا additional capital کا unicom reversal کرتے ہیں آئی دیکھتے ہیں کوشن کیا بتا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ drawings and a and b کا آپ کو بتا رہا ہے 75 50 کا b introduce capital of 1 lakh یعنی کہ additional capital ہے interest on capital created to capital account جو capital account میں add ہو چکا ہے وہ 15 and 10 ہے interest on drawings debited to capital account وہ اتنا ہے and share of profit created to capital account کہتا ہے 1 lakh each مطلب آپ کو simple سی بات ہے opening سے closing آتے سمیں جیسے یہ آپ کا یہاں پہ opening capital دھیان دینا یہ آپ کا opening capital ہم فٹا فٹ اس کا revision کر رہے ہیں opening capital اور یہ ہمارا closing capital ہے تو آپ دیکھو closing capital نکالتے سمیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی اگر مان لوگ کوئی additional capital ہے ہے نا اگر ہم یہاں سے بڑھ رہے ہیں یہاں سے بڑھ رہے ہیں سیلدی دینا کمیشن دینا ہم اس کو پلس کرتے ہیں اگر کوئی interest on drawings مجھے closing capital دیا ہوا ہے تو closing capital پہ پہلے لکھا نام کیا partners کا فٹا فٹ کریں گے ہم لوگ a and b تو we have written a and b میرے ساتھ ساتھ لکھنا لکھنے سے میرے بچے اچھا revision ہوتا ہے اس بات کو یاد دکھنا آپ a and b closing capital اگر آپ صرف سن رہے ہوں گے تو دو دکھت آئے گی ایک تو آپ کو مجھا بھی نہیں آئے گا اور آپ کو نیند آئے گی اور جو میں چاہتا نہیں اگر وہ دونوں میں سے کچھ بھی ہوا تو کام خراب ہو گیا پوری محنت بری برباد ہو جائے گی تو کلوجنگ کیپٹل آپ کا یہاں پہ 7 لیکس ہے اے کا اور بی کا 6 لیکس روپیج کا مانٹ اسیج کلوجنگ کیپٹل میرے بچے ڈروئنگس آپ نے کیا تھا تو ڈروئنگس نکالتے سمجھ جس میں مینس کر دیا ہوگا اب ہم ایڈ کر دیں گے ہے نا ریورس کام کرنا ہے تو جو بھی چیز مینس ہو چکا اس کو پلس کر دیں گے آپ 75,000 کا ڈروئنگس یہاں پہ ایڈ بے کیجے اور 50,000 کا آپ یہاں پہ ایڈ بے کیجے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں ایڈیشنل کیپٹل بی نے دیا تھا تو ایڈیشنل کیپٹل ہم کلوجنگ میں ایڈ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ مینس کر دیں گے ایڈیشنل کیپٹل آپ کا ٹھیک ہے نا کس نے بی نے دیا ہے نا تو بی میں سم کیا کریں گے ون لیک مینس کر دیں گے کوئی ڈاؤٹ اس میں نیسر پھر کہتا ہے کہ آپ کا انٹریسٹ اون کیپٹل آپ نے جو ایڈ کیا تھا تو انٹریسٹ اون کیپٹل ایڈ کیا تھا کلوجنگ نکال دے سمیں اوپننگ کے لیے ہم مینس کر دیں گے تو مینس انٹریسٹ اون کیپٹل شورٹ میں لکھ دیا آپ اگزام میں پورا فارم لکھنا انٹریسٹ اون کیپٹل اے کا آپ کا کتنا ہے جی 15 اور اس کا 10 تو آپ مینس کریں گے 15,000 اور یہاں پہ آپ کا 10,000 اگزام میں آ سکتا ہے کلوجنگ کیپٹل دیا ہے اوپننگ کیپٹل نکالنا ہے پھر بچے کہتا ہے انٹریسٹ اون ڈروئنگ انٹریسٹ اون ڈروئنگ نکالتے سمیں اپنے اس میں مینس کیا ہوگا اب ہم پلس کر دیں گے تو انٹریسٹ اون ڈروئنگ جیدہ بتاؤ انٹریسٹ اون ڈروئنگ آپ کا کتنا نکل کے آ رہا ہے 75 اور 5000 تو 75 یہاں پہ ایڈ کیجئے اور یہاں پہ 5000 کا مانٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ آپ کو نہیں سی پھر کہتا ہے آپ کا شئر اور پروفیٹ جو ایڈ کر چکے ہو تو پروفیٹ ایڈ کر چکے ہو مینس کر دو آپ یہاں پہ شئر ان پروفیٹ آپ مجھے بتائیے کیتنا آپ پروفیٹ ایڈ کر چکے ہو تو کہتا ہے کی 1 lakh iç اس میں 1 lakh تو اس میں 1 lakh مینس ہو جائے گا اور اس میں بھی 1 lakh مینس ہو جائے گا پھر جو اماؤنٹ نکل کے آیا گا آپ کو اوپننگ کیپٹل نکل کے آ جائے گا ایکزام میں اگر یہ کوشن آ گیا ہے تو فور مارکس آپ کو دیکھے چلا جائے گا ختم ہوگی بات اس میں کیا دکھت تھا دکھت یہاں نہیں تھا دکھت تب ہوتا ہے میرے بچے جب اگزامینر کچھ آپ سے گیم کھلنا شروع کرتا ہے اور وہ گیم ہم کوشنمہ فپٹین میں سمجھیں گے فپٹین میں آو نا سولوشن کرتے ہیں کوشنمہ فپٹین کا دیکھتے ہیں کہ اگزامینر ہمارے ساتھ آخر کیا گیم کھیل سکتا ہے اور اس گیم کو یہاں پر سمجھنے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سنی میری بات فپٹین کیا بتا رہا پڑھیں گے فرم دو بیل شیٹ آف کو اینڈ ٹو یہ کیسے کیسے نام میں میں نے پہلے بتا دیا ہے اُلٹے سریجے نام پہ ہسنا الاؤڈ نہیں ہے اگزامینر آپ سے کھیل کھیل رہا آپ سے ٹائم رواد کرانا چاہتا ہے میرے بچے کچھ نہیں سیریس ہو جاؤ بیل شیٹ کہتا کو کا اینڈ ٹو کا کیلکولیٹ انٹریسٹ on capital ڈٹو پیسند پینم for the year end going on ۱۸ۑ۰۸۰۲۰۲۲۟۲۲۲ بالنشیڈ کہتا ہے ۱۸ۑ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ بہت دھیاان سے بات سمجھنا میرے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ انٹریس کون کپٹل نکالتے سمیں جتنا کپٹل جتنے سمیں ہی ہو جوا اتنے سمیں کا ہم انٹریس نکالیں گے اوپننگ کپٹل ہے پورے سال کا ایڈیشنل کچھ کپٹل ہے تو ہم اتنے سمیں کا ابھی کیا تو تھا ہم نے ابھی بریک کے پہلے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ لیکن مجھے کی بات ہے یہ بیل شیٹ آپ کا اینڈ میں دیا ہوا ہے تو بیل شیٹ آ کر اینڈ میں دیا ہوا ہے اس کا مطلب کو اینڈ ٹو کا جو کپٹل ہے میرے بچے وہ اینڈ کا آپ کو ہے وہ اینڈ کا کپٹل دیا ہوا ہے پہلے ہمیں اوپننگ کپٹل جاننا پڑے گا کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا کہ انٹریس کپٹل کے لیے ہمیں کپٹل بیگنگ چاہیے نا جس پہ انٹریس نکالنا ہے اب مجھے کی بات سننا نیچے پڑھو کہتا کہ دیورنگ دیئر اینڈنگ آن تھرٹی فرس ماش کیونکہ الحاملہ ڈیٹی طریقہ ہے دنگ loop لوگ جو سال تھرٹی فرس ماش آنچ ٹو گ То evolید پڑھو کہتا تو سب کر رے ہاں عمر میں بھی تلکہ تلکہ آ آنچ گئی ٹ tribunal مارچ 2022 کا ہے اس بیلنشیٹ میں میرے بچے کو اور ٹو کا جو capital ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کو کا capital 90,000 اور ٹو کا capital کہتا ہے کہ 80,000 یہ آپ کو یہاں کا capital بتا رہا ہے this is the capital at the end of year now یہ دھانک نا یہاں پہ capital بتانے کا مطلب کہ this year closing capital closing capital اور closing capital کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی اس ورش میں اس سال میں ہو چکا ہے وہ یہاں پہ plus minus ہو چکا ہوگا closing capital ہے اب دیکھو ہم کیسے interpret کریں گے پڑھو نہ نیچے کہتا ہے کہتا ہے کہ اس سال میں کو کی ڈروئنگس ہے ٹو کی ڈروئنگس ہے تو میرے بچے ڈروئنگس جو آپ نے کو کا کیا کو نے کیا ڈروئنگس یہ آپ نے سال میں کیا ہوگا کو کا اور ٹو کا کتنا کتنا یہ ڈروئنگس کہتا ہے کہ کو کا ڈروئنگس 10,000 اور ٹو کا ڈروئنگس تو آپ کا 30,000 تو اس کا مطلب کہ یہ ڈروئنگس جو ہے وہ اس میں سے already minus ہو چکا ہے end کا capital ہے نا closing capital میں سب minus ہو چکا ہوگا profit آپ نے 60,000 کم آیا ہے لیکن دھیان دنا آگے بول رہا ہے کہ 60,000 میں سے 40,000 آپ نے کیا کیا ہے sorry profit کم آیا 60,000 ٹھیک ہے 60,000 کا ہم نے profit بھی کم آیا ہے اسی سال میں ہم نے profit بھی کم آیا ہے جی and profit کتنا کم آیا ہے 60,000 60,000 بالنشیٹ میں ایک ریزرو دیکھ رہا ہے ایک بات دیکھنا ہوگا کہ وہ ریزرو کب create ہوا اگر اس میں سے create ہوا تب تو بھر بچے اتنا چھوڑ کے باقی partners made ہوا ہوگا میں پڑتا ہوں پہلے بعد میں سمجھوں گا کہتا کہ amount of reserve 40,000 ہے in balance coming from the last year میرے پیارے بچوں جو بالنشیٹ میں آج ریزرو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے 40,000 کا وہ اس میں سے نہیں نکلا وہ کہہ رہا کہ پہلے سے یہ reserve یہ پچھلے سال سے ہی آپ کے پاس ایسے چلتے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس 60,000 میں سے کوئی بھی amount reserve میں transfer نہیں ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب اس میں سے کچھ پیسہ reserve میں transfer ہوتا ہے تو وہ partners کی capital میں add نہیں ہوتا ہے نا بچے تو یہاں پہ اگر یہ reserve جو end میں دیکھ رہا وہ پہلے سے آ رہا ہے اس کا مطلب کہ 60,000 کا جو amount of profit ہے وہ پورا پورا partners میں ہم add کر چکے ہیں بس ہم میں یہاں پہ کیا کروں گا جی یہ سمجھنے کے بعد computation of شروع کرو نا computation of آپ کا opening capital ہمیں opening capital نکالنا ہوگا کیونکہ میرے بچے opening capital پہ ہی ہم interest دیتے ہیں ہے نا تو آپ کے partners کا نام بتائیں کیا کا نام ہے کو and two ہے نا جب آپ بتاؤ closing capital question میں کتنا دیا ہوا ہے ان کا closing capital تو closing capital ہمیں دیکھ رہا ہے جی آپ کا کو کا 90,000 ہے اور کو کا two کا 80,000 کا amount میرے پیارے بچوں drawings always بات ہے اس میں منس ہو چکا ہوگا تو drawings کو add کیجئے drawings کو آپ یہاں پہ add کریں گے کتنا جی 10,000 آپ کے account سے and 30 آپ کے account ہے نا ہمیں الٹا جانا ہے ہمیں opening capital نکالنا ہے and profit جو ہے وہ اس capital میں already add ہو چکا ہوگا تو اس profit کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ منس کر دیں گے 60,000 کا profit ہے ratio question میں آپ کو نہیں بتا رہا ہے تو ہم کیا منیں گے its equal اور اگر equal ہے تو میرے بچے آپ کا یہ 60,000 کا profit اگر equally تو ان کے account سے 30,000 آپ کو ہٹانا پڑے گا ان کے account سے 30,000 ہٹانا پڑے گا اب ہم یہاں پہ پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا opening capital کتنا ہے کتنا ہے 5% ہے نا پورے سال رہا نا بچے یہ پیسہ capital کا پورے سال رہا یعنی 3500 اور ان کے 80,000 پہ آپ کو نکالنا ہے 5% وہ کتنا آگیا 4,000 کا amount ہے نا capital opening capital پہ اتنا کوشن میں کوئی additional capital ہے نہیں کہ ہم additional capital کی بات کریں گے اگر ہوتا تو جس دن ہم دیے رہتے ہیں اس دن سے ہم اس کا انٹریس کا کام کرتے ہیں اور کام پورا کرتے ہیں مجھے یہاں پہ مجھا نہیں آیا میں تھوڑا اور tricky کوشن بنانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر میں شکتیاں کتنی ہیں میرے بچے کتنی شکتیاں آپ کے اندر آ چکی ہیں 16 کوشن پڑیں گے actually یہ ساری باتیں آپ پڑ چکے ہیں آپ سمجھ لوں جو آپ نے میرے ساتھ 30 hours کے اندر میں آپ نے study کیا ہے 30 گھنٹے میں اس chapter کو 30-32 گھنٹے میں شاید ختم کیا ہوگا 22 classes ہیں 23 classes اور 30 قریب hours ہیں ان کو میں short کر کے revision کر رہا رہا ہوں بات revision بھی اس طریقے سے کہ exam میں اس کو دیکھ کے جائیں اور ساری باتیں یاد دکھنا ہے میرے بچوں revision کرتے سمیں جو آپ نے actual میں میرے ساتھ class پڑھا ہوا ہے اس میں جو نوٹس بنایا ہے وہ بھی آپ کو پروپر طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر اس کو دیکھنا ہے تب ماس طریقے سے revision ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ جوڑا آئیے میں یہاں پہ 16th question پہ آپ کو لے کر آتا ہوں چلو نا 16 question پہ آتے ہیں 16 question پہ آپ آئیے پڑھیں گے میرے ساتھ question پہ 16 کیا بتا رہا ہے اچھا کوشن ہے میں نے خاص آپ کے لئے بنایا ہوا ہے کہتا ہے کی اے بھی اور پارٹنر سینے فرم شیرنگ پروفیٹ ڈی ریشو 3 ایسیو 2 فالنگ واش ڈی بیلنشیٹ ایجون 31st ماش 2022 پھر سے بیلنشیٹ انڈ کا ہے میرے بچے تو بیلنشیٹ انڈ کا ہونے کا مطلب کی capital جو دیکھ رہا وہ انڈ میں آپ کا ہے میں آپ کو ڈیاغرام سے اس بات کو سمجھاؤں گا سر ایکزام میں ہم ڈیاغرام بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے ہیں سور مارکس کٹے گا کسی قیمت نہیں ہے کی مارکس کٹے یہ تو اور اچھا ہے کی بچے نے محنت کیا سب کچھ جانتا ہے ہے نا تو آپ یہاں دیکھیں آج کے capital میں یعنی کہ جو closing آپ کا capital ہے میرے بچے closing capital جڑا چیک کیجئے کی closing capital x & y کا کتنا تو ڈ میں کہتا ہے 6.2.000 کا amount ہے نا 6.2.000 کا amount یہ آپ کا closing capital ہے balance sheet میں ہمیں ایک drawings دکھ رہا ہے x & y کا میرے پیارے بچوں پچھلے والے question میں جو drawings ہوا تھا وہ balance sheet میں نہیں تھا balance sheet میں نہ ہونے کا مطلب کہ already closing میں plus minus کر چکے ہو لیکن اگر جو آپ نے drawings کیا ہے اگر وہ آپ کو balance sheet میں دکھ رہا ہے اس کا مطلب کہ drawings کا amount ابھی capital میں plus minus نہیں ہوا ہے سمجھو نا دیکھو نا پچھلے والے question میں جو 15 question کیا وہ نیچے میں جو drawings بتا رہا تھا وہ balance sheet میں نہیں تھا تو balance sheet میں نہ ہونے کا مطلب کی capital سے minus ہو چکا ہے لیکن اس question میں drawings جو آپ کا ہے وہ x y کا balance sheet میں الگ سے دکھ رہا ہے الگ سے دکھنے کا مطلب کی closing capital میں ہم نے اس کو بھی منس نہیں کیا ہے اگر منس نہیں کیا ہے تو opening نکالتے سمجھ پلس بھی نہیں کریں گے ہم نے کہا تو ہے جن کو ہم نے منس کیا انہی کو تو پلس کریں گے جن کو کچھ کیا ہی نہیں اس کا کیا کرنا وہ تو الگ سے دکھ رہا ہے نیچے پڑھیں گے profit آپ کا 1,20,000 پلس بچے اس duration میں جو آپ نے profit کم آیا ہے profit آپ کا وہ کہتا ہے 1,20,000 لیکن ہمیں دھیان دینا ہوگا balance sheet میں ایک reserve ہے جو 80,000 کا دکھ رہا ہے نیچے پڑھیں گے کہتا ہے point A 60,000 transfer to general reserve during the current year یعنی کہ یہاں پہ جو آپ کا general reserve دکھ رہا ہے میرے بچے general reserve آپ کا 80,000 amount اس میں سے کہتا ہے جو پیسہ general reserve transfer ہوا ہے اس میں سے وہ کہتا ہے کہ آپ کا 50,000 amount 50,000 جو آپ کا یہاں پہ transfer ہوا ہے وہ کتنا amount اس کا مطلب جو پچھلے سال سے general reserve چلتے آپ کے پاس 80 50 اس پہلے سے 30 یہ پہلے سے چلتے آ رہا ہے ہمیں سے بھی اتنا سمجھنا تھا ہمیں یہ جاننا کہ اس میں سے کتنا پیسہ ریجر میں transfer ہوا ہے کیونکہ جو amount آپ نے اس میں ریجر میں transfer کیا ہوگا وہ پیسہ پارٹنر کے بیچ میں distribute نہیں ہوا ہوگا میرے بچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا and point number b میں کہتا ہے کہ additional capital x نے دیا ہے یہ additional capital x نے دیا ہے آپ کا میں لکھ دوں یہاں پہ سال کے بیچ میں there is additional capital additional capital بتا رہا ہے اہاں capital اور یہ کتنے کا بتا رہا آپ کو یہاں پہ additional capital 60,000 یہ آپ نے دیا تھا تو 1st October 2021 کو کیا یہ additional capital آپ کو یہاں پہ balance sheet نہیں دکھ رہا ہے تو مطلب جبکہ nez , یہ ڈروینگ مورد سال کے بیچ میں جو آپ کا ڈروئنگ 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 کرتا ہوں انٹریس ڈن کیپٹل کو نکالنے کے لئے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں یہاں پہ کمپیوٹ کرنا ہوگا پہلے ہمیں اپنیگ کیپٹل جاننا ہوگا کمپیوٹیشن آف آپ کا اپنیگ کیپٹل اپنیگ کیپٹل اور سمجھو نا یہاں پہ اپنیگ کیپٹل نکالتے سمیں دو پارٹنر سے ایک سنوائی ایک سنوائی ایکس اینڈوسرا آپ کا وائی جنا بتاؤ ان کا کوشن میں جو کلوزنگ کیپٹل دیا ہوا ہے وہ کتنا کلوزنگ کیپٹل تو کلوزنگ کیپٹل جو ہمیں ان کا دکھ رہا ہے ایکس کا سکس لیکس روپیج اور وائی کا ہمیں کتنا دکھ رہا جی ٹو لیکس روپیج کا ماؤنٹ آپ کا یہ ہمارا کلوزنگ کیپٹل ہو گیا میرے بچے اس میں جو بھی پلس میں نے سو چکا ہے ریورس کرنا ہوگا آؤٹ آف ون ٹوانٹی فیپٹی تھاؤجون تو ریجر میں چلا گیا وہ تو ہم نے پارٹنرز کی کیپٹل میں ایڈ ہی نہیں کیا تو ون ٹوانٹی مینس فیپٹی کتنا ہو گیا سیونٹی تھاؤجون یہ پروفیٹ آپ کا کیپٹل میں ایڈ ہو چکا ہوگا کیونکہ بیلن شیٹ میں نہیں دکھ رہا ہے تو ہم اس کو منس کریں گے یعنی کی آپ کا شیئر ان پروفیٹ شیئر ان پروفیٹ ٹھیک ہے نا یہ کتنا ہو جائے گا جی آپ کا سیونٹی تھاؤجون اور ریشو کیا پروفیٹ کا آپ کا تھری اسٹو ٹو تو سیونٹی تھاؤجون ڈیوائیڈڈ بائی فائیف انٹو تھری یعنی کی یہ آ گیا فورٹی ٹو تھاؤجون فورٹی ٹو یہاں پہ اور ان کے پاس ٹوانٹی ایٹ تھاؤجون یہ پروفیٹ کیونکہ اینڈ میں آپ نے پلس کر دیا ہوگا تو ہم اس کو منس کر دیں گا اور ریویجن میں ایک بار ایکزام کے ٹائم پر دکتوں میں بتا دوں کی ون لیک ٹوانٹی تھاؤجون کا جو پروفیٹ ہے اس میں سے آپ نے فیپٹی تھاؤجون ٹو ٹرانسور کر دیا ہے ریزر میں اس کو ہٹا کے باقی اماؤن کے ساتھ ہی کام کیا جائے گا تو کلوزنگ کیپل میں شیئر ان پروفیٹ آپ کو کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نائی سر اب آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا کام کیا ہوگا جی اس کے مارا اگلا کام کیا ہوگا شیر ان پروفیٹ آپ کا ہو چکا آپ نے ایڈیشنل کیپل جو کیا تھا میرے بچے وہ بھی اینڈ میں نہیں دکھ رہا تو یہ پلس ہو جو گا کیپٹل میں منس کر دیے منس کر دیے منس کر دیے اوپننگ کیپل نکالنے کے لیے ہے نا ایڈیشنل کیپل جب ہم نے اوپننگ سے کلوزنگ نکالا ہوگا تو اس کو امنے ایڈ کر دیا ہوگا منس کریں گے ایکس کا ہے نا سکسٹی تھاؤجن کس کا ہے ایکس کا تو آپ یہاں پہ اس کو منس کر دیں گے اور کچھ ڈروئنگز میرے بچے جو آپ نے کیا تھا وہ آلیڈی دکھ رہا یہاں پہ تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس کو چھوڑ دو اب آپ کا نکال کے آ جائے گا یہاں پہ اوپننگ کیپٹل جتنا کیپٹل جتنے سمیں یوج کیا گیا ہے اتنے سمیں کام انٹریس دیتے ہیں بتائیے کتنا نکال کے آ گیا تو سکس لیکس روپیز میں سے آپ یہاں پہ کتنا ون لیک ٹو تھاؤزن کا ماؤنٹ ہٹا دیجئے یہ آ گیا فور لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزن فور نائنٹی ایٹ اور یہاں پہ ٹو لیکس میں سے آپ نے ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ہٹا دیا تو ون لیک اینڈ سیونٹی ٹو تھاؤزن کا ماؤنٹ کو ڈاوٹ اس میں نائی سر اب ہم لوگ کیا کریں گے تو یہاں پہ آپ آ جائے اور یہاں پہ ہم لوگ نکالیں گے جی آپ کا سولوشن کے اندر میں کمپیوٹیشن آف کمپیوٹیشن آف انٹریس آن کیپٹل تو یہ ہم لوگ انٹریس آن کیپٹل نکالنا اب یہاں پہ شروع کریں گے ایٹس ویری سیمبل ناؤ ایک تو پہلے ہم ایکس کا نکال لیتے ہیں ایکس کا ٹھیک نا ایکس کا دیکھو اوپننگ کیپٹل فور لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزن تو فور لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزن پہ آپ کا ریٹ آف انٹریس کتنا ہے انٹریسن کیپٹل کا ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے نا ٹین پرسنٹ آپ کا تو ٹین پرسنٹ ہم نے کیا کیا یہاں پہ آپ کا لیا ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے نا فور نائنٹیٹ کا ٹین پرسنٹ پورے سال کا اور پلس جو ایڈیشنل کیپٹل ہے سکسٹی تھاؤزن جو آپ نے دیا تھا سکسٹی تھاؤزن اس کا 10% اس کا 10% آپ نے کیا کرنا جی اکٹوبر سے اکٹوبر نومبر دسمبر یعنی فوری مارچ یعنی کہ 6 months کا آپ کا یہاں پہ تو جب آپ بتاؤ کتنا نکل کے آگیا تو یہ آگیا 49,800 اور پلس آپ کا یہاں کتنا ہو گیا 3,000 کا اماؤنٹ تو یہ total آپ کا ہو گیا بچے 52,800 ہے نا اس کا یہ نکل کے آگیا اور اگر Y کا نکالتے ہیں تو Y کا opening capital کتنا ہے 1,72,000 172 پہ 10% پورے سال کا کیونکہ یہ opening capital پہ نکالا جا رہا ہے 17,200 ان کا کچھ بیچ میں ہے ہی نہیں ایک سوال آپ کا دیماغ کو اٹھ سکتا ہے کہ سر جو interest-run capital آپ کو نکالنا ہے تو کیا اس profit میں سے interest partners کی capital میں نہیں دے دیا گیا ہے نہیں بچے تب ہی وہ end میں لکھا ہے کہ assuming that assuming that interest has not been allowed میں لکھوں یہاں پہ assuming that interest on capital has not been allowed has not been allowed سر اگر ایسا نا لکھا ہوتا تو آپ چھنٹا نے کر آپ چھوٹے بچے ہیں ایسا کوشن ہی اگزام میں آیا گا جب نکالنے کا ہوگا تو ہے نا ادر وائز وہ کوشن تھوڑا تیرہ بنتا ہے جو آپ کے لئے نہیں ہے وہ بڑے بچوں کے لئے ہم سکھائیں گو جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو کو ڈاؤٹ اس کے اندر میں تو یہ چیزیں آپ کے دیوان میں ہونے چاہیے نا ابھی تک تو ہم نے opening capital کے بارے میں سیکھا کیسے نکالتے ہیں نا past adjustment جو ہمارا main topic ہے جس کو لوگ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں پر بچے past adjustment کیا تھا یاد کیجی آپ past adjustment کا مطلب کیا تھا جی past adjustment کا مطلب تھا پہلے لکھو میرے ساتھ یہاں پہ past adjustments اسی کے اندر میں ہم لوگ بڑھ رہے آگے past adjustments کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ گلتی کر دیا تھا کچھ گلتی کر دیا تھا اور اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے میں ایک question ہی آپ سے لے لیتا ہوں پہلے اور question سے سمجھیں گے جیادہ سمجھ میں آگا کیونکہ ہم لوگوں نے already کیا ہوا ہے 17th question کو دیکھیں گے آپ 17th 17th question میں ایک تو آپ کو اس کا concept سکھاؤں گا اور پھر اس کو exam میں کیسے کرنا وہ بھی میں بتاؤں گا کیونکہ آپ کے exam میں وہ table کے تھروں چلتا ہے جی تو table پہلے ہم concept سکھ لیتے پھر table پہ بھی آ جائیں گے پڑھو نا 17th ایک سوائی دو پارٹنر capital ان کا 31st March 2021 کا دکھ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب end کا capital ہے کیونکہ کوشن آپ کا 31st March 2021 کو end ہو رہا ہے ڈروئنگس آپ کا باتا رہا ہے اب ہی ڈروئنگس نہیں بتا رہا کون سا تم کیا ماننے گے ڈروئنگس 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 نیٹ پروفیٹ کہتا کی earn during the year آپ کا during the year 4,20,000 ended on 31st March 2021 وہ آپ کا کتنا ہے 4,20 4,20,000 آپ نے پروفیٹ کمایا اس سال پروفیٹ where to be distributed as follow پروفیٹ کچھ اس طریقے سے آپ کو distribute کرنا تھا کیا بتا رہا ہے آپ کا ایک منٹ نیٹ پروفیٹ کہہ دا 4th year ending on 31st March 2022 2022 sorry 2022 کا مطلب اچھے وہ جو capital آپ دیا وہ opening capital ہے ہے جو آپ کو capital دے رہا ہے table میں وہ opening capital ہے ڈروئنگس آپ کے پورے سال کا بطا رہا ہے اور پروفیٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سال جو 22 کو end وہ کتنے کا 4,20 کا پروفیٹ where to be distributed as follow interest on capital 10% دینا تھا interest on drawings 5% پر اینم دینا تھا اب دیکھو ڈروئنگس کا amount تو پتا بر ڈیٹ او ڈروئنگس نہیں پتا تو پر اینم لکھا ہے نا 6 مینے کا انٹریس شارج کرتے ہیں capital میں سا کام نہیں کرتے ہیں دروئنگس میں سا کام کرتے ہیں ایک نا profit ratio کیا تھا 1 to 1 کہتا ہے کہ accounted distributed whole profit among partners in 3 to ignoring above adjustments agreements pass adjustment entry وہ نلا ایک انسان وہ گند انسان وہ accountant جس کے پاس دیماغ دیتا میرے بچھے کوئی اور بدماش بچھے آپ نہیں اس نے کیا کیا کہ جو پارٹنرز کو interest on capital دینا تھا انسے interest on drawings charge کرنا تھا اور profit کو 1 to 1 میں divide کرنا تھا ان ساری باتوں کو ignore کرتے ہوئے اس نے profit کو کیا کیا سارا profit جتنا profit آپ کا ہے نا وہ 3 2 میں distribute کر دیا بولتا ہے کہ adjustment entry pass مطلب اس گلتی کو صدار ہو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو 17 پہلے تو میں آپ کو simple طریقے سے free exam میں کیسے کرنا وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھو پہلے x and y مجھے ہی بتائیے کہ correctly جو ٹھیک ہونا چاہیے تھا correctly وہ کیا کیا ملنا چاہیے تھا تو correctly interest on capital دینا چاہیے تھا میرے بچے interest on capital ہمیں دینا چاہیے تھا correctly interest on capital کتنا تو کہتا 10% پہنم opening capital 6 lakhs ہے تو 6 lakhs 10% یعنی 60 thousand یہ پارٹنرز کو ملنا چاہیے تھا پلس کا مطلب ان کو ملنا چاہیے تھا اور دوسرے کا 10% یعنی کی 20,000 ان کو ملنا چاہیے تھا as interest on capital correctly interest on drawings ہمیں ان سے charge کرنا چاہیے تھا interest on drawings ہمیں ان سے منس charge کرنا چاہیے تھا وہ 5% ہے تو 1 lakh روپی جگہ 5% ہوتا 5,000 but 6 months کا 25 hundred یہ ہمیں ان سے لینا چاہیے تھا 25 hundred دوسرے بالے سے 5% آپ کا ہو جائے گا 1,000 وہ ہمیں ان سے لینا چاہیے تھا اور پھر جتنا پیسہ بجتا وہ profit balance in profit ratio profit ratio میں آپ کو دینا چاہیے تھا and profit ratio کیا تھا 1 is to 1 اس طریقے سے اس کا distribution ہو نا چاہیے تھا جب بتاؤ balance کتنا تو میرے بات دھان سننا پہلے check کرو یہ دونوں ملا کے amount کتنا ہوتا ہے اس کا net amount کتنا ہو گیا 60 minus 57 500 net اور یہ آپ کا 19 000 تو میرے بچ balance کا مطلب ہو گیا total profit question میں کتنا ہے total profit 4 lakh 20 thousand 4 lakh 20 thousand کا total profit تھا اس میں 19 thousand 19 thousand تو جو بتا یہ amount کتنا بچ گیا کتنا بچ گیا یہ لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ چھے تو آپ کا 4 lakh 20 thousand منس 57 500 اور منس 19 thousand بچے یہ آگیا 3 lakh 43 500 and 500 amount یہ amount آگیا یہ پیسہ ان کے بچ میں 1 to 1 ratio میں ڈیوائیڈ ہونا تھا ڈیوائیڈ یعنی کہ ان کو amount ان لوگ کو ملنا تھا وہ اتنا اتنا ملنا تھا correctly چھے کتنا ہو گیا 171 750 plus 57 500 آپ 2 lakh 29 250 amount 229 250 amount اور آپ کو کتنا ملنا تھا 19 000 19 000 plus 171 750 amount یہ آگیا 1 lakh 90 750 amount یعنی کہ اگر proper طریقے سے ان کا appropriation ہوا رہتا تو اتنا اتنا پیسہ ملا رہتا لیکن wrongly wrongly کہتا ہے whole profit whole profit distributed distributed ہم نے distribute کر دیا کس ratio میں کہتا کہ distributed آپ کا 3 to 2 کے ratio میں مطلب ایسا کچھ بھی نہیں کیا جتنا total profit کمایا تھا 4 lakh 20 thousand وہ پورے 4 20 کو آپ نے کیا کیا distributed in 3 2 تو بتاؤ wrongly کتنا کتنا مل گیا 4 lakh 20 thousand divided by 5 into 3 آپ کا آگیا 2 lakh 52 thousand آپ کو مل گیا اور آپ کا کتنا جی تو یہاں پہ 168 thousand 168 thousand یہ مل گیا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے بہت سمپل طریقہ یہ تو سمجھنے کے لئے میں اگزام میں کیسے کرنا وہ بھی ابھی بتاؤں گا کہ دیکھو x کو جو amount مل چاہیے تھا x کو جو amount چاہیے تھا وہ تھا اتنا amount اتنا مل چاہیے تھا پڑ ملا صرف 252 دیکھو گلتی بولا معاف کیجئے x کو 229 250 amount چاہیے تھا لیکن 252 مل گیا ان کو زیادہ مل گیا جس کو زیادہ مل گیا اس کے اکاون سے کیا کریں گا ہم منس کر لیں گے 252 000 میں 229 250 یعنی کہ ان کو 22 750 amount زیادہ ملا تھا اتنا اکاونٹ اتنا پیسے ان سے لے لیں گے اور یہاں جرہ y کا check کر لو 1 90 750 amount 1 90 750 amount ان کو مل گیا معاف کیجئے اتنا مل نا تھا correctly مطلب اتنا آپ کو مل نا تھا 168 ہی ملا تو ان کو کم ملا اور دے دو کتنا دے دو 22 750 یہ پگا ہے کہ same profit ہم آپ اس میں adjust کر رہے ہیں تو اگر ہم کسی سے جتنا لیں گے اتنا ہی دوسری کو دیں گے exam میں پوچھتا ہے کہ بتا دو adjustment entry کیا ہوگا تو entry میں میرے بچے capital fix ہے کہ fluctuating ہے سریعے fluctuating ہے جب تو کوشن آپ کو نہ بتا دے تو آپ fluctuating مانتے ہوئی کو solve کریں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے جی اتنا پیسہ ہمیں ایکس کے اکاؤنٹ سے نکال نا ہے تو ایکس کو جو زیادہ اماؤنٹ مل چکا ہے اتنا اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ سے نکال 22 750 مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جو پاپ کر دیا اگر کسی پارٹنر کو زیادہ دے دیا تو اس سے لے لو اور جس کو کم ملا اس کو دے دو کام ختم ہو جائے گا میرے پیارے بچوں انہی باتوں کو اگر ایسے یہ بھی غلط نہیں ہے لیکن اگزام میں یہ کام کیسے کرنا ہے میں اس کو بتا دو تا کہ اگزام رہنا آپ کچھ مارک نہ کرتے کچھ لوگ بدماش ہوتے ہیں وہ بولتے ہم یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم نے تو جو چیز سکھا ہے ایسے ہمیں بتا دو تو اگزام میں کچھ ایسے کر دینا یہ دیکھو کیا اگزام میں آپ یہاں پہ ایک table بنانا اگزام کے لیے بتا رہا ہوں ایک table میں اس کو نا بلیک دینا ایک پارٹنر ہے آپ کا x دوسرا پارٹنر ہے y دونوں میں دو کولم ریڈی کرنا ایک آپ دیویڈ کا دوسرا آپ کریڈ کا یہ بھی آپ کولم ڈیویڈ کا دوسرا آپ کریڈ کا ٹھیک نا یہ ہم نے ریڈی کر دیا آپ کا دونوں کا اب آپ کو کیا کرنا ہے دینا تھا کتنا کتنا جو دینا تھا وہ ان کے ایکاونٹ میں ایڈ کر دو ایکاونٹ میں ایڈ کا مطلب کیا کریڈ کرنا جو لینا تھا اس کو ڈیویڈ کر دو مطلب منس کر دو انٹریس اور کپٹل کتنا جی تو 60,000 ہمیں دینا تھا تو میرے بچے آپ 60,000 ان کو مطلب جو دینا تھا جو ایکچولی ہو نا تھا وہ پہلے کر دو آپ تو 60,000 یہاں پہ اور وائی میں کتنا 20,000 ہے نا ان کو دینا تھا بچے تو جب ہم کیا کرتے ہیں انٹریس اون ڈروئنگ ہمیں ان سے لینا تھا تو انٹریس اون ڈروئنگ کا جو اماؤنٹ ہے انٹریس ڈروئنگ کا جو اماؤنٹ ہے آپ ان سے لو کتنا ایکس پہ 25 اگر ہمیں ان کے اکاؤنٹ سے لینا تو ڈیویڈ کرنا ہے اور یہاں کتنا ون سمجھ دو نا جب کوئی چیز ہمیں پارٹنر کو دینا ہوتا ہم کیپٹل میں کرتے ہیں لینا ہوتا ہم کیپٹل 171 750 کرتے ہیں دو 171 750 وہ ہی کام کر رہے 171 750 یہ ہو نا تھا میری بچے کریکٹل کریکٹل آپ چاہو تو اور ایسے کرلو زیادہ مجھ آپ کو آگا کریکٹل اتنا اتنا ہمیں آپ کو دینا تھا لیکن wrongly wrongly ہم لوگ نے distributed distributed whole profit whole profit in 3 is to 2 ہم نے سارا profit این کے اکاون میں 3 is 2 میں ایڈ کر دیا ہے میرے پیارے بچوں کتنا کتنا یہ دیکھو آپ اگر ہم نے کتنا کتنا یہاں پہ تو یہ amount رہا جی جو ان کے اکاون میں گلتی سو چکا ہوگا کتنا amount آپ کا یہاں آپ مجھے بتاؤ یہ 252 کیا ان کے اکاون میں already add ہو چکا ہے یہ پیسہ ان کے اکاون میں add ہو چکا ہے ہم نے پاپ کر دیا ہے میرے بچے اگر سب کچھ صحی صحی ہوا رہا تھا تو اس طریقے سے ہوا رہ تھا لیکن ہم لوگ نے کیا کیا ہے گلتی سے جو profit ہے اتنا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں ہم نے trade کر دیا ہے اتنا add کر دیا ہے اگر اتنا add کر چکے ہو تو پہلے trade کیا تھا اب سدھار رہے تو میں اس کو ڈیویڈ کر دوں گا تو آپ کا 2 lakh 2 lakh and 52 thousand 252 thousand اور آپ کا یہاں پہ 168 تو آپ نے کیا کیا وائی میں آپ نے یہاں پہ 168 ڈیویڈ کر دوں آپ کو سمجھ نہ ہوگا رٹنے سے کام نہیں چلے گا بچے رٹتے جو چیز جتنا جتنا ان کے اکاون میں کریٹ ہونا تھا پہلے اتنا کریٹ کر دوں پھر دیکھو آپ نے پاپ کیا کر دیا گلتی کیا کر دی آپ نے اتنا اماؤنٹ اکاون میں پہلے سے کریٹ کیا ہے پہلے سے کریٹ کیا میرے بچے آپ ڈیویڈ کر دیں گے جب اتنا ان کے اکاون سو منس کریں گے تب ہی اتنا دیں گے آپ کا تو صحیح جو ہونا تھا وہ کر دی جو گلتی ہو گیا اس کو ریورس کر دو پہلے کریٹ کر دیا تھا تو اس کو نیٹ ایمپیکٹ نکال دیں گے نیٹ ایمپیکٹ تو جو رچھے کرتے ہیں ان کا دیویڈ کتنا ہے تو اپکا 254,000 254,000 500 ان کا ڈیویڈ اور ان کا کریٹ کتنا ہے تو 60,000 پلس 171,750 کا اماؤنٹ یہ آگیا 231,750 کا اماؤنٹ یہاں پہ آئیے 169 یہ ہو گیا 169,000 اور یہاں پہ آپ کا 191,750 کا اماؤنٹ دونوں کا ہم نے ڈیویڈ کریٹ دیکھ لیا اب ہمیں یہاں پہ کلوز کر کے نیٹ نکال دینا ہے نیٹ ایفیٹ ہمیں کیا کرنا ہے جی تو این کی اکاؤنٹ کو اتنے سے ڈیویڈ کرنا ہے اور اتنے سے کریڈ کرنا ہے تو نیٹ کیا نکل کیا رہا ہے بڑا کیا دکھ کامانٹ یہاں گیا آپ کا کیا کرنا 254 500 کامانٹ منس 231 750 کامانٹ یہاں گیا ڈیویڈ میں 22 750 ایسی جب ان کا دیکھو گے تو کریٹ ان کا آیا گا 22 750 تو اس سے فائدہ پتا ہے کیا ہے آپ کو آلیڈی پتا ہے کہ ہماری انٹری جو ہوگی وہ کیا ہونے والی ہے تو یہ ڈیویڈ آئے گا یعنی کہ ایک سیج کیپٹل اکاؤنٹ ڈیویڈ کتنے سے آپ کا 22 750 سے اور 2 وائیز کیپٹل اکاؤنٹ وائی کو ہمیں کیا کرنا جی کریڈ کرنا ہے کتنے سے 22 750 سے تو یہ دیکھو سیم آپ کا نکل گیا ہے جو یہاں پہ آپ نے کیا تھا بھٹ یہاں پہ آپ نے سمجھا اور یہاں پہ اس کو پرزیند کیا اگزام میں اسی طریقے کو فالو کرنا ایسے دونوں طریقہ ٹھیک ہے بھٹ کوئی بدماش ٹیچر اگر ہوا جس کو نولیج پر نہیں اس کے بارے میں تو پھر وہ مارکس کٹ سکتا ہے تم ٹیبل کے تھوڑی کریں جو آپ کی بکس میں سب دیئے ہوئے کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں میں فٹ تھوڑا سا اور آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور ایٹیند کوشن بھی کرانا چاہتا ہوں ایٹیند کوشن پر پائیئے اس کو میں آگے بڑھا دوں آپ نے کوپی کر لیا ہے اگر نہیں کیا تو لو ہم لوگ وہاں بھی کر رہے پھر چھوٹا ہو گیا کہاں چھوٹا ہوا ہے یہ لو اب ٹھیک ہے اب اس کوپی کر لیجیے سیون ڈین کوشن ہمارا کمپلٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ مانتے ہوئے کہ آپ نے ویڈیو کو پہنچ کر لکھ لیا ہوگا میں آگے بڑھتا میرے ساتھ کرنا میرے ساتھ اگر آپ آگے پیچھ ہوئے تو کام خراب ہوئے گا اس بات کو یاد اکھنا پھر مجھے یہ نہیں بول کہ آپ نے بتایا نہیں تھا آگے آتے ہیں لوگ یہاں پہ کوشن ڈیٹین کے پاس سوری کون سا کوشن آئیگا ڈیس ایٹین ڈیٹین آئیگا دوسری ساتھ دیکھنا ہی میرے درونگ دوسری ساتھ دکھنے کا مطلب ہے کیونکہ کیاپٹل سے مینس نہیں ہو آہ ہے ہے یا یہ کیابٹل سو سم آج ٹو سو ٹو سو ٹو ٹو سو ٹو سو ٹا ٹو سو ٹون ٹی ون کافٹہ ڈیو اٹلیم پروفیڈ فور دیا اینڈنگ ہون ۚ ۸ ۲ ۲ ۟ ۲ مطلب یہر اینڈنگ ۷ ٹو ایب ٹو سو ٹو سو ٹو ٹو ۱ ۱ ۲ ۇ 3 to 2 میں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ interest at the rate of 5% پیانم on capital and 6% پیانم on drawings were inadvertently omitted interest دینا اور لینا آپ بھول گے تو کہتا ہے کہ interest interest on drawings on an average basis for 6 months 6 مہنے پر آپ کو یہاں پر adjustment کرنا ہے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے پچھلے کوشن میں اس کوشن میں فرق ہے پچھلے والے کوشن میں پچھلے والے کوشن میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو پچھلے والے کوشن میں اگر دیکھا تو آپ کو interest on capital دینا تھا آپ کو interest on drawings چارج کرنا تھا پھر جو بچ گیا نا وہ profit کا آپ کو ایسے ایسے distribution ہونا تھا آپ نے سب کچھ ignore کر دیا سب کچھ اور آپ نے سارا profit کیا کیا اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر دیا پچھلے والے کوشن میں اس کوشن میں میرے بچے صرف اور صرف جو گلتی آپ کو ہے صرف اور صرف جو گلتی ہے وہ آپ کا interest on capital اور interest on drawings profit ratio غلط نہیں ہے وہ ٹھیک ہے تو سمپل سی بات ہے کہ جو گلتی ہم وہی تو صدا رہیں گے جو گلتی ہوں ہم اسی کو صدا رہیں گے جی تو گلتی کیا ہوا interest on capital دینا چاہیے تھا interest on drawings چارج کرنا چاہیے تھا اور پھر آپ کو باقی پیسہ ہی profit ratio میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے تھا بٹ آپ نے ایسا نہیں کیا میں ایک کام کروں کہ آپ مجھے من کر رہا نا اس کوشن کو بھی تھوڑا لمبے طریقے سے بتا دوں تاکہ ریویجن پروپر طریقے ساب کا ہو جائے ٹھیک ہے میں اس کو ہٹا کے کرتا ہوں یہ لیجے ایٹین تھ پہلے تو capital end کا دیا ہوا ہے اور ہمیں opening capital نکالنا ہے تو میرے بچے پہلے تو ہم کیا کریں گے ایٹین تھے کمپیوٹیشن آف کمپیوٹیشن آف opening capital بہت دھیان سے ہمیں دیکھنا ہوگا پیچھلے والے کوشن میں ایسا پرشان ہی نہیں تھا پیچھلے والے کوشن میں آپ کو opening capital نہیں دیا تھا تو پھر تو پھر کوئی tension نہیں تھا پہ یہاں پہ closing capital دیا ہوا ہے تو ہمیں opening capital نکالنا پڑے گا میرے بچے ایٹیند کوشن میں اور آپ کا نام کیا ہے مننو ان سیفٹی تو ایک نام ہم نے لکھا یہاں پہ مننو اور ایک لکھا سیفٹی ٹھیک ہے ان کا جو closing capital ہے وہ چیک ہیجے closing capital یہ کہتا ہے کہ جو ان کا closing capital ہے منو ان سیفٹی کا وہ 30,000 and 10,000 30,000 and 10,000 ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ کہ جو ڈروئنگز ان کے balance sheet میں دکھ رہا ہے کیا وہ ڈروئنگز closing capital سے میں نے سو چکا ہے کیا نہیں اگر ڈروئنگز ہم نے سال میں کیا ہے اور balance sheet میں دکھ رہا ہے مطلب ابھی تک ہم نے capital سے minus نہیں کیا تو اگر minus نہیں کیا تو opening نکالتے سمیں add بھی نہیں کریں گے چھوڑ دو لیکن ہاں یہ 5000 profit جو ہے نا بچے وہ capital میں کہتا ہے کہ add ہو چکا ہے تو اگر 5000 profit add ہو چکا ہے یعنی closing capital میں add ہو چکا اور ratio کیا تھا ان کے بچ 3 to 2 ہے نا اور اسی ratio میں اپنے add کیا ہے تو 3000 آپ کے account میں اور 2000 آپ کے کیونکہ وہ add ہو چکا تو ہم کیا کریں گے minus کر دیں گے تب ہی opening capital آئے گا یہ ہمارا آگیا opening capital یہ ہمارا آگیا opening capital بتاؤ کتنا نکل کے آگیا جی یہ 27,000 اور یہ آپ کا 8,000 کام out 8,000 27 اور 8 opening capital یہاں تک کوئی ڈھکت نہیں ہونا چاہیے مجھے ماف کرنا میں یہاں پہ لمبا سمی لوں گا زیادہ ٹائم لوں گا کیونکہ مجھے کچھ سمجھانا ہے لیکن پھر بھی سپیڈ مینڈن کروں گا چیندہ نہ کرو مجھے بتاؤ کی اگر کریکٹ لی اگر کریکٹ لی پروفیٹ لوس اپروپریشن بنتا یہ آپ کے اگزام میں اینسر کا پارٹ نہیں یہ only فور کنسیپٹ یہ only فور میں آپ کو کونسیپٹ بتا رہا ہوں کونسیپٹ کے لیے اور کچھ بھی نہیں تو اگر کریکٹ لی پروفیٹ لوس اپروپریشن بنا رہتا تو ہم لگ کیسے بناتے یہ دیکھو آپ کریکٹ لی آپ لکھتے یہاں پہ نیٹ پروفیٹ یعنی کہ پروفیٹ لوس اکاون کتنا اگر پروفیٹ آپ کا 5 پھر یہ آپ لکھا کرتے پھر آپ یہاں پہ انٹریس اور کیپٹل آپ کا یہ رہا اس کا 5 پہ سنٹ جو بتاؤ 27 سیون تھاؤ سنٹ کتنا 13 50 اور ایٹ تھاؤ 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 سنٹ سیون ٹھو 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 50 یہ ملتا میرے بچے میں ان سے چارج کرتا انٹریس اور ڈروئنگ منو ان شیفتی منو کا ڈروئنگ 4 تھاؤ دھان دینا ڈروئنگ کا جو ریٹ ہے اس پہ پہ انم لی کھا ہوا ہے تو نہ بتا تو سکس منس کام چارج کرتے ہیں ایسے کوش نے بول دیا کہ چھے مینے کا نکال 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 تو آپ نے کیا کر نا اگر ہم انٹریس ڈروئنگ نکال تے ہیں سکس پرسنٹ کی حساب سے اور سکس منس کا تو ون ٹوئنٹی آرہ پہلے والے کا یعنی ان سے ہم ون ٹوئنٹی چارج کرتے اور ان سے سکسٹی آپ کا ان کا آدھا ہے تو یہ ون ایٹی کا آماؤنٹ نکل کے آتا اور پھر آپ کا بیلنس بیلنس پروفیٹ ہے بیلنس ٹرانسور ٹو بیلنس آپ کا منو این شیفٹی کو جیتے ان کے پروفیٹ ریشیو میں پروفیٹ ریشیو میں جانا بتاؤ کتنا تو یہ آپ کا فائیف ون ایٹ اور یہ ان کے بیج کا ریشیو کیا ہے 3 اسٹو 2 تو ڈیوائیڈ بائی 5 انٹو 3 یہ آپ کا 2058 اور ان کا نکل کے آیا 1372 یہ ہونا تھا میرے بچے میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ آپ کے ایکزام میں اینسر کا پارٹ نہیں ہے صرف یہ ہے بٹ ریویجن کرا رہا ہوں اس لئے میں سب کچھ ریکال کر رہا رہا ہوں کچھ خاص نہیں تو ایسے آپ کو profit loss appropriation account بنانا تھا لیکن آپ نے wrongly wrongly کیسے بنا دیا جی profit loss appropriation account آپ نے کیسے بنا دیا تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا جو net profit ہے کتنا 5000 ہم نے نہ تو interest on capital دیا نہ interest on drawings دیا اور 2 share in profit ہم نے transfer کر دیا کتنا پورے 5000 کا منو and شفٹی کے بیچ ریشو کین کے بیچ 3 to 2 تو آپ کا 3000 آپ کو دے دیا 2000 آپ کو دیا اور یہ ختم ہو گیا ایسا کر دیا میرے بچے بولتا کہ گلتی کو صدھار 5000 کا profit تھا کیا پورے 5000 روپے کی گلتی ہوئی ہے کیا نہیں سر پورے 5000 کی نہیں ہوئی ہے بہت دھیان سو میری بات سن نا یہ جو آپ نے پورے 5000 جو ان کے بیچ میں پروفیٹ ریشو میں ڈیوائیڈ کر دیا بچے آپ نے یہ دیکھو کریکٹ لی بھی آپ کم 3430 تو پروفیٹ ریشو میں ڈیوائیڈ کرتے سمجھو میری بات اگر ہم صحیح طریقے سے کام کرتے نا تو بھی اتنا پیسہ پروفیٹ ریشو میں جانا ہی تھا اتنا پیسہ آپ کا پروفیٹ ریشو میں جانا ہی تھا تو ہوا کیا ہے آپ دیکھو تو 5000 کے دو ٹکرے ہیں ایک تو آپ کا 3430 کا ماؤنٹ اور ایک آپ کا باقی یعنی 1570 کا ماؤنٹ یہ جو آپ نے گلتی سے کیا اس میں اس کی گلتی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی کومن ہے سب یہ اماؤنٹ کی گلتی ہے یہ من 1550 منس 180 آپ کا یہ نکل کے آتا ہے اس گلتی کو صدار تو کیا کریں گے میں وہ کریکٹ لی رونگلی والی کرنے کے بجائے اب میں کیا کروں گا فٹا فٹ آپ کو جو اگزام میں کرنا ہے کیونکہ میں نے سمجھا دیا جو مجھے سمجھانا تھا دیکھو میں کیا کروں گا ہم نے یہ بنایا table اور دو partner ہے تو دو کا ہم نے یہاں پر نام لکھا ایک لکھا من اور ایک لکھا شریف ان کا دیویڈ کولوم دو کولوم ہوتا ہے نا اور ان کا کریڈٹ اور ان کا بھی دیویڈ اور کریڈ ٹھیک ہے پہلے correctly جو چیز ہونا کر دو تو ہمیں کیا کرنا تھا جی correctly interest on capital دینا تھا کتنا کتنا 1350 تو دینا تھا نا کریڈ کیجئے ان کو 1350 دینا تھا اور ان کو 400 دینا تھا پھر آپ کا interest on drawing سمی ان سے چارج کرنا تھا کتنا 120 آپ سے منس نا مطلب لینا تھا جی اور آپ میرے بچے گلتی سب اتنی ہے گلتی سب اتنی ہے کہ interest on capital اور interest on drawing کا جو amount تھا ہم نے amount نہیں دیا اور یہ پیسہ بھی کیا ہوا ان کے profit ratio میں ڈیوائیڈ ہو گیا سمجھ باری بات نا میں بتا رہا ہوں کہ اگر correctly ہوتا اے تو اتنا profit ان کو مل لائی تھا تو out of five اس کی کوئی غلطی ہے نہیں جتنا مل لات ہم نے دیا بھی صرف یہ پیسہ 1570 صرف 1570 کیسے آیا ہے تو آپ check کر سکتے 1350 plus 4 منس یہ تو وہ amount نکل کے آجائے گا تو ہوا کیا wrongly wrongly آپ کا net of interest on capital منس interest on drawings ان کا net ہے نا wrongly یہ that is کتنا amount آجائے گا 1570 1570 آپ check کر لی 1570 آئے گا ان دونوں کو پلس کرو ان دونوں کو منس کرو تو 1570 تو wrongly جو آپ 1570 ہے وہ آپ کا given given in profit ratio یہ نہیں ہو نا تھا پہ یہ جو amount ہے وہ ایسے ایسے ملنا چاہیے تھا بات گلتی سے آپ نے کیا کیا profit ratio میں دے دیا تو منس کر لیں گے دیا دیا ہے نا ایڈ کر دیا جی ہم نے گلتی ہو چکی ہے سدھار لو تو جتنا جتنا ہم نے ان کے account میں ایڈ کیا تھا منس کر لو تو جب آپ بتاؤ 1570 profit ratio میں کتنا کتنا آئے گا 1570 profit ratio کیا تھا 3 2 تو divide by 5 into 3 یہ آگیا 942 942 میں ایڈ ہو چکا ہے اب ہم منس کر رہے تو ہم ان کو ڈیویڈ تو اب چیک کر لو ان کا کتنا آرہا ڈیویڈ 942 942 plus 120 یہ آگیا 1062 1062 اور یہاں پہ 1350 1350 یہاں پہ کتنا 628 plus 60 یہ آگیا 688 کا amount اور یہاں پہ 400 کا amount 400 کا amount تو یہ ہو گیا ان ان کا ڈیویڈ کریٹ دونوں اب نیٹ ایمپیکٹ نیٹ ایمپیکٹ چیک لو اپ نیٹ ایفیکٹ جو بھی لکھنا آپ کو نیٹ ایفیکٹ کیا نکل کیا آیا جی تو ان کا مننو کا کیا بڑا دکھرا کریڈ کتنے سے یہ دکھرا جی کریڈ کتنا سے تو 1350 منس 1062 یہ آگیا 288 تو نو ڈیویڈ بڑا دکھے گا وہ کتنے سے 288 س سمجھ میری بات کتنا ایک بات دوبارہ سن لو ایسے جو میرے بچے اپنے ہیں جو جنہوں نے پیڑ کلاس لیے ان پر بہت اچھی طریقے سمجھ سمجھ بات بتائی بات کیونکہ آج division ہو رہا ہے میں پھر سے دوبارہ اتنا نہیں جا سکتا میں نے کیا دیکھ رہا ہے جی کتنا amount کتنا کتنا ملنا چاہیے تھا اور جس کی گلتی ہوئی ہے کیونکہ profit آپ کو ریشیو میں دیوائید ہو نہیں تھا جتنی گلتی سب اس کو پتا کی ہے اور اس کو صحیح کی پاس کریں گے تو جو آپ کا adjustment entry نکل کے آئے گا اس کیا نمی منو تو منو کیپٹل اکاؤنٹ یہ 288 اور 288 کا ماؤنٹ آپ کا اس کوئی ڈاؤٹ نہیں سر کوشن کمپلیٹ ہو گیا تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں ہے ایٹس ویری سیمپل ہے اب میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں اور تھوڑی اور آپ کے ساتھ مستی کرنی کوشش کرتا ہوں 19 کوشن پہ آئیں گے 19 کوشن پہ فڈا فڈا کام کریں گے یا دیکھنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آنکھ یہاں نظر یہاں میری بات سننا آپ کو یہ دیکھنا ہے کی گلتی کیا ہوئی اگر آپ نے interest on capital دینا تھا نہیں دیا آپ نے تو مرے پچھے interest on capital دینا تھا it is correct اتنا اتنا دینا پڑے گا اب وہ interest capital اگر نہیں دیا تو وہ amount profit میں ایڈ ہو گیا تو جو profit ratio میں گلت ہو گیا تو profit ratio میں ہم نے پارٹنر سپر کر دیا ہو گا اب اس کو ڈیویڈ کر دو پاپ کو صدار نا تو چیز ہو نا تھا وہ کر دو جو ہو گیا اس کو ہٹا دو یہ تو ہم اس ہی کو بولتے آپ کا adjustment ٹھیک نا ایک بات جلدی سے 18 question پہ آتے ہیں sorry 19 question پہ یہ ہے excess والا excess والا سونیں گے دھیان سے 19 question پڑھ رہے ہیں xyz آپ کو میں تو چاہوں گا کہ اس کا ریویجن بھی جو ہے نا وہ ایک ہی بار میں کرو پتا کیا ہوگا ایک بار میں آپ نے اس کا ریویجن کیا اب اگلی بار جب آپ کو ریویجن کرنا ہوگا تو آپ کو نوٹس پلٹنی ہوں گے آپ نوٹس پلٹنا اور آپ کو دیکھنا کیا آپ کو مائنٹینتھ کہتا ہے یہ کوشن آپ کا ہے کی xyz r پارٹنی سینے فرم شیریng پروفیت لوس ریشو 532 دیر فکس کیپٹل ہو ہو کیپٹل فکس تینشن ختم ہو گیا آرے فکس کیپٹل ہو نے مطلب کی آپ کی کپٹل کی کپٹل رہا ہوگا کیونکہ جب تک وہ کوشن میں ایڈیشنل کیپٹل اور پرمانی ڈروینگ کے بارے میں نہیں بتائے گا ہم ہمیشہ opening closing same ہی تو مانتے ہیں that's why they called fix capital آپ کا fix capital اور fix capital ہے نا تو ایک 1008 پارٹنی سے پروفیت ratio 532 کا fix capital 321 4 year ending on 31st March 2021 interest on capital was created to them 10% instead of 8% slow دیماغ شاند رکھ جاؤ میری بات سنو میری بات سنو میری بچے میں کیا بول رہا ہوں interest on capital آپ نے 10% دے دیا گلتی سے جبکی 8% ہی دینا چاہیے تھا تو کیا ہوا سلوی سلوی میری بات سنو آپ کو 10% دینا تھا آپ نے 8% دے دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2% interest زیادہ دے دیا اور یہ غلط ہو گیا 2% کیوں دے دیا آپ نے زیادہ 2% interest زیادہ دے دیا تو یہ 2% interest زیادہ دینے سے کیا ہوا کی جو profit کا amount تھا نا last میں جو profit ratio میں ڈیوائیڈ کرتا وہ کم ہو گیا ہو گیا اور کم profit گیا ہو گیا پارٹنر پیش میں پروفیت ریشو میں بولو نا دوبارہ سن لو جہاں پہ ہمیں 8% interest دینا تھا 10% دیا 2% زیادہ interest دیا تو زیادہ interest دینے سے کیا ریشو میں ڈیوائیڈ ہوتا last میں وہ پیسہ کم ہو گیا ہو گیا اور پروفیت میں distribution جو آوگا کم پیسے کا ہوا ہوگا تو صدھارو نہ کیا کروگے کیا کروگے جنہ بتاؤ ارے جو 2% زیادہ ان کے اکاون میں کریٹ ہو چکا ہے آپ اس کو منس کر لو مطلب ڈیویڈ کر لو اور وہ پیسہ ان کو ان کے پروفیت ریشو میں دے دو جھگڑا ختم بولو نا ہاں 19 میں ہم کریں گے یہ رہا ہمارے پاس ٹیبل پارٹنس کتنے تین ہے تو ہم نے تین کولوم ریڈی کیا x y and z یہ x کا کولوم y z کا ان کے بھی دو پارٹ ایک ہمارا ڈیویٹ اور ایک ہمارا کریٹ اس کے بھی دو پارٹ ایک آپ کا ڈیویٹ ایک کریٹ اور اس کے بھی دو پارٹ میرے بچے ایک آپ کا ڈیویٹ دوسرا آپ کا کریٹ رونگ لی تھا میں لکھوں گا رونگ لی رونگ لی excess 2% 2% कैسا لکھ رہا سر excess 2% interest interest credited ہم نے excess کریٹ کر لیا تھا تو آج کیا کریں گے ڈیویٹ اگر ہم نے آپ کو interest 2% زیادہ دے دیا تھا میرے بچے وہ ہم اپنے کاؤ آپ کے کاؤ سے لے لیں گے تو آپ آؤ 2% کتنا 3 لیکس روپیز کا 2% کتنا ہوتا ہے 6 thousand ہے 6 thousand تو لینا ہے نا ان کے اکاؤ میں سر ڈیویٹ کتنا ہو جائے گا 4 thousand ان کے اکاؤن سے 4 thousand ڈیویٹ کر لو اور تیسرے کا capital ہے آپ کا 1 یعنی کی ان کے اکاؤن سے 2 thousand ڈیویٹ کر لو اتنا اتنا ہم نے پہلے سے آپ کے اکاؤن میں زیادہ دے دیا تھا تو کم کر لیں گے ڈیویٹ کر لیا سوڈ بی سوڈ بی سوڈ بی آپ کا گیوین سوڈ بی گیوین ان پروفیٹ ریشو میرے پیارے بچوں جو میرے سے پیڈ کلاس جنہی لیے ہے اور وہ اگر اس ریویج لیکچر کو دیکھ رہے اس کو بہت اچھی طریقے سمجھ نے کے لیے ایڈجس منٹ پیارے 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 سانتوش کمار آپ ٹائپ کریں گے تو اس کو دیکھ لیجئے تب جیادہ کلی اگر آپ نے پیارے سے نہیں پڑھا ہو ہے ٹھیک نا اور یہ ہی نہیں کوئی بھی ٹوپک اگر لگتا ہے کہ مطلب جو شروع کرنا ہو تھوڑا تف لگ رہا تو آپ کے concept آپ نے جیسے پڑھے تھوڑے خراب ہیں برا نہیں ماننا تو کچھ بھی نہیں اس ٹوپک سے جو پہلی کلاس میری youtube اس کو دیکھ لیجئے سمجھ ریویجن آپ کو مست طریقی ہو گا تو یہاں پہ 6 plus 4 plus کتنا ہو گیا 12,000 اور پروفیت ریشو میں پروفیت ریشو کیا ہے 532 تو 532 میں آپ کیا کرنا ان کو دے دی کر دی دی تو 12,000 کا آپ کا 6,000 ہے نا ان کا ہو جائے 3600 اور ان کا ہو جائے 2400 2400 اب اس کو ٹوٹل دیکھ لیجئے کیا رہا ہے ٹوٹل ٹوٹل کتنا 6,000 یہاں بھی 6000 ان 4,000 36 یہاں پہ 2000 اور 2400 کا ماؤنٹ ہے تو اب ہم کیا کریں گے net effect جسے ہمیں entry pass کرنی ہے net effect کیا نکل کے آئے گا آپ کا کچھ نہیں ہے جی آپ کا یہاں پہ debit بڑا ہے 400 سے جو بڑا ہے اس ہم entry پاس کر دیں گے اور آپ کا یہاں پہ کیا جی کریٹ بڑا ہے 400 سے تو entry کیا بن گیا آپ کا adjustment entry آپ کو بچے گلتیاں کرتے ہیں آپ کر دینا یہاں پہ y's capital نہیں current account ہوگا کیونکہ capital fixed is y's current account debited to آپ نے کیا بولا z current account z current account 400 and 400 amount out کو ڈاوٹ اس کے ڈر میں نہیں سر تو y 2 x y 2 z آپ کا 4 and 4 یہ بھی آپ کو میں بتا دیا ڈا ٹھیک نا یہ کوشن بہت ہمپورٹنٹ ہے ایسا کوشن کی بھرما رہے آپ کے exam میں اور ایسا ہی ایک کوشن ہے ٹھیک اس کو الٹے میں تو کوشن کرنا چاہتا ہوں ہو گیا آپ نے پہنج کر تو لکھنا تھا ایک تو سب سے چی بات ہے کہ میرے ساتھ لکھو لیکن آپ بدماش روگ میرے ساتھ نہیں لکھتے تو پھر ویڈو کو پہنج کر لکھ لیں گے اب آئی جڑا آپ یہاں پہ کوشن نمبر آپ 20 کوشن پہ 20 کوشن پہ abc our partners in a firm میں پورے session میں آپ لوگ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ accountancy رٹنے کے چیزے نہیں سمجھنے کے چیزے ہیں پروپر طریقے سے آپ نے سمجھا ہوا وشواص رکھے آپ سب کچھ جانتے ہو وہ پروف کر رہا ہوں abc our partners in a firm sharing profit loss in a ratio of 2 to 1 their capital کہتا کہ 180 and 70 respectively fixed again کوئی tension nika لنکال کے لئے کہتا کہ during 18 19 interest on capital was created to them 9 percent instead of 12 percent رٹ نانی سمجھ نیمی بار ہم نے انٹریس دے دیا 9 percent گلت ہوا دینا کتنا تھا 12 پرس یہ ہوا تھا اس کا مطلب میرے بچے جہاں پہ 12 percent interest دینا تھا آپ نے 9 percent ہی دیا تو 3 percent interest کم دیا یعنی کہ less 3 percent interest created آپ نے 3 percent کم interest دیا کم interest دیا اور 3 percent آپ نے کم interest دیا تو یہ interest amount profit میں جا کے add ہو گیا ہوگا اگر 3 percent interest کم دیا آپ نے تو یہ interest amount profit میں جا کے add ہو گیا ہوگا تو یہ ہو نا تھا یہ correctly تھا wrongly آپ نے کیا کیا کہ یہ جو amount ہے distributed in profit ratio یہ ہو گیا 9 percent interest دیا جب ki 12 percent 3 percent اور دے دو پھر اس پہ کیا جھگڑا ہے تو 20 کے اندر میں ہم لو جب یہاں پہ سہی کریں گے کتنے partners ہیں 3 partners 3 کولم 1 2 3 نام بتائیے a b and c کولم آپ کا ڈی بیٹ کری کولم آپ کا ڈی بیٹ کری کولم آپ کا ڈی بیٹ کری ٹھیک نا پہ چھے کہتا ہے 9% interest دیا instead of 12 12% دی نو پہ سن دیا 3% دیا دو پھر دو ہمیں کیا کرنا ہے آپ کا کری 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 انٹریسٹ ایڈ ریٹ او 3% مور تو بی گیون دی دی دو اور جب آپ دیں گے تو پارٹنر س کیپٹل میں ایڈ ہوتا تو کریڈ کریں ہے 3% 1 9 3 3 1000 دی جی ان کو 80 000 کا 3 % 2400 دی جی ان کو اور آپ کا وہ 70 000 کا 3 % 21 دی جی یہ دی دی دیا ہوا کیا ہے یہ جو amount ہے وہ ہم نے ان کے profit ratio میں divide کر دیا تو لے لو اگر interest ہم نے کم دیا تو زیادہ پیسہ profit ratio میں divide ہو گیا ہو گا اور وہ غلط ہو تو اس کو صحیح کریں گے wrongly distributed wrongly distributed in their profit ratio profit ratio profit ratio 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 تو 3,000 ان کو ہم wrongly distribute ہو جو گا بچے in the professional now debited اب ان کو اکاؤنٹس ہم ڈیویڈ کر رہے ہیں مطلب منس کر رہے ہیں تو کتنا ہو جاگا 3,000 یہاں سے 3,000 یہاں بھی 3,000 اور یہاں پہ 1,500 ٹھیک اب آپ اس کو پتہ کیجئے کتنا کتنا بیلنس تو یہاں پہ ہمیں کیا دکھائے دے رہا ہے ایک تو ان کا 3,000 3,000 ان کا 3,000 ان کا 2,400 یہ 1,500 and 2,100 ٹھیک تو اب آپ نے کیا کرنا ہے net effect جسے ہمیں entry پاس کرنا ہے ان کا کچھ نہیں ہے ان کا debit بڑا ہے تو جہاں بڑا وہیں لکھ دیں گے 600 اور ان کا credit بڑا ہے 600 تو انٹری کیا بن گیا 20 current account 20 current account ڈیویٹڈ تو سیج current account کیونکہ capital فکسٹ ہے یہ گلتی مت کرنا میکسوم بچے گلتی کرتے ہیں نیریشن اگر لکھنے کا من کرے تو بینگ آپ کا ایرر ریکٹیفائیڈ کچھ بھی لکھ سکتو نیریشن میں آپ کی مرزی بس گالی مت لکھنا ایکزامر گالی میں گصہ ہو جائے گا باقی آپ کی مرزی ہے کچھ بھی لکھو کیا جاتا ہے ٹھیک میں تو تھک چکا ہوں لیکن آج topic مجھے انڈ کرنا ہی کرنا ہے تو اسی لئے آپ جلدی سے اس کو لکھ لو تاکہ میں پھر اس کے آگے پروسیڈ کروں پلیس کو پی کریں گا آپ اس کو پی کریں گے مجھے انڈ کریں گے سلوشن کو کلیر آل می داؤٹس آل می کنسپ اور تھانکس تو سی و سی کے اور میں آل می تارگیٹ پر ہوں کے انڈ لاؤ تھانکس تو سی و سی ہوگے بچوں آگے بڑھے ایڈسمنٹ اور پارٹنر پاسٹ ایڈسمنٹ کا ٹوپک ہمارے ختم ہو چکا ہے اور ہمارا ٹوپک جو آگے آج شروع ہونے والا ہے وہ ہمارا گیرنٹی گیرنٹی آف پروفٹ آف پروفٹ ٹو اپارٹنر ٹو اپارٹنر ٹھیک نا اس کو ہم لوگوں نے ٹھیک سا پڑھا ہے کچھ کچھ سر ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے میرے بچے مجھے نہیں پتا آپ کو کتنا عجیب لگ رہا ہے اگر کچھ چینجز آپ کو نجر آگر آ رہے ہیں ابھی پہلے دس سیکنڈ پہلے اور دس سیکنڈ بعد میں تو آپ مجھے بتانا ضرور مطلق کچھ چینجز اگر کلاس میں نجر آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کتنا آپ گوھر کرتے ہو چیزوں کو بڑھ اگر آیا تو مجھے بتانا دیکھتا ہوں کتنے آپ صحیح ہو ٹھیک ن میں سٹارٹ کرتا ہوں گیرینٹی و پروفیت و پارٹنر دیکھو جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہوئا ہے گیرینٹی و پروفیت و پارٹنر میں دو طریقے کی گیرینٹی ہوتی ہے یا تو گیرینٹی given by firm ہوگا یا گیرینٹی given by partner partner oblique partners دو باتی نکل کے یہاں پہ آتی ہے کب گیرینٹی given form آنتے ہیں کہتے ہیں ki when guarantee is given by all remaining partners جب guarantee all remaining partners دیں all remaining partners in their in their existing in their existing profit ratio existing profit ratio تو ہم کہتے guarantee یہاں پہ firm نہ دیا یہ theory بنتا ہے अच्छा का सा तो इसको बोलते guarantee हम form ने दिया है लेकिं मेरे बच्चे अगर otherwise का मतलब क्या हुआ जी कि जैसे मालो तीन partners है A B and C A B and C और मालो C इनका ratio जो है 3 is to 2 is to 1 का है C को guarantee दिया गया है कि आपका share किसी साल में 50,000 पर NM से कम नहीं होगा इन 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 सरकंस्टांस अगर आपका तो बड़े बचे कहते है guarantee form नहीं दिया दिया हुए लेकिन guarantee अगर मालो यहाँ पे तीन partner से A B C और इनका ratio 3 2 1 का था C को guarantee या तो इदर या तो यहाँ पे A नहीं ہے ادھر اے نے اور بی نے اے یا بی یا پھر اے این بی دونوں نے دیا لیکن اس ریشیو کو چھوڑ کے کسی اور ریشیو میں یہ ان کا اگزیسٹنگ ریشیو ہے اس کو چھوڑ دو تو یا تو ون ایس ٹو ون میں ٹو ایس ٹو ون میں ٹری ایس ٹو ون میں ٹری ایس ٹو فور ایس ٹو فائب میں کسی بھی ریشیو میں اس ریشیو کو چھوڑ کے اگر کسی اور ریشیو میں گیرنٹی دیں گے تو ہم بولتے ہیں گیرنٹی پارٹنر سے پارٹنر میرے بات سمجھ میں آری نا تو یہ چیز ہم جانتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ اور باتیں ریویجن کے اندر میں کہ یہاں پہ گیرنٹی جو ہوتا ہے it is given for the minimum profit guarantee ہم minimum کا دیتے ہیں ناکہ maximum کا تو minimum مطلب آپ کو کم سے کم اتنے کا amount ملے گا لیکن اگر مان لو جیسے فرم کا profit آپ کا six lakhs روپیز ہو گیا اور six lakhs کا آپ کا share کتنا ہے جی one by six نکالا تو amount کتنا آ گیا one lakh روپیز تب تو پھر آپ کو یہ نہیں آپ کو one lakh ملے گا لیکن مان لو فرم کا profit آپ کا sixty thousand ہوتا ہے اور one by six اگر میں اس کا نکالو تو آپ کا share ten thousand آ رہا ہے اس case میں in all circumstances آپ کو fifty thousand ملے گا یعنی کہ آپ کو forty thousand اور ملے گا یہ guarantee سم نے دیا ہے existing میں تو فرم کوشن کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا answer کرنے کا طریقہ آپ کا سیم ہوتا ہے اگر میری جو proper classes آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کو اس کو ایک simple طریقے سے بھی کر سکتے ہو جی اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں anyway میں repeat کرنا ہوں کسی بھی کوشن کو آپ کیا کروگے کسی طریقے سے کر سکتے ہو تو میں یہ کام کرتا ہوں ایک جنرل طریقہ دے دیتا ہوں آپ کو مطلب سیمپل طریقہ جیسے چاہے اس طریقے سے کر لیجئے ایک کام کرتے ہیں نا اس کو سمجھنے کے لیے کیوں نہ ہم ایک example ھٹھائیں آپ کی کوشن کا یاد دکھنا guarantee is given for the minimum profit not the maximum booklet کا کوشنبر 21 پہ آپ آئیے 21 جو ریویجن کیپسول ہے اس کے اندر کا آپ کوشنبر 21 کے اندر آئیں گے کہتا ہے 21 کے اندر میں xyz our partners in a firm their profit ratio کہتا ہے 532 z is guaranteed a minimum profit of 20,000 every year ہر ایک سال آپ کو 20,000 ملے گا کہتا ہے کہ profit for the two years دو سال کا profit بتا رہا 2021 کا 22 کا 80 and 120 respectively بولتا بناو profit loss اپروپیشن ایکاونٹ تو میرے بچے 21 میں پہلے میں case 1 کے اندر میں آتا ہوں case 1 میں جب net profit آپ کا NP جو ہے net profit وہ کتنا بتا رہا آپ کو یہاں پہ جی it's net profit آپ کا کتنا 80,000 اگر آپ کا profit 80,000 ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو اس کے لئے آپ ready کیجئے میرے ساتھ profit and loss اپروپیشن ایکاونٹ ہم نے جو آپ نے classes میری پڑھی اس chapter کے اندر میں ہم نے بہت سارے questions کی ہیں بہت سارے i think 60, 70, 80 questions کا میں نے practice کرایا ہوگا تو buy آپ کا profit and loss account جنا بتاؤ پہلے والے case میں profit کتنا ہے 80,000 لکھ دیا ہم نے یہاں پہ کیا interest on capital سے بھی دینا ہے نہیں دینا it's a simple question بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ guarantee minimum کا مطلب کیا ہوتا ہے تو profit آپ نے بولا share in profit share in profit profit transfer to ہم نے دیا اس کو کس کو دیا جی current account z current account اگر fluctuating ہے تو ایک سج capital y capital z capital آپ اس بات کو جانتے ہیں میں دوبارہ بتا دوں کی اس پورے partnership chapter کے اندر میں اگر اگر آپ کو نہیں بتاتا کی capital آپ کا fixed ہے کی fluctuating ہے تو fluctuating capital مانتے ہیں پورے question کو solve کرنا اس بات کو یا دکھنا اگر question میں directly آپ کو نہیں بتاتا کی capital آپ کو کیا ماننا تو we always assume capital fluctuating اور کیونکہ یہاں پہ کچھ بتانے رہا ہے تو fluctuating کا مطلب کی adjustments will be done through capital account to x capital account y capital account and z capital account capital account 40 24 and 16 ہو گیا لیکن جو guarantee ہے وہ z کو 20,000 کا ہے کتنے کی کمی ہوگی 4,000 4,000 کا amount ہم کیا کریں جی ان کو 4,000 کون دے گا کیا نام بتا رہا ہے کوشن میں کس نے guarantee دیا ہے نہیں بتا رہا ہے تو firm نے guarantee دیا بچے اگر کوشن میں نہ بتا ہے کس نے guarantee دیا یا پھر ratio کوئی الگ سے نہ بتا ہے تو ہم assume کرتے ہیں guarantee ہم firm نے دیا ہے اور guarantee firm نے دیا ہے تو آپ دونوں نے یعنی کہ ان کے account سے آپ list کر دینا ہوگا to kis کو z capital account z capital account یہاں پر بھی آپ نے کیا کیا list to z capital account دونوں دیں گے اور ملے ایک z کو تو کیا بھولیں گے add آپ کا x capital account x through اور dوسرا y capital account مجھے بتائیے ان کو کتنا اور چاہیے 4000 تو z کو 4000 اور چاہیے یہ کون دے گا x and y کس ratio میں existing ratio اور ان کے بھیج existing ratio 5 is to 3 کا ہے 5 is to 3 یعنی 5 by 8 اور 3 by 8 بھول کر یہاں پہ 5 by 10 بھول کر دینا 5 by 10 تب ہوتا اگر ratio 3 وں to کتنا ہو گیا 2500 ان کے account سے 25 minus کر دیں گے آپ یہاں پہ انہوں نے کتنا دینا ہے جی تو 4000 کا یہاں پہ 3 by 8 یہ کتنا ہو گیا 1500 روپیز کا mount آپ دیں گے اور یہاں پہ دونوں دے رہے ہیں تو ان کو مل رہا ہے ان سے 2500 اور یہاں پہ 1500 تو جرا ان کے پاس کتنا رہ گیا جی 22 500 اور یہاں پہ آپ کتنا ہو گیا 20 000 اور اس طریقے سے آپ کا یہ ٹیلی کر گیا آپ کو یاد ہوگا جب میں پر پر کلاس آپ مجھ سے پڑے ہوں گے تو میں نے اس کو دوسرے طریقے سے کرا تھا میں بتا دے رہا وہ بھی گرنٹی فرم نے دیا میرے بچے کیونکہ x and y دونوں گرنٹی دے رہے ان کے existing ratio میں یعنی کہ 5 is to 3 آپ کا تو میں کہ رہا ہوں کہ اسی کا alternative جو میں نے آپ کلاس میں کرایا ہو ہے جو میرے بچے پیڑ بچے ہیں ان کو پریشانی نہ کی اگر گرنٹی فرم دے گی تو پہلے آپ چیک کر لو z کا کتنا بن رہا ہے 16 بن رہا ہے مطلب کم بن رہا ہے تو اس case میں z کو پورے 20,000 آپ دے دو جتنا اس کا گرنٹی amount ہے کیونکہ ملنا ہی ملنا چاہیے اس کے 5 یہ آگیا 37,500 37,500 اور یہاں کتنا نکل کے آجائے 22,500 تو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتا تھا کہ اگر گرنٹی فرم دیتی ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہو مطلب جب فرم نے دیا تو جتنا آپ کا منمم ہے ہم آپ کو دے دیں گے باقی جو بچے اگر گرنٹی فرم دیتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہیں لیکن اگر مالو entry پوچھ دے بولتا ہے کہ جنرل entries پتا پھر کیا ہوگا آپ بولیں گے یہاں پہ profit loss appropation account debited to x's capital account to y's capital account and to z capital account یہ کتنا jih 80,000 amount x کو کتنا ملا جو firm نے دیا 40,000 24,000 اور 16,000 اس کے بعد ہم نے کیا x کے account سے نکال y کے account سے نکال z کو ہم نے دیا 4,000 آپ نے کتنا دیا 2500 آپ نے کتنا دیا 1500 تو میں کہتا ہوں کہ آپ جب guarantee firm دیتی ہے تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے school کی پیارے پیارے سر یا پھر جو آپ کی booklet ہے نا جو book اس میں دیکھو گئے جہا تر وہ اس طریقے کو فالو کرتے ہیں تو ایسے ہی کرلو دیکھو اگزام میں کیا کرنا اگزام میں اگر مان لو پوچھتا ہے سمجھو مری بات کو اس کوشن میں کہہ دیا اگر اگر ایسے کہہ دینا ایسے دونوں ہی ٹھیک ہے کوئی دیکھت نہیں ہے دونوں میں پورے مارکس ملیں گے اینٹری بول رہا ہے یا اینٹری بول رہا اس کے حساب سے آپ سمجھ لیں کچھ نہ بولے تو آپ کی مرج کیسے بھی کرے ٹھیک نا تو یہ ہمارا ہو گیا یہ ہمارا تھا کیس نمبر 1 کیونکہ guarantee ہمیشہ minimum کی ملتی ہے اب جب دیکھو case 2 اس ہی کوشن کے اندر میں جب آپ بنا رہے profit loss appropriation account اور یہاں پہ ہمارے پاس جو guarantee ہے اس میں جو آپ کا net profit ہے کھتا ہے کہ 120 000 اس بار جب 120 میں ہم لوگ یہاں distribute کریں گے پہلے x y z جب ہمیں amount دینا ہے پہلے working notes میں آپ check کر لو z کا بنتا کتنا ہے 120 000 کا share کتنا ہے 532 یعنی 2 x 10 تو یہ آگے 24 000 یہ دیکھو جتنا minimum guarantee ہے اس تب کوئی tension نہیں ہے اگر زیادہ نکل کے آگے پھر ہم کیا کریں گے اتنا ہی دے دیں گے جب کم ہوتا نا تب پھر وہ کام کرتے تو ٹھیک ہے آپ پورے 120 کو 532 میں ڈیوائیڈ کر دو تو 60 000 36 آپ کے 24 یہاں پہ کوئی پوچھ دیکھ 24 کام کرو ٹھیک چلیے تھوڑا سا اور ایک دو کوشن کی پریکٹس کرتے ہیں آپ جوڑا آجاو 22 کوشن کے پاس میں نے فٹا فٹا کام کرنا تو یہ ریجن میں اور پتا اگلے چیپٹر سے ریویجن نہ اتنا بھی لمبا نہیں جائے اس میں مجھے لگتا کہ چار پانچ گھنٹے ہماری کلاس چل گئی اگلے چیپٹر سے ریویجن ایک دو دو گھنٹے کا ہوگا پتا ہے کیوں اس میں بہت سارے ٹوپکس ہیں اس لیے مجھے تھوڑا دھان لگانا پڑا باقی تو مجھے دار 22 میں کہتا ہے انور وشواف and دیویع are partners in a firm their capital stood at 8 lakh 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2020 they share profit losses in the ratio of 3 to 1 partners are entitled to interest on capital 6 percent and sell it to Vishwas and 4 thousand per month and 6 thousand per quarter respectively as per the partnership میرے پیارے بچوں میرے پیارے بچوں exam میں آپ غلطیا اس لئے کرتے ہو کیونکہ question کو ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہو میں سچ بتا رہا ہوں maximum بچوں کو دیکھا گیا کہ مجھے پتہ نہیں ہاتھ پیر کامپتے ہیں لگتا کہ شریر گر جائے گا سر لگتا کہ دھڑ سے کٹ کے نیچے گر جائے گا اتنے کامپتے ہیں اور وہ exam خراب کر کے چلے جاتے ہیں انہوں نے محنت کی ہے انجوائے کرو نا exam کو مجھے آئے گا جب کوئی چیز انجوائے کرو گا بہت جب کمپن ہو گا بہت جانا وہی پہ اور فیل کر کمپن کہا دیتے ہیں محنت کرو جتنا کر سکتے بہت سوچ کو مط کی مجھے ٹاپ کرنا ہے سو میں سو لانے ڈیڑھ سو لانے ارے ڈیڑھ سو کیا ان کے پڑوسی والے جو انکل ہے ان کا بیٹا سو میں ایک سو سی لاتا تو مجھے 181 بکواس ہی بات میرا کہنے کا مطلب ہے کوشن کو بہت پیار سے پڑتے ہیں جتنا پیار کوشن سے ہوگا اینسر اتنا ہی مست ہوگا 22 تو میں سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے کوشن کو دینے کا مطلب تھا کہ آپ کو بتاؤ ہوں کہ کوشن کو بس دھیان سے پڑھنا یعنی کی answer صحیح کرنا پروفیت لوس اپروپرشن ایکاونٹ پچھلے والے کوشن میں ہم نے کیا سکھا ہم نے سکھا پچھلے والے کوشن کے اندر میں کی گیرانٹی منیمم کی ہوتی اگر زیادہ بنے تو کوئی دیکھت نہیں 22 کے اندر میں capital 86 and 4 profit ratio 3 to 1 partners entitled to per annum and any deficiency arising on the account shall be made by divya میرے بچے ایک partner نے guarantee دیا ہے اگر guarantee آپ کو ایک partner دے گا تو this is guarantee given by partners not by the firm when all remaining partners in their existing ratio question کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ایسے case میں ہمیشہ یہ بھلا طریقہ یہ ایدھر بھلا طریقہ کیا تھا تو پیچھلے بھالے کوشن بھلا تھا ایسے کرو جب guarantee firm دیتی ہے partners جب guarantee دے گا تو ہمیشہ وہ ایدھر بھلا طریقہ ہی کرنا ہوگا میں دکھاتا ہوں ریویجن ہے آپ جانتے پہلے سے تو کہتا ہے کہ آپ 3,12,000 کا amount یہاں پہ آپ لے کر آئے ہے اس profit کا ہمیں یہاں پہ آپ شروع کرتے ہیں 3,12,000 کا amount سنو میرے دھیان سے کیا نکل کے آتا ہے کون سا کوشن تھا 22 نا یہ سر تو اب آپ کام کیجئے پارٹنرز کو پہلے ہم یہاں پہ دینا شروع کریں interest on capital interest on capital یہ interest on capital دیتے سمیں کون کون سے پارٹنر سے پہلے اس کو دیکھے نام انور وشواس and دیویا اور کیونکہ کہیں fix نہیں ہے تو fluctuating ہی ہے یہ ہو گیا انور capital account انور capital account دوسرا جی وشواس 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 capital account capital account اور تیسرا یہاں پہ ہے آپ کا دیویا تو تھرڈ یہاں پہ دیویا capital account ٹھیک نا انٹریس on capital ہمیں انکو دینا ہے کتنا کتنا کیونکہ کونکہ 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 اپنیگ capital دیا ہوا ہے اگر اپنیگ capital نہ دے تو اپنیگ capital نکالتے کیسے نکالتے آپ نے پڑھا ہے پیشے آپ کا تو یہاں پہ کیونکہ opening capital دیا ہوا 8 lakhs روپیج کا 6 پرسند کتنا ہو گیا 48 thousand تو آپ نے 48 thousand یہ دے دیا اس کے بعد بشویاس کا کتنا ہو جائے گا 6 lakhs روپیج کا 6 پرسند یعنی کہ 36 thousand کا اماؤنٹ آپ پہ یہاں پہ اور تیسرا یہاں پہ کون ہے 4 lakhs 4 lakhs کا آپ یہاں پہ اماؤنٹ کتنا 6 پرسند یعنی کہ 24 thousand یہ ہمارے پاس نکل کے آگیا تو 1 lakh and 8 thousand کا اماؤنٹ یہاں پہ 1 lakh 8 thousand کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں تو انٹریشن capital ہو سیلی آپ سیلی کس دے رہا ہم یہاں پہ سیلی یہاں پہ دیا جا رہا ہے کیا نام اس کا وشواص and دیویا تو وشواص ہے and دیویا آپ کا ہے نو ڈاؤڈ کی capital اکاؤنٹ لگائیں گے آپ اور یہ سیلی کتنا ہے تو سیلی کہتا ہے کہ دھان سے وشواص 4,000 پر منت ہے 4,000 into 12 آپ 48,000 کا amount ہو گیا لیکن دیویا کی سیلی جو ہے 6,000 per quarter بتا رہا ہے ایک سال میں 4 quarter تو 6,000 into 4 یعنی 24,000 کا amount یہ کتنا ہو گیا 72,000 amount تو ہمارے پاس 2 سیلی ہو گیا interest and capital ہو گیا سیلی ہو گیا اس کے بعد کیا اب ہمیں profit کا division کرنا ہے تو balance profit transferred to balance profit balance profit transferred to کس کو دوں گا میں تو ایک تو انور انور تھوڑا جگہ چھوڑ کے دیویا capital count اور تھوڑا جگہ چھوڑ کے دوسرا ہے وشواس یہاں پہ بشواس capital account اور تیسرا یہاں پہ دیویا تو دیویا capital account کوئی ڈاوٹ اس کے اندر میں نئی سر مجھے بتاؤ پہلے 3 lakh 12 thousand میں سے اگر میں ہٹا دوں 1 lakh 8 thousand اور دوسرا 72 thousand تو amount کتنا نکل کے آتا 1 lakh and 32 thousand تو کوئی بات نہیں میں اس کا ڈسٹریبوشن کر لوں گا سیدھے آپ کا تو آج سارٹ کرتے ورکنگ نوٹس یہاں بنے گا ورکنگ نوٹس ٹھیک نا چیک جائے گیرینٹی اس کو ملا تھا گیرینٹی we have given to وشواس تو کہتا ہے کہ وشواس کا شیئر in profit including انٹریس ڈسٹرون 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 تو میرے بچھے ایک بائی پہلے چیک کرو کہ آپ کام کرتے نا کام کرتے ہیں یہ بچ گیا آپ 132 کسے بھی کر ستو کوئی دیکھت نہیں 132 کا آپ ڈسکا ڈیویجن کرو پہلے ریشیو کی بچ میں آپ ریشیو کرو یہاں پہ آپ کا total share total share total share of کیا نا میں وشوا گرنٹی اسی کو ملے نا تو وشوا کا total share کتنا نکل کے آتا ایک تو interest on capital نا یہاں لکھتو for the purpose of guarantee نا guarantee کے لئے ہم چیک کر رہے purpose of guarantee سر exam میں یہ working دکھانا پڑے گا دیکھو جہاں بھی لگتا نا میں کو سمجھ انا ہے اچھا کو سمجھ انا ہے تو working دینا ہی پڑتا ہے interest on capital کتنا نکل کے آج وشوا کا 36,000 دہاندرہ کوشن میں guarantee میں کہتا ہے کی سیل دیکھنا آپ نے تو ایک یہ دیکھنا ہے اور دوسرا دیکھنا ہے share in profit تو profit میں جو share نکل کے آرہا ہے 44,000 یہ دونوں ملا کے بتاؤ amount کتنا ہو گیا 80,000 یہ 80,000 کا amount ڈیکل کے آگیا تو 80,000 آپ کا بن گیا interest on capital اور share in profit دونوں ملا کے لیکن guarantee کتنے کی تھی guarantee was given for the minimum profit of 82,000 مطلب 2000 کے short ہے یہ 2000 کے short کون دے گا دیویا تو آپ کو دیویا فکر دیویا لیف 2 کیا نام capital account اس میں سے 2000 آپ یہاں سے منس کر دیں گے اور وشواس میں کر دیں گے add آپ کا یہاں پہ کیا جی from from دیویا capital account 2000 تو آپ ایک کام کرنا یہ تو ٹھیک ہے ان کا یہاں پہ کتنا total ہو گیا میرے ساب سے اس کو ہٹا ہی دو آپ اس کو بعد میں لکھنے میں دکت ہو گی کون یہاں لکھے گا تو میں یہاں پہ نہ لکھ کے میں سیدھے پہ آجاتا ہوں آئیے یہ آپ کا آگیا کتنا جی 46,000 یہ تو آپ کا 66 ہی رہ گیا اور یہاں پہ 20,000 یہ کوشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو سی 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 ایک بار اگر مان لو اس کوشن میں آگیا کہ ساری اینٹری پاس کرو ساری اینٹری تم کیسے کرتے اینٹری کرنے کا بھی میں نے کئی سارے طریقہ بتا ہو اگر جنرل اینٹری کہے تو کیا کیا آپ کو بتانا پڑے گا ایک تو اینٹری آپ کا profit loss ڈیویٹ to profit and loss اپروپریشن اکاؤنٹ 3,12,000 ایک تو یہ اینٹری بن جائے گا فاس کر رہا ہوں کیونکہ ریویزن کلاس میں بات میں اس کو سٹوپ کر کے چاہو تو آپ لکھ لینا دوسری اینٹری میں کیا کریں گے جی انٹری دینے کا تو اینٹری کیا بنتا ہے فرم کا انٹری اون اکاؤنٹ ڈیبیٹ کرے گی انٹو کس کو کس کو ملنا ہے پہلے کا نام کیا انور اکاؤنٹ دوسرا یہاں پہ تو بشوا اکاؤنٹ اور تیسرا یہاں پہ کون ہے جی آپ دیویا اکاؤنٹ اینٹری ایسی کرتے ہیں لوگ آپ کا ٹوٹل انٹری سو گیا 1,8,000 1,8,000 کے اندر میں آپ کو انور کا کتنا ہے 48,000 وشوا کا کتنا ہے 36,000 اور دیویا کا 24,000 پھر تیسری انٹری میں ہم کیا کرتے ہیں یہ انٹری اکاؤنٹ 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 پروفیت اکاؤنٹ 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 کتنا 1,8,000 1,8,000 کوئی ڈاؤنٹ اس کے اندر میں اسی طریقے سے باقی ساری انٹری سینل کا بھی کریں گے پروفیت ٹرانس کرنے کا پہلا انٹری کیا ہو جائے گا ہم پہلے کریں گے پروفیت لوس اکاؤنٹ کاؤنٹ کاؤنٹ کاؤنور وشوا وشوا دیویا کتنے انٹری ہوگا 66 آپ 2000 2000 this is the way to pass the entry کوئی ڈاؤنٹ اس کے اندر میں نہیں سر ٹھیک ہے مجھے کئی سارے کیسے جو اگزام میں آ سکتے ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے تو اگر فرم کو پروفیت ہوتا ہے تو ہم گیرینٹی کی بات کیسے کریں گے 23 کوشن میں میرے بچے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر فرم کو لاؤس ہوتا ہے تو پھر گیرینٹی کی بات ہم کیسے کریں گے ایک بار ہم یہاں پہ 23 سمجھ میرے بات سر آپ نے ہٹا دیا سب کچھ بتایا ہوا ہے ویڈیو کو پہنج کر کے پہنج کر لکھ لو اور پھر آگے بڑھ ہوئے کہ آپ نے لکھ لیا ہے میں اگلے آپ کا کوشن میں آتا ہوں and this is 23 number loss کی case میں in case of loss in case of loss اگر loss ہوتا ہے تو اس case میں ہم جب بنائیں گے profit loss appropriation account دیکھو گیرینٹی کی باتیں ہم کیسے کریں میں انٹری سے بھی سمجھا 23 پڑھ رہے 23 number آپ کا کہتا ہے کہ in a firm sharing profit loss equally c is guaranteed a minimum profit of 1 lakh as share of profit every year in any circumstances c آپ کو 1 lakh ملے ہی ملے گا ہم نے اس بات کی آپ کو guarantee دی ہے فرم incurred loss of 3 lakhs روپیس 4 year ending on 31 3 lakhs روپیس 3 lakhs کم آٹ پھر کہتا ہے 3 lakhs کا loss ہو گیا ہے آگے پڑھیں گے کہتا کہ you are required to show the necessary account for division division of loss and giving effect of the minimum guarantee profit to see account میں آپ کو دکھانا تو میں وہ کام کر رہا ہوں بچ آپ جانتے ہیں کہ profit ہے تو ٹھیک ہے loss ہوتا ہے تو in case of loss no interest on capital is allowed no selling no commission کچھ بھی نہیں ملتا only what we do distribute amount of available loss in their profit sharing ratio تو آپ کام کر na ignoring any guarantee آپ is loss کو کیا کرو partners میں transfer کر دو by net loss transfer to transfer to کیا کیا نام ہے partners kaji there are three partners abc a and it will be age capital account because kuch نہ بتا to ہم shuffler trading mahan te be capital account and seize capital account آپ is loss ko یعنی کر دو 3 lakhs loss profit ratio divide to equally you can how will 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 loss 1 lakh loss 1 lakh loss 1 lakh loss c ko a guarantee d profit loss ho gya profit loss appropriation account to a sa 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 a entry a kia c ko ha n kya ta a total ya s sa entry entry kya to c ko dana pdery gha s s account c ko kitna mil l s guarantee kya 1 lakh profit a s a loss t totale kya ka s kya 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 ٹو لیکس اگر کریڈ کرو گے تب ہی تو ون لیک مینس ہو کے نیٹ ون لیک رہ جائے گا اور یہ ٹو لیکس جو سی کو ملے گا وہ کون دے گا دیبین کرتا ہے گارنٹی فرم یا پارٹنر نے تو دیکھو نا اس میں گارنٹی کس نے دیا ہے سر اس میں فرم نے گارنٹی دیا ہے فرم نے گارنٹی دیا ہے سی اس گیمن گارنٹی فور ون لیک کچھ نہ بتایا تو فرم نے مرمچہ اگر فرم نے تو کون پیسہ دے گا جی A سے نکلے گا اور B دے گا تو B is capital account ٹھیک ہے نا کیس ریشو میں نو ڈاؤڈ کہ ان کے existing ratio میں اور ان کا existing ratio equally ہے 3 تھے تو 1 is to 1 is to 1 تھا جب 2 کے بیچ میں نکالنا ہے تو 1 is to 1 یعنی کہ 1 by 2 1 by 2 1 by 2 تو 1 لیک روپیز آپ کو شیئر کرنا پڑے گا 1 لیک روپیز آپ کو شیئر کرنا پڑے گا اگر loss کا case آجائے میرے بچے journal entry پوچھتا ہے ان case اگر entry پوچھے گا تو آپ کو پہلے کرنا ہوگا کیا یہ دیکھو آپ پہلے entry اگر entry پوچھتا ہے تو profit loss appropriation account debited to profit loss account 3 لیکس 3 لیکس کا اور دوسری entry کرنا ہوگا جی اس لوس کو ڈسٹریبوٹ کرنے کا تو A's capital account debited B's capital account debited C's capital account debited to آپ نے کیا بولا یہاں پہ profit loss appropriation account ہے نا یہ 3 لیکس میں 1 لیک روپیز آپ کا 1 لیک روپیز اور teacher سے پڑے ہو نہیں ہے اس کلاس میں بہت tough tough questions جو conceptual questions ہیں جو tricky questions ہیں جو کلاس میں میں نے regular میں کرایا وہ نہیں کرایا کیونکہ یہ revision کلاس آپ میری بات سمجھ لیں میں چاہتا ہوں کہ پورا چپٹر جو آپ نے 30-32 گھنٹے میں پڑا ہوا ہے اتنا آپ کا time پر بات نہ ہو پھٹا پھٹ پیج پلتے اور ایسے کام ہو جائے جو بچے مجھ سے نہیں پڑے کسی اور سے پڑے ان کو بھی یہی کام کرنا ہے آپ کے پیارے پیارے سر نے جو آپ کو کہا تھا کہ یہ important کوشن ہے یہ important کوشن ہے ان کو بھی دیکھنا ہے پوری کلاس ختم کر جانے کے بات کیونکہ یہاں پہ concept آپ کا revise ہو گیا پھر وہاں دیکھیں آپ کو مجھے آئے گا clear risk میں یہ سر تو 23 کوشن بھی ہو گیا ہاں مجھے ایک ایس اور کران تھا 24 کے اندر میں اور 24 پتا ہے کیا ہے اگر مان لو اگر آپ کا سال کے پیچ میں مطلب گیرنٹی تو ہم ایک سال کر دیتے ہیں کہ ایک سال میں آپ کی ایرننگ اتنی ہوگی ہی ہوگی مان لو بجنس ہی سال کی بجنس شروع ہوا سر کہنا کہ چاہتے ہو دیکھ لو پھر چلاو مط میرے اوپر 24 کوشن دیکھو زیادہ clear تھی آئے گی پڑھو نا 24 کیا بتا رہا ہے xyz entered into a partnership on 1st july 2020 to share profit losses in the 3 to 2 is to 1 xyz 3 partner سے وہ partnership form میں آرہے ہیں 1st july 2020 سے to share profit loss in the relationship 3 to 1 ٹھیک ہے 1st july 2020 سے وہ آرہے ہیں جی 1st july سے آرہے ہیں یہ date آپ کو یا دکھنا پڑے گا یہ 1st july 2020 سے سال کے بیچ میں they have started their partnership form اچھا profit ratio 3 to 1 firm has guaranteed that z share of profit after charging interest on capital 6% per annum would not be less than 36 per annum میرے بچے آپ دھیان سے ریکھئے یہاں پہ جو آپ کا guarantee ہے اس guarantee کے اندر میں یہاں پہ 36 per annum کی guarantee per annum کی ایک سال میں اتنا آپ ملے گا مجھے بتاؤ partnership from چلا کتنا مہینہ آگے پڑھ لیتے capital contributed by x y z profit for the year ending on 31st 2021 2021 یعنی کی اس سمیے سے لے 31st March 2021 partnership چلا july august september october november november january nine months nine months آپ کا partnership from چلا ہے 9 months آپ کا partnership from یہاں پہ چلا ہو ہے آگے پڑھیں گے کہاں گیا 9 months تو ہمیں اس بات کو دھیان دینا ہوگا جو interest دینا وہ 9 months کا guarantee جو profit آپ کا بچے وہ 9 months کا ہی ہوگا کیونکہ ہم نے 36 000 ایک سال کی guarantee دی تھی profit کی کہتا prepare profit loss appropriation account آو نا یہ رکھا ہم نے profit loss appropriation account کوئی مجھے کوشن پڑھ کے بتائے گا کہ آپ نے 9 months میں جو profit کم آیا ہے وہ کتنا کم آیا ہے جرح پڑھ کے بتاؤ کہ آپ نے 9 months میں جو business چلا اس میں profit کتنا کم آیا صرف 138 000 بزنیس 9 months چلا تو اتنا آپ نے کم آیا ہوگا ٹھیک ہے کہتا کہ آپ کا firm hedge guaranteed z کی آپ interest on capital تو آؤ نا پہلے ہم interest on capital دے دے partners کو interest on capital interest on capital یہ جو interest on capital 24 میں xyz xyz x capital account yz capital account and z capital account ٹھیک na interest on capital 24 میں 2 lakhs rupiz کا interest 6% کتنا ہوتا ہے تو 2 lakhs کا 6% میرے بچھے 12,000 but this is per annum rate آپ ka per annum is بات کو دھیان رکھنا 12,000 ایک سال لیکن ہمیں 9 months کا نکال ہے تو 9 9 months 9 months نکال کے آگیا تو ان کو 9 سمجھ رو میری بات نا ارے وہ rate آپ کا per annum ہے ایک فال کا جب partnership for 9 months چلا تو 9 months کا ملے گا تو آپ کا یہ نکل کے آگیا دوسرا وائ کا کتنا ہو جائے جی ان کا 1 lakh capital ہے تو 1 lakh پہ 6 پرسنٹ آپ کا 6000 ہو گیا بات ہمیں لینا ہے آپ کا 9 months کا تو 4500 یہ 4500 اور ان کا بھی کتنا ہو جائے 4500 سب 9 months کا دینا ہے تو 18 thousand کا یہاں پہ انٹریس capital ہو گیا اور بھی کچھ بول لائے کیا نہیں سر اب سر آج ہو نا پروفیٹ کو ڈسٹریبوٹ کرنے میں تو 2 balance profit transfer 2 balance profit transfer 2 balance profit transfer 2 کے جگہ پہ میں نے پیارے پیارے سر نے کچھ اور لکھایا ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہے یہ تو narration کے ہم کیا دے رہے ہے آپ نے کہا x capital account y capital account z capital account تو مجھے بتاؤ پہلے profit بچا 138 میں 18 گیا تو 120 000 کا profit بچا ہو ہے 120 کا profit میرے بچے profit ratio 3 to 1 میں آپ ڈیوائیڈ کر دو 120 کا 3 to 1 یعنی ki 60 000 3 2 1 40 000 اور یہاں پہ 20 000 3 2 1 میں کیا کر دیوائیڈ کر دیا تو جو profit آپ تھا وہ ہم نے کیا کیا 3 2 1 میں ڈیوائیڈ کر کو ڈاوٹ اسکندر میں ڈیسر ڈیسر کیوں لکھے جا رہا تھا بدماشت میں مٹا رہا تھا یا لکھ رہا تھا آئی جرہ آپ راج ورکنگ نوڈ سمبر ون ایک مجھے کی آپ کا زیڈ کو جو گیرنٹی بلا تھا ورکنگ کی کو ریکوائیمنٹ بھی نہیں بھر 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 دیکھ لو پڑھنا جڈا سکر لان بیچ میں فرم has گیرنٹی ڈائٹ زیڈ شیئر اور پروفید آفر چارج انٹریس ون کیپل وڈ نوڈ بی لیس دن 36 مرے بچے کہتا ہے کی آفر چارج انٹریس مطلب انٹریس تو دینا ہی دینا بات انٹریس کی نہیں یہ جو پروفید آپ کا جو زیڈ کو دیا جا رہا ہے یہ کہتا ہے کہ 36 پر انٹریس سے کم نہ ہو چاہیے تو ایک بات چھے کہ جی گیرنٹی پروفید to زیڈ فور نائن منس کتنا ہوگا فور نائن منس کیونکہ وہ تو ٹویل منس کا ہے تو نائن منس میں کتنا ہم نے کہا بہا گیرنٹی آپ کو 36 تاوزن کی ہم نے دیا تھا پر انم 36 تاوزن کی گیرنٹی پر انم تو 9 بائی 12 نائن منس میں گیرنٹی کتنا یہ آگیا 27 میرے پیارے بچوں گیرنٹی جو ہم نے زیڈ کو دیا فور 9 منس کتنا آپ 27 یعنی کہ 27 اسے کم آپ کا نہیں ہوگا بٹ ہے کتنا 20000 تو ان کو 7000 اور دینا ہوگا ان کو ہمیں 7000 اور دینا ہوگا جو بتاؤ گیرنٹی کس نے دیا xy تو x کیونکہ فرم مطلب کی remaining partners z capital account یہاں بھی آپ نے کہا list z capital account اور add آپ نے کہا x capital account and add آپ نے یہاں پہ کہا y capital account ٹھیک نا تو ہمیں یہاں پہ کیا جی 7000 اور دینا ہوگا کیونکہ 27 ایک بات یہا دکھنا جب تک وہ نہ کہ دے جو guarantee والا amount اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے جب تک نہ بول دے تو guarantee میرے بچے ہمیشہ جو profit میں distribution ہو رہا نا سیب وہ ہی دیکھا جائے گا میں نے چیز ملے گا یہ اتنا کم سے کم آپ کا ہو چاہیے ہے نا بچے تو آپ کو یہاں پہ 7000 دینا ہے جب بتاؤ کون دے گا x and y کیس ریشو میں تو ان کے existing ratio میں اور existing ratio کیا ہے equally ہے یعنی کہ half half تو آپ نے کہا یہاں پہ 7000 کا half یعنی 3500 exam میں چاہو تو یہاں پہ 7000 کا 1 by 2 ہے نا یا تو اس کو ورکنگ میں دکھا دینا یا یہ پہ ٹھیک رہے گا تو آپ نے یہاں بھی کیا کیا جس سیم چیز آپ کر لینا آپ یہاں پہ 3500 اور ان میں ہم نے کہا بولا 35 آپ نے دیا and 35 آپ نے دیا تو اس تریکی سے آپ کا 56,500 یہاں پہ 36,500 اور یہاں پہ آپ کا 27,000 اور کوشن یہاں پہ کمپلیٹ ہوا کو ڈاؤ اس کے اندر میں نہیں سیمپل ہے آپ کو جب بھی آپ کے دیماغ میں ساری باتیں آپ دی رہیں گی مطلب کون سا کیا ہے کیا نہیں ہے جیسے آپ کے دیماغ میں چل رہا ہے کہ سر مان لو ایک جولائی کو یہاں پہ سٹارٹ ہوا اور یہاں پہ جو گیرنٹی اماؤن تھا 36 پہ 36 سٹارٹ ہوتا ہم کیا کرتے دیماغ سکتے سوال آپ کے بچے بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کا پہ نم نہ لگا تو فلیٹ گیرنٹی جو 9 مند سے اس کے لئے تو آپ اس لئے بولتا ہوں کہ آپ بلکل چند نہیں کا دھان سے پڑھنا میں نے کہا کہ اگر ڈیرنگ 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 ٹائم آپ کا اور پرنم ہوگا تو پھر کیا کریں گے وہ میں بتا دیا اور ایسے کوشن میں پرنم لکھے کا مجھا ہے سمجھو بات اس لئے پرشاند نہ ہو جاؤ پرد چلو آپ پہ تو ہم نے یہ بھی کام کرا دیا ٹھیک بچوں تو یہ ہم نے کیا ختم کیا آپ کا پورا کا پورا جتنے آپ کی کیس بنتے ہیں اس فنڈامنٹل پارٹنشپ میں ان سب کا ریوزن کر لیا میں بار بار کہ ریوزن کلاس ہے آپ کنفیوز نہیں ہو نا میرے بچے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی پڑھا ہو ہے میرے کلاس کے اندر میں جو امپورٹن کوشن میں ہمیشہ اتنے سیمپل کوشن نہیں آئیں گے یہ تو ایک ریوزن ہے ہر ایک ٹوپک آپ کو فٹا فٹ بیٹھ جائے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے اور آپ نے جو پریکٹس کیا ہے میرے ساتھ کلاس کے اندر میں اپنے ساتھ رکھ رکھ اس کے تھیوری پہ آجو کوئی پوچھ دے کے بتاؤ جی پارٹنرشپ جو سٹارٹنگ میں چپٹر کا کی پارٹنرشپ کون سے ایکٹ میں ڈیفائن ہے سیکشن 4 آف اندر پارٹنرشپ 1932 یہ آپ اپنے خون کے کسی بھی جگہ پہ سارے جگہ میں بیٹھا لے کی اندیان پارٹنرشپ 1932 کے سیکشن 4 کے اندر میں پارٹنرشپ کا دیفنیشن ہے پڑھ ایک بار پارٹنرشپ is the ریلیشن بیٹو پارٹنرشپ بیٹو اگرید شیر دو پروفیت بیزنیس 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 سکیلید سکیلید آنڈ پروفیت کا مطلب پروفیت اور لوس دون ہے اگر پروفیت ہے تب بھی آپ لیں گے لوس تو آپ کو بیر کرنا پڑے گا کریڈ آنڈ بیزنیس کری کریں گے یا تو سب مل کر یا پھر سب کے بدلے میں کوئی ایک پرسن پوائنٹ ہوگا انہی میں سے جو بیزنیس کو ڈیسی جن لے گا تو کیریڈ آن بائی آل اور اینی ون آف دیم ایکٹنگ فور آل مطلب جو سب کے بیہاب پہ کام کرے گا اگر کوئی آپ جیسے ہم پانچ لوگ مل پارٹنرشی فرم سٹارٹ کیا تو پانچ لوگ مل کے جس کو آتھورٹی دیں گے وہ کام کرے گا اور جو بھی وہ کام کرے جو بھی ڈیسیجن لے گا اسے ہم سب کو بائنڈ ہو پڑے گا ہم تو اس میں لائیبل ہی نہیں اس نے کیا ایسا نہیں ہوگا پارٹنرشی فرم میں پارٹنر سکیلیابلیٹی انلیمٹیڈ ہوتی ہے اس بات کو یاد دکھنا پارٹنر سکیلیابلیٹی کہا جی انلیمٹیڈ ہے سب لاؤ کے اندر میں لاؤ کے اندر میں ہم کیا کرتے ہے جو پارٹنر سو ہی فرم ہے اکاؤنٹ کے لئے کیا کرتے سب دونوں کو مانتے مطلب کانون کہتا بھئی یا پارٹنر شپ پر کوئی گلتی ہوگا پارٹنر کو بھوگت نہ پڑے گا کیونکہ آپ ہی اس کے اونر ہو آپ ہی جو کرو گے اس طریق اس چلے گا تو پارٹنر شپ کے اندر میں یہاں پہ جب لوگ کانون کے اندر میں تو پارٹنر سو پارٹنر شپ فرم میں کوئی افرق نہیں پارٹنر شپ کی جو لائبلیٹی ہوگی وہ پارٹنر پہ ہوگی پارٹنر شپ کل کو پیمنٹ نہیں کر رہا پڑے جب بڑے ہو جانگے تو ڈی جلوشن جس میں بتاؤں گا کہ پارٹنر شپ اگر کچھ پیمنٹ نہیں کر رہا تو پارٹنر پیسا دینا پڑتا 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 اگلا ٹوپی میننگ پارٹنر پرٹنر سرم اور فرم نمی دہان سننا دیکھو تین پارٹنر سے اے بی اور سی ان تینوں نے مل کے کیا کیا ایک بزنس سٹارٹ کیا تو جب ہم ایک ہی بات کریں گے یہ پارٹنر ہے بی کی بات کریں گے یہ پارٹنر ہے سی کی بات کریں گے یہ ایک پارٹنر ہے لیکن تینوں کو ملا کر جب ہم بات کرتے ہیں تینوں کو ملا کر جب ہم تینوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ partnership firm ہے یہ ایک firm ہے میرے بچے ایک firm ہے ہے نا partnership firm ہے اور اس تینوں کو ملا کر ایک نام جو آپ نے brand جو آپ نے سارجیس نام سے آپ کام کر رہے ہو ہم کہتے ہیں وہ firm کا name ہے firm name بہت simple example بتا رہا ہوں کہ جیسے تو یہ دو لوگ جو ہے نا دونوں نے ملکر ایک پارٹنرشپ فرم سی او سی بنایا ہے مان لو سی او سی ایسی کمپنی ہے مان لو ایک فرم ہے تو میرے بچے میں کون ہوں پارٹنر ہوں آپ کون ہوں پارٹنر ہو دونوں ملکر کیا ہے پارٹنرشپ فرم ہے اور یہ دونوں ملا کر جو ہم نے فرم بنایا اس کو ایک نام دیا اس نام کو کیا بولا سی او سی یہ فرم نیم ہوتا ہے تو ایک کوئی مان لو ایک ایسا آدمی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے جو کانورس نہیں جانتا وہ سائنس یا آرٹس کا بچہ پوچھ دے کہ آپ فرم کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ اس کو بہت پیارے سب دن بتانا کہ دیکھو جی اگر ایک جتنے بھی پارٹنر سے نا ان کو انڈیویجولی آپ دیکھو تو ایک پارٹنر ہے لیکن مل کے جو کام کر رہے ہیں اس کو فرم کہیں گے اور اس مل کے جو کام کر رہے ہیں اس کا جب انہوں نے جو نام دیا اس کو فرم نیم وہ ہی بتا رہا اچھا تھیوری ایگزام میں آ سکتا ہے دہ پرسن ہو ایم اینٹر انٹو پارٹنرشپ with one another individually are called partners and collectively they are called firm the firm under which the business is carried on that is called the firm name without nature nature of partnership partnership کے نیچر کیسا میں نے بتایا partnership is a separate legal entity ہے نا بٹ یہ سب اکاؤنٹنگ کے لیے separate entity ہے لاؤ کے اندر میں لاؤ کے اندر کانون کے اندر میں بچے there is no any difference between partners and partnership اگر یہاں پہ coc میں کوئی بھی غلط کام ہوگا تو جمداری ہم پہ تیسے کی کی جائے گی coc کوئی بھی اگر صحیح کام کرے گا تو میں صحیح کام کر رہا ہوں کو کوئی فراوڈ ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں مطلب میں ہی وہاں پہ ہوں لو یہی کہتا ہے partnership form company میں ایسا نہیں ہوتا company میں liability limited ہوتی ہے ہم پڑھیں گے company کے سب کو بتاؤں گا اس کی کیا گھاٹے کیا فائد ہے بٹ یہاں پہ کوئی بھی اگر یہاں پہ کچھ بھی غلط ہوگا تو میری جیمداری بنے گی یہاں پہ کوئی liability ہے جی اس کا payment نہیں ہو پا رہا ہے ہمیں گھر سے پیسہ لاکے دینا پڑے گا یہاں پہ کچھ چیز زیادہ profit ہو گیا ہم گھر لے کے جائیں گے مطلب یہاں پہ دونوں سے منہ جاتے ہیں accounting میں ہم نے دونوں کو الگ مانا ہوا ہے سر ایسا کیوں ارے 11 class سے پڑھ تیار ہو accounting تب ہی possible ہے جب firm کو and owner کو ہم دونوں کو الگ الگ مانیں گے اگر دونوں کو الگ الگ treat کریں گے تب ہی تو accounting ہو پائے گا وہ firm کو book میں entry کرتے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہو پڑھو نا nature میں کیا بتا رہا آپ کو کہتا partnership is a separate business entity from accounting point of view sip accounting however from the legal point of view partnership firm is not a separate legal entity from the partners thus legally partners and business are not separate from one another it means in case the firm is insolvent or bankrupt مطلب firm liability ka payment نہیں کر پا رہے تو private state of partners become liable to meet the deficiency مطلب اگر معلوم بزنس کچھ پیمنٹ نہیں ہو پارا liability ka firm کا تو جو private estate میری پرسنل جو پروپرٹی وہ بھی بیج کر ان کا پیمنٹ کرنے کے لیے یوج کیا جائے گا کوئی ڈاؤٹ نہیں سر اچھا essential features یا element کہہ دے یا characteristics کہہ دے exam میں تینوں میں سے کوئی بھی ایک نام دے گا answer same ہے features کیا ہے partnership میں کیا ہے تکھو partnership کے اندر کہتے ہیں کہ بھیا features مطلب کیسے مانو کہ یہ partnership ہے تو two or more person ہونے چاہیے partnership firm start کرنے کے لئے there is partner word ہے نا بچے تو partners تب ہی ہوں گے جب at least دو لوگ ہوں گے ایک آدمی تب تو solo provider کہتے ہیں تو two or more اب یہ more کتنا more کتنا جائے میں آپ کو بتا دو ایک نمبر کوشن کے لیے relevant ہے دیکھو maximum number جو آپ کا allowed ہے وہ ہے مرے بچے partnership firm میں to the maximum 100 ڈھیان سے میری بات سننا partnership firm کے اندر میں maximum member جو allowed ہے وہ 100 آپ کا ہے 100 لوگ پڑھو جو رہا لیکن وہاں کہا گیا ہے کہ 100 تو maximum ہے بٹ کتنا ہونا چاہیے اس کا رائٹ 2013 companies act کو دیا گیا ہے مطلب companies act 2013 میں کتنا گورنمنٹ بتاتی ہے کہ کتنا ابھی رہ سکتا ہے وہ ہی دیکھا جائے گا تو ایسے تو دھاندنا میرے شبدوں کو دھاند سننا maximum number of person who can be in a partnership that is 100 لیکن as per companies act 2013 پڑھو نا میں نے وہاں پہ لکھا ہوئے آپ کو اچھا لگے گا پڑھیں گے note the companies act 2013 section 464 empower the central government to prescribe number of partners in a firm subject to maximum of 100 partners مطلب central government کو companies act 2013 section 464 ने यह power दिया हुआ है इस अब या दखना पड़ेगा एक number question में relevant बनता है कि section 464 of companies act 2013 में central government के पास power है कि आप कितना maximum number of partners fix कर सकते हो limit कितना लगा सकते हो लेकिन companies act ने central government को यह power देते समय कहा कि भया यह जो आप number रखोगे न वो anyhow hundred को exceed ना करे यानि कि to the maximum hundred members ही हो सकते है तो पता है अभी के टाइम पे central government ने 50 fix किया हुआ है कि भया 50 members हो सकते हैं exam में आते हैं maximum number of partners इने partnership from how many it can be तो hundred but at present central government ने कितना notify किया है तो 50 यह बात देहा देखना कि क्या पूछना उसकी साथ से answer पढ़ो ना मैंने लिग दिया यहां पे companies at 2013 section 464 impours the central government to prescribe the number of partners in a firm subject to maximum hundred and the central government prescribed maximum number of firm partners in firm to be 50 अभी के टाइम पे 50 है फिर से आइए कितना maximum number हो सकता है जी partnership firm में तो hundred minimum कितना हो सकता है तो अलग करो section 464 of companies at 2013 में central government has given power to fix the number of आपका partners in a partnership firm how many numbers are at present fixed by central government it's 50 50 याद रहेगी बात यह सर फिर कहता है there must be an agreement partnership firm को start करने के लिए के agreement features पर रहे कि partnership में क्या होना चाहिए agreement होना चाहिए बीना agreement काम काम कैसे करेंगे जी agreement यानि कि जो partnership डीड है और भी बहुत सरे agreements होते हो सब होने चाहिए क्या यह agreement औरल होगा के रिटेन होगा कुछ भी हो सकता है औरल और रिटेन बट इस डिजारेबल तो है रिटेन एग्रिमेंट एग्जाम में आ जाओ partnership agreement can be oral true or false true it's true it is desirable to have partnership deed or partnership agreement in oral false desirable क्या है रिटेन होना चाहिए रिटेन का प्रूफ होता ओल को प्रूफ नहीं होता तो ठीक है lawful business business lawful मतलब जो law ने अलाव किया जो वही करें partnership firm में आप चरस बेजते हो अफीम बेजते हो तो यह किसी कोई दोस्त को किसी को दोस्त बनाते हो उसको अपने घर में लाते हो सुलाते हो उसके kidney निकाल लेते हो लेकर बेज देते हो these are not lawful business तो partnership firm का partnership act अब ही अपलाए होगा if you are doing a lawful business illegal business नहीं ठीक ना फिर sharing profit होना चाहिए जी business का उससे features दिखना चाहिए there must be a mutual agency mutual agency का मतलब होता है हम एक दोनों मिल के काम करें मिल के काम करें अब मिल के काम करने का मतलब क्या होता है सर मतलब होता है कि या तो आपने क्या किया जी एक आदमी को right दिया है कि आप इस काम को करो अब जैसे मालो partnership firm में एक partner finance समालना एक marketing समालना है एक आपका production समालना है तो अगर ऐसे ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر مارکیٹنگ کام تو آپ کرو آپ کو پوائنٹ کر دیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ کرے گا تو میں اس کے لیے جیمہ دار نہیں ہوں گا پارٹنرشی فرم ہے all partners are liable for the act of each other اس لیے آنکھ کھول کر رکھنا پڑے گا تو پڑھو نا یہاں پہ کیا بتا رہا ہے there is must be a mutual agency business must be either carried on by all or any of the acting for you या तो सभी मिलके करें या कोई एक करें as per the agreement it means partners are the agent as well as principal partners agent भी है principal भी है मालिक भी है और एक एक agent भी है जो दुसरे एक ब्याप पर काम कर रहे है मैंने लिख दिया agent का मतलब he represents other partners agent कौन होते हैं जो आपको represent करते हैं तो एक partnership firm में partner एक agent कर रूप में काम कर रहा क्योंकि वो दूसरे partners को भी represent कर रहा है यानि कि अगर कुछ गलत करेगा तो हम लोग भी गलत कर रहे हैं यह माना जाएगा और एक प्रिंस्पल है क्योंकि मैं जो किसी को राइट मेंने दिया हुआ है वो जो काम करेगा उसके लिए मैं भी जिमेदार हूँ बोला ना और मैं भी जिमेदार का मतलब क्या मैं मालिक हूँ मैं प्रिंस्पल हूँ इसलिए का जाता है कि आप प्रिंस्पल एजएंट और डोनों कुरुप में यहां पर काम करते हैं तो नहीं जितने ही बात थिजोरी में आ सकती है सब मैंने डाल दिया है कुछ बच्चता اگر کوئی بھی ایک پارٹنر کوشن ریج کر دے تو پھر وہ ایڈمیشن پوسیبل نہیں ہے مطلب ہم نے سٹارٹنگ میں یا تو سب ہی جنرلی کچھ اگریمنٹ نہیں ہے تو سب کو رجا مندی سے ہی نیو پارٹنر کے ان کو ملے گا تو پھر وہ ہی کرے گا پھر تو کوئی دکھرتے نہیں ہے در ایڈیسپیوٹ ہے نا اگر کوئی مان لو کہ کوئی پارٹنر آگر میرے پاس رائٹ ہے کی اگر میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں تو نوٹس دے کہ میں ریٹائر ہو سکتا ہوں مطلب بزنس سے بہار جا سکتا ہوں پلو نا میں پرٹ دیتا ہوں Every partner has a right to participant in the management of the business اسی سب تھیوری exam بہت امپورٹنٹ exam میں آ سکتا ہے اور آتے ہیں کئی بار آ چکے Every partner has the right to be consulted about the affairs of the business Every partner has the right to inspect the books of accounts and have a copy of it اگر مان لو جو اکاؤنٹس مینٹین ہو را پارٹنر شیف ہم کا وہ جب چاہوں تب اس کا انسپیکشن کر لوں اس کی ایک اپی میرے پاس ہے میرے پاس رائٹ ہے میں پارٹنر ہوں میں مالک ہوں میں جب چاہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں فورتھ ایوری پارٹنر ہیز ایڈو رائٹی ہے تو شیئر دے پروفیت لوس بطا دیا اندر اگرید رشو ٹھیک ہے جی ایپ پارٹنر ہیز ایڈوان سالون اگر لون اس نے کوئی دیا ہیز رائٹی ہے تو ریسیب دے انٹریسوں دیکھنے لون ہے نا ایف نوٹ اگرید ریٹ ہے تو شیئر دے پر سکتا ہیز رائٹ ہے تو شیئر دے پر سکتا ہے کسی نے پارٹنر کا دمیشن کا سیونتھ میں آفر گیونگ نوٹی سو ریٹائر ہو سکتا ہے اور ایٹ میں اگر کوئی اس نے ایکسپینس کیا ہے رائٹ ہم اس کے ادھکار کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی سی پارٹنر نے کوئی ایکسپینس کیا ہے on behalf of the business تو he has right to collect that amount from the partnership firm یہ سب آپ کے ہیں ٹھیک ہے اس کو ابھی بہت سارے ہوتے بات ایٹ آپ کے لئے کافی ہے اسے یادر کیا پوچھے گا لیابلٹی اور پارٹنرز لیابلٹی کیا ہے دیکھو پارٹنرز کی لیابلٹی تو میں کہوں کی it's unlimited اور کسی بھی پارٹنر کی لیابلٹی can not be limited by any agreement ہے نا کل کو اگر کوئی فولٹ ہوتا ہے تو each and every person will be responsible یہ ہماری لیابلٹی ہے یہ ہمارا آپ کا responsibility ہے کہ یہ کام کرنا پڑے گا ہاں اگر کوئی اگریمنٹ ہے الگ سے بینا لوگ کو توڑے بگا ہے تو پھر اس کی حساب سے پڑو نا اس میں کیا بتا رہا ہے number one if a partner carries on business that is similar to that of the اچھا میں ایک تو آگے چلا گیا تھوڑا بتا دی ایک تو لیابلٹی آپ کا unlimited ہے دوسری بات کہ مان لوگ کوئی کام فرم کر رہی ہے دھیان سے میری بات سننا اس سبق جہاں میری بہت important ہے جو کام فرم کر رہی ہے اگر آپ نے پیرلل میں ہی وہی کام آپ نے کرنا شروع کر دیا اور وہاں کے کسمر آپ یہاں لے کر آپ profit کمارے ہو تو یہ آپ کی لیابلٹی ہے ریسپونسیبیلٹی ہے کہ اس پروفیٹ کو فرم میں آپ لے کر جائے وہ فرم کا پروفیٹ مانا جائے گا آپ وہاں سے کوئی گلت کام نہیں کر سکتے کہ ہاں جی ایک تو ہم پارٹنرشی فرم چلا رہے ہیں ایک الگ سے چلو بیجنس سٹارٹ کر لیتے ہیں وہاں کے کسمر کو یہاں لے کر آتے ہیں خوب سارا پروفیٹ کمار لیتے ہیں اکیلے ملے کرنا پروفیٹ کمار لیتے ہیں پروفیٹ کمار لیتے ہیں پروفیٹ کمار لیتے ہیں اگر کوئی پروفیٹ آپ خود کماتے ہو جو کی فرم کا تھا تو فرم کو آپ کو دینا پڑے گا جو دینا پڑے گا یعنی کہ آپ اس کے لئے لیابلیٹی آپ کے رسپنسلیٹی ہے اور اس کے بااد آپ کا کچھ ایمپورٹنٹ بات ہے سم ایمپورٹنٹ پرویجنس اور پارٹنرشیپ جو ایکزام میں مرے بچے ون ون مارکس کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ پانچ باتیں میرے ساتھ سن لو پہلا پوئیٹ with the consent of all the partners a minor can be admitted for the benefit of partnership ایمپورٹنٹرشیپ ایمپورٹنٹرشیپ میں آ جائے گا بہت ایمپورٹنٹرمہ آپ کو نہیں پڑنا ہے کہ بہتر آپ minor can be admitted into the minor جس کی ایج آپ کا جو law نے fix کیا 18 years اس سے کم ہے آپ کا تو کہتا ہے کہ yes minor can be admitted for the benefit of the firm لیکن اگر if all the partners agreed for that سارے partners agreed ہو جائے تو ایسی بات with the consent of all the partners سارے ایسا کیوں کیونکہ law میں لکھا ہے میرے بچے کہ اگر کوئی partnership firm کو loss ہوگا نا اپنے law میں پڑھیں گے آپ جب تھوڑے پڑے ہو جائیں گے یا پڑھ رہے ہوں گے اگر partnership firm کے اندر میں اگر کوئی loss ہو جائے تو minor is not responsible for that loss ایسا act میں کہا گیا مطلب partnership firm کو loss ہوگا تو minor اس کو نہیں بھیر کرے گا لیکن اگر partnership firm کو کوئی profit ہو جاتا ہے کوئی profit ہو جاتا ہے تو profit میں حصیداری لے گا تو ایسے partner کو admit کرنے کے لئے there should be consent sympathy of each and every partner ایسا section 30 میں لکھا ہوا ہے section 30 section 30 ایک ہم نے پڑھا جی section 464 دو section دیکھا 464 اور ایک 4 4 میں کیا تھا یہ سارے section کہاں کے ہیں تو ایک تو آپ کا جو 4 والا تھا وہ partnership ایک کا تھا وہ 464 کو exception میں مانو کیونکہ وہ company jack 2013 کا آپ کا section 464 تھا جہاں پہ آپ کو بتایا گیا تھا جی کہ وہ partners کا limit کتنا ہو سکتا ہے central government کو جو write دیا گیا ہے keep it out اس کو الگ کیجئے وہ company کا تھا تو section 4 تا partnership کا section 30 partnership میں کیا بولا گیا ہے کہ جتنے بھی جو minor ہے اگر firm اس کو appoint کنا چاہتیے تو there should be consent of each and every partner section 30 آپ کو یہاں دکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے exam آجا ہے نہ تو بھی بات نہیں آپ بڑے ہوں گے خوب بڑے ہوں گے لوگ پڑے گے انہ سب کو مجید طریق سپڑھنا ہے نا اگلا یہ point number 2 اس important پروزن سے اب person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners only accordance with express agreement section 31 30 میں کیا تھا minor can be admitted minor can be admitted only with the consent of each and every partner پہلی بات 30 ختم 31 پہ آگیا if a new partner is to be admitted minor case کو اٹھا کے ہمیں باگی کی بات کرو کو نئے پارٹنر کو admin کرنا ہے تو that admission of new partners should be with the consent of each and every partner or the agreement جو ہم نے agreement بنائے جی نیا پارٹنر آئے گا تو یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے یہ بات صرف آپ کے باقی پارٹنر 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 میں اگر کوئی in case of any other new admission of a partner وہاں پہ یا سارے partner کنسنٹ کریں یا پھر new agreement جو اگریمنٹ ان کے پاس کسی admin کیا جائے گا سیکشن 31 30 31 and 4 پارٹنر شیپ کا دیفنیشن تاجی 30 کیا تھا منر کو لے 31 کس کا تھا تو in case of any other admission اور کیا بولا 31 میں کیا سارے partner کا کنسنٹ ہوگا یا پھر جو اگریمنٹ اپنے کیا اس کے hesaap 32 اگلا third point partners may retire from the firm either with the consent of all the partners or in accordance with the express agreement among the partners میرے بچھے 32 30 میں مائنر کے بار بات کیا گیا 31 کی اندر میں باقی admission general admission کی بات کی گئی ایک بڑا آدمی ویس کا آدمی جس کا age 18 سے زیادہ ہے اس کا admission کیسے ہوگا 32 میں retirement کی بات ہوگی retirement میں بھی تو وہی بات ہے retirement کیسے ہوگا اگر سب لوگ اگری ہو جائے پھر جو آپ نے term fix کیا retirement اس طریقے سے ہوگا 32 section یاد اکھنا پڑے 30 31 32 32 minor 31 آپ باقی admission 32 retirement ہوگیا 32 کے بعد 69 registration of the form partnership form registration compulsory ہے بینہ form register کر آگے ہم کام کر سکتے yes registration optional ہے مطلب آپ چاہو تو partnership form آپ start کر سکتے without registering it یا آپ چاہو تو registered مطلب کی partnership act میں register کر کے آپ کر لیجئے آپ کی مرزی ہے 69 69 سمجھ رہو نا کہ آپ کے پاس optional ہے جب optional ہے مطلب کی میں registered مطلب کروں 69 میں بولا گیا ہے 69 میں ایک یہ گولا ایک یہ گولا optional او کا گولا جو تھا نا وہ یہاں چلا گیا دو گولا کے ساتھ ایک اوپر نکل گیا ایسے نکل گیا 69 آپ کا partnership option ہے کہنے کی بات ہے اگر میں چھوٹے چھوٹے بچے میں جب آپ پارٹنرشپ فرم کا رجیسٹر ہو کچھ ایسے چیز جس میں کی کمپلشن ہو گیا ہے پڑھنے کے لئے کہتے کہ آپ شنر بدماش لوگ گوورنمنٹ اتنا مستری کے سب کام کر رہی چوری نہیں سکتے کس چیز کا ٹیکس کا ہی سب کا بات ایس نوٹ کمپلش رائٹ اور سکس جیرو والی بات ہے سکشن فور پارٹنرشپ کا ڈیفنیشن تھا اور آپ سکشن فور سکس ٹی فور کمپنی جی 2013 میں در رائٹ has been given to the سنٹرل گوورنمنٹ ٹو فکس نمبر پارٹنرشپ میکس نمبر پارٹنرشپ 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 بھی آگیا unless otherwise agreed by the partners فرم is dissolved اور اہو لو اب بات اٹھیں کہ 30 تو minor کے بار منر که اٹمیشن 31 کس کس تھا جی باقی کس کس تھا ریٹارمنٹ کی بات 33 34 آگے بڑھنے دو 35 آگیا ڈیتھ کی بات ایک پارٹنر اگر مر جاتا ہے پارٹنر شیف ڈیجول ہو جائے پارٹنر شیف بند ہی کرنا پڑے گا جب تک کوئی اپنے اگر 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 کوئی اگر پہلے سا نہیں ہے تو پارٹنر شیف بی ڈیجول مر جاتا 35 بول دیتا ہے 30 31 32 کے بعد 35 35 ملا کر 33 34 بطن کیوں گاب کر دی آپ کو نہیں پڑنا وہ بھائیں گ بھائیں گ تو 31 32 33 34 35 35 مر کی بات کر دیا اور 16 to optional ہے ٹھیک ہے پارٹنر شیپ ڈیڈ پارٹنر شیپ ڈیڈ پارٹنر اگرمینت امانگ پارٹنر پارٹنر شیپ پاتے ہیں کہ آپ کو ڈیڈ اگرمینت ہوتا ہے کہ ڈیڈ ڈیڈ پروفیت ڈیڈ روڈ رسپنسیلیٹی پڑو نا پارٹنر شیپ کمز انتو اگزیسٹنس بائی اور اگرمینت پارٹنر شیپ کا اگزیسٹنس آب که ایڈ بیٹر تو اگرمینت اگرمینت کنشن که پارٹنر شیپ ڈیٹیل سوف ٹرم کنش دو پارٹنر شیپ ڈیڈ مینش ڈیو ڈیڈ ڈیو ڈیو پارٹنر کسی کیا کیا جی ڈیو ڈیو اپ ڈیو 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 کمینسمنٹ اور پارٹنرشپ کا کمینسمنٹ ہوا ہے کپٹل کتنا کونٹریبوٹ کیا آپ لوگوں نے انٹریس کچھ دینا تو کتنا دینا ہے سیلی کچھ دینا تو کتنا دینا ہے پروفیٹریشن کچھ ہوگا تو کتنا ہوگا ڈیوٹیز یعنی کیا آپ لوگیں کیا ریسپنسلیٹیز ہیں میتھڈ آف ویلوشن اپ گوڈویل کیا ہوگا اگر ایڈمیشن ریٹائیمنٹ دیتھ آپ کا ہوتا ہے موڈ آف سیٹلمنٹ آف اکاؤن کیا ہوگا ان کیس آف ریٹائیمنٹ دیتھ آپ کا دیوریشن کتنے کتنے سمیہ کا پارٹنرشپ رہے گا موڈ آف سیٹلمنٹ کیا ہوگا کوئی ڈیسپیوٹس ہوگا تو یہ ساری باتوں سے منشن ہوتی ہے 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 نا پارٹنرشپ ڈیڈ کا ایڈوانٹیجز کیا آپ کے پاس بہت بہت بڑا ایڈوانٹیجز ہے پارٹنرشپ فرم تو اپنے میں ایک ڈیسپیوٹ کی چیزے ہیں اگر پارٹنرشپ ڈیڈ ہوتا ہے تو وہ ریڈیوز تے چانسی جب ڈیسپیوٹس پارٹنرشپ ہم پروپر فنکشنگ میں ہمیں ہلپ کرتی ہے ہمارے رول کیا ہے ہمارا ریسپونسلیٹی کیا اس کو جاننے میں ہلپ کرتی ہے ہمیں ایک دشا دیتی ہے پروپر طریقے سے کام کرنے کے لیے تو کہتا ہے فنکشنگ اوم دو بیجنس it is helpful for the settlement of dispute and it helps in avoiding misunderstanding among the partners کی کون سا کام کس کو کرنا ہے جی پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہمارے پچھے پارٹنرشپ ہم کے اندن میں is it essential to have a partnership ڈیٹ کیا یہ essential ہے no it's not essential but it is desirable essential نہیں ہے لیکن desirable ہے تب ہی تو میرے بچھے ہم کام کر پائیں گے اور پھر اس کے پریکٹل کوشن 1 2 یہ کرتے چلے گئے 1 کے بااد دیکھو جو آپ کو پروفیٹ لوس اپروپرشن ایکاونٹ and profit loss کا difference دیکھ رہا ہوگا profit loss account کب بناتے ہیں after preparing trading count profit loss appropriation account کب بناتا ہے after preparing profit loss account پہلا difference دوسرا profit loss کے بارے میں it shows the net profit earned اور net loss ہے نا profit loss profit loss ملتا ہے لیکن appropriation میں کیا جی it shows the appropriation of net profit among the partners اب تو اس سب چیزیں سمجھ رہے ہوں گے اس سب رتنا پڑے رتنا کیا سب جانتو ہوں یہاں پروفیٹ لوس ایکاونٹ میں this account has neither opening nor closing balance کیونکہ جی پی جو آیا وہ ہی پروفیٹ لوس میں آتا ہے لیکن میں نے ریویجن کلاس میں باتایا پروپر کلاس میں باتایا کہ پروفیٹ لوس اپروپریشن میں دیویجن ہوتا ہے پروفیٹ لوس اپروپریشن کے اندر میرے بچے اس کا اوپنیگ کلوجنگ بیلنس ہوتا ہے پچھلے سال سے کچھ بیلنس ہے جو دسٹیبورٹ نہیں کیا پروفیٹ لوس میں کہتا ہے کہ جو آئٹم ڈیویٹ میں آتے ہیں پروفیٹ لوس کی چارج اگینس پروفیٹ ہم جانتے ہیں یہ چارج ہوتا ہے وہ اپروپریشن پروفیٹ ہوتا ہے میں کیوں بتا ہوں پانچ میں میں آجاو پروپریپریشن اپاکونٹ اس نورٹ بیس پارٹنرشپ اگریمنٹ ایکسپ فور انٹریسی نورٹ جو پروفیٹ لوس ایکاونٹ بناتے اس کے لیے پارٹنرشپ اگریمنٹ ہونے کوئی جروری نہیں ہے پارٹنرشپ اگریمنٹ ہو یا نہ ہو وہ تو بھائیہ جی پی میں سارے ایکس منس منس کرتے ہیں ہمارا انپی نہیں کلکیا جاتا ہے ایک سپ انٹریس ان کیاپٹل لیکن پروفیٹ لوس اپروپریشن اکاؤن کے لیے ویڈیڈ تو ہے پارٹنرشپ اگریمنٹ اگر اگریمنٹ نہیں تو پارٹنرشپ ایک میں جو بولا گیا وہ نو انٹریس ان کیاپٹل ہو ہم اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ سکس میں آجا ہی ہے وائل پرپیرنگ دس اکاؤنٹ میچنگ پرنسل فالو کرتے ہیں ریونیو کو ایکس منس کرنا اور میچ کرنا جس سال کا ریونیو سال کے خرچ بٹ ایسا اس میں نہیں ہوتا کوئی میچنگ کونسپٹ ہو رہی ہے پروفیٹ کا وہ اپروپریشن ہے مرے بچے تو یہ اگزام ہے بہت ایمپورٹنٹ تھیوری کے لیے ایمپورٹنٹ فور اگزام میں نے لکھ دیا کہ اگزام میں آجا کہ پارٹنرشپ لیڈ آپ کا میبی اورل اور لیٹن تو یہ اس ٹرو اورل بھی ہو سکتے ہیں ریٹن بھی ہو سکتے ہیں بہت اس دیجاری بل ٹو ہے آپ کا ریٹن اگریمنٹ ٹھیک ہے نیچے آئیں گے اس کے بات کمپیوٹیشن سب کچھ تو میں نے بتا دیا آپ کو یہ سب بتا دیا ہے کیپٹل اکاؤنٹ آپ کے دو طریقے کے ہوتے ہیں جی فکس ان فلکشویٹنگ کیپٹل اکاؤنٹ میں جب فکس ہوتے تو دو اکاؤنٹ کھولتے ہیں کیپٹل اور کرنٹ کیپٹل میں اوپننگ اور ایڈیشنل کلوجنگ اور آپ کا پرماننٹ ڈروئنگ باقی سب کرنٹ اکاؤنٹ میں آتے ہیں everything we have explained کون کون سے نام ڈیویٹ میں کریٹ میں سب کچھ بتا چکا ہوں کیا بتاؤں ڈیفرین سے فکس کیپٹل میں فلکشویٹنگ میں آپ جانتے ہیں فکس کیپٹل میں دو اکاؤنٹ ہوتے ہیں فلکشویٹنگ میں ایک ہوتے ہیں فکس میں آپ کا کیپٹل جنرلی فکس ہوتا ہے فلکشویٹنگ میں آپ کا کیپٹل کے ٹیویٹ میں کھاش پہنچ آپ کا وہ کیا فپن�نگ کی رہے گی جو اٹھ شاری پڑوگ سب کچھویٹنگ میں آپ کے اپنے coaster کے ٹیویٹ میں کئی سارے لاکھ یہ ، انڈ bizarre نام نہیں ہوتے سے Direct main اوپننگ اور ایڈیشنل اپن کا Photo we have every day ڈرن آیا یہ چار میں نے دیا یہاں پر ہجاروں بتاؤں स arthritis بھی آپ جانتے ہیں capital account current account میں difference یہ بھی آپ جانتے میں نہیں بتانے والا پڑھ لے نا اس کو concept of drawings account against profit and drawings capital کیا ہوتا ہے سب بتائی بہت important exam theory کے لئے اور جبکہ میں سمجھا چکا ہوں practically میں theory دوبارہ کیوں اس کا سمجھا ہوں کوئی logic نہیں بنتا ہے اس لئے نہیں سمجھانے والا guarantee of profit میں بتا چکا ہوں guarantee دو طریقے کا firm اور partners and ختم ہوگی بات ختم ہوگی بات میرے پاس کچھ نہیں بجتا ہے اس کے اندر میں آپ کو کرانے کے لئے میرے بچے ہم لوگوں نے proper طریقے سے chapter کا revision کیا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی important questions میں نے آپ کو class میں لکھائے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کا یہ بہت important exam میں آ سکتا ہے وہ سب آپ کو اپنے پاس فٹا فٹ دیکھتے رہنا ہے ان کو solve کرتے رہنا ہے exam تک آپ کو ایک short revision میں نے دیا اگلے chapters میں جب ہم لوگ آئیں گے تو ہم لوگ وہاں پہ میرے بچے جو آگے جو chapters ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ اتنا fast مطلب اتنا لمبا نہیں کھچنا کیونکہ آپ باتیں یہاں پہ بہت سارے topics اس لئے لمبا کھچنا پڑا وہاں پہ فٹا فٹا revision کریں گے چلیے ہم اگلے جو chapter کا revision ہوگا ملوں گا آپ کو آپ کی youtube channel پہ ہی اور وہاں سمیں study کریں گے آپ سب کو بائی بے ٹاٹا اچھے طریقے سے پڑھائی کریں بھوش کو اچھا بنائیں بہت مستی کریں اور life کو enjoy کریں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور پاپا ممی کو ہمیشہ آپ پیار کریں نمسکار کریں ان کو آپ پرنام کریں ہمیشہ آپ سب کو بے بے ٹاٹا بچے thank you thank you جی thank you بچے ملوں گا آپ پیار کریں ہلو ہم を ہمانسی ہم پرسویوں کی فاندیشن ہموں میں مازل ہم بیٹھ رہزا ہم اصحان مزیم ہم مازلہ اس ورنم سنننگ ہم 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 دانگانے سنگ ویسو 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 وrawہ ملد خمی سے فلیت خمی سے پرنیشن میں نے کلس ٹا 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 لیے تھے مجھے گے اور شکریہ مجھے گے ہمارے بیارہ پیدا مجھے گے مجھے گے سلام مجھے گے سلام مجھے گے خورت مجھے گے سلام